ہیلو گائز دین ویلکم باک جہاں پر ہم آپ کے ساتھ اس وقت لائیو آ چکے ہیں اس پہلے ٹی ٹون ٹی مقابلے میں اور یہ پہلا ٹی ٹون ٹی ماز دوستو کھیلا جائے گا آج اور دونوں ٹیموں کی جو پلنگ 11 ہونے والی ہیں آج کے اس مقابلے کے لیے وہ ہم آپ کے ساتھ لے کر آ چکے ہیں تو آپ سبھی کا بہت بہت سواقت ہے سب سے پہلے تو شفا عرشین جی امار ساتھ سب سے پہلے درشک جڑے ہیں آج کے دن میں شفا عرشین بھائی آپ کا بہت بہت سواقت ہے چینل پر کیا حال چال ہیں آپ کے کیسے ہیں آپ اس کے لئے محمد انساری بھائی جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواقت ہے محمد انساری بھائی یہ دوسرے درشک ہیں سمپت کمار بھائی بہت بہت سواقت ہے آپ کا بھی اجیش شرما جی آپ کا بھی سواقت ہے شیری بھائی اندر جید بھائی سواقت ہے آپ کا بھی محمد علی احسان بھائی سواقت ہے آپ سبھی لوگ کا بہت بہت سواقت ہے وینود بھائی سواگت ہے راجو دیوگن جی ٹاپ فائیو بیٹل بھائی بھی جڑ چکے ہیں سوہیل بھائی و عسیم بھائی سبھی لوگ کا بہت بہت سواگت دوستو چلیے بینہ کوئی ٹائم بیسٹ کریں ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج کے اس پلائنگ 11 کا حصہ کیونکہ جادہ سمیں باقی نہیں ہیں بس تھوڑی دیر میں مقابلہ بھی شروع ہو جائے گا اس لئے جلدی شروع کرتے ہیں تو آج کے اس دن کے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں سلامی بلے بازی ہی تو آئرینڈ کے لیے فلال کوئی چینجز ہونے والے نہیں ہیں جہاں تک میرا خیال ہے آئرینڈ کی جو ٹیم ہے بلکل سیم ٹیم کھلانے والی ہے اور آج کے اس دن میں آئرینڈ کے لیے سلامی بلے بازی میں پول سٹرلنگ اور پول سٹرلنگ کے ساتھ آج آپ کو اینڈرو بالبرین جو ہیں اوپننگ بلے بازی میں نظر آنے والے ہیں سو دونوں ہی بلے باز آپ کو بہت اچھی بلے بازی کر سکتے ہیں لیکن یہ دونوں بلے باز جو hastے نہ بکرنا جلوہ بکھیرا نہیں ہیں لیکن آج دوستو وہ دن ہو سکتا ہے جب آپ کو آئرینڈرو بالبرین اور ساتھی میں پول سٹرلنگ دونوں ہی بلے باز اپنا جلوہ بکھیر کر دکھائیں اور آج ہم انتظار کریں گے آئرینڈرو بالبرین اور ساتھی میں پول سٹرلنگ کا جلوہ کا دیکھتے ہیں آج یہ دونوں کھلاری کے ایسی بلے بازی کر کے دکھاتے ہیں تب تانی بھی دوستو آپ کو اینڈرو بیلبرین کر رہے ہیں تو آج کے اس مقابلے میں اینڈرو بیلبرین کی جو بلے بازی ہے وہ بہت زیادہ مہتر پونٹ ثابت ہوگی ان کے ساتھ آج کے اس دن اوپننگ بلے بازی میں دوستو ہمیں اینڈرو بیلبرین اور پول سٹرلنگ نظر آئیں گے وہی نمبر تین کی بات کرتے ہیں دوستو تو نمبر تین پر آپ کو لارکن ٹکر کھیل رہے ہیں پچھلے کچھ مقابلوں سے آئرلین کے لیے اور آئرلین کے لیے نمبر تین پر کھیلتے ہوئے لارکن ٹکر نے کافی اچھی پوفارمنز بھی کی ہے ایک مقابلے میں دیکھتے ہیں آج کے اس دن دوستو لارکن ٹکر جو ہیں کیسی پوفارمنز کریں گے نمبر تین کی جو پوزیشن ہے وہاں پہ ساتھی میں اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو نمبر چار پہ پر اس ٹیم کے اس سمیے کے ون او دی بیسٹ بیٹسمنز کی بات کرتے ہیں تو وہ کھیلیں گے جن کا نام ہے آپ کو ہاری ٹیکٹر ہاری ٹیکٹر جو کی دائیں ہاتھ کے خطرناک بلے باز ہیں اور آج دیکھتے ہیں دوستو ہاری ٹیکٹر کی پوفارمنز جو ہیں بلے کے ساتھ کیسی رہتی ہے اس مقابلے کے اندر ہاری ٹیکٹر کے بعد دوستو ہم آگلے کھلاڑی کی بات کرتے ہیں نمبر پانچ کے اوپر اور نمبر پانچ کے اوپر آپ کو اس ماش کے اندر جو کھلاڑی کھیلنے والے ہیں وہ ہیں دوستو آپ کو کرٹیس کیامفر بھائی سب سے اچھا کپتان کون رہے گا آج کے اس دن بھائی سب سے اچھے کپتان کی بات کرتے ہیں آئرلینڈ کی ٹیم سے تو پول سٹرلنگ سے بہتر کھلاڑی کوئی نہیں ہے تو پول سٹرلنگ کو آپ اپنے ٹیم کا کپتان بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دوسرے اوپشن کو ڈھونڈ رہے ہیں تو دوسرا اوپشن میرے خیال سے دوستو آینڈرو بیالبرین جو ہیں کافی دنوں سے نہیں چلے ہیں اینڈرو بیالبرین کبھی بلہ چل سکتا آج کے اس دن کے اندر اس کے علاوہ کرٹیس کیامفر دوستو آل راونڈر کھلاڑی ہیں گیند اور بلے دونوں کے ساتھ آپ کو پوفرمنس دے سکتے ہیں نمبر چھے پر گیرت ڈلینی دوستو آل راونڈر کھلاڑی گیرت ڈلینی بھی بہت اچھے کھلاڑی ہیں گیند اور بلے دونوں کے ساتھ کمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو چار آور تو نہیں لیکن دو تین آور ضرور ڈال کے دیں گے آپ کو مقابلے میں اور اس کے علاوہ دوستو جارج ڈاکرل ہے نمبر ساتھ پہ کھیلیں گے آئرلینڈ کی ٹیم کے لیے ایک اور بہترین آل راونڈرز میں سے ایک جارج ڈاکرل گیند بھی کر سکتے ہیں بلے کے ساتھ بھی کمال کر سکتے ہیں جارج ڈاکرل کے علاوہ ہم دیکھیں گے دوستو تو نمبر آٹ کے اوپر آپ کو بیری مکارتھی کا نام ہے دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز بیری مکارتھی اس مات کے اندر ایک بار فیس ٹیم کا حصہ نظر آ سکتے ہیں بہت اچھے کھلاڑی ہیں بیری مکارتھی بیری مکارتھی کے بعد اگر ہم آپ کو اگلے کھلاڑی کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو یہ ہیں آپ کو مارک ڈیئر جو کی دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ہیں اور مارک ڈیئر کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو آپ کو مارک ڈیئر جو ہیں بلے کے ساتھ تو فانی پاری کھیل کر دکھا سکتے ہیں آج کے اس دن میں اور ساتھی میں مارک اڈیر گین کے ساتھ بھی دوستو کافی اچھی پوفیمنس کر سکتے ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے دوستو آخری میں آپ کو انڈی میک برائن ہے جو کی ایک دیوے سے کرکٹ میں اس ٹیم کے لئے نمبر تین پر کھیلتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بلے کے ساتھ بہت اچھی پوفیمنس دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو آگے چلتے ہیں تو آخری میں آپ کو جوشوا لٹل جو ہیں دائیں ہاتھ کے تیز گیند بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز یہ آپ کو آج کے اس دن کے اندر رہنے والے ہیں آئرلینڈ کے ٹیم کے اندر دیکھا دوستو آئریش ٹیم ہو گئی لیکن ایک بار آفغانستان کی ٹیم جان لیتے ہیں کہ آفغانستان کی ٹیم میں دوستو کون کون سے کھلاڑی آج کے اس ماچ میں کھیل رہے ہیں اگر آپ لوگوں نہیں پتا ہے دوستو آفغانستان کی ٹیم کیسی ہے تو افغانستان کی ٹیم آپ کے سکرین پر یہ رہی افغانستان کی طرف سے دوستو آج کے اس دن میں سلامی بل لبازی میں حضرت اللہ ززائی نظر آئیں گے حضرت اللہ ززائی بائیں ہاتھ کے بہت ہی پاورفل کھلاڑی ہیں اور جب سے آپ کو محمد سہزاد اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے تب سے آپ کو یہ جو کھلاڑی ہیں بہت ہی خطرناک پاری کھیل سکتے ہیں دوستو آپ کو حضرت اللہ ززائی تو حضرت اللہ ززائی کے اوپر نگاہیں ہونے والی ہیں آج کے اس دن دیکھیں گے حضرت اللہ ززائی دوستو بل لے کے ساتھ کیسی پرفیمنس آج کے اس دن کر کے دکھائیں گے حضرت اللہ ززائی کے ساتھ آپ کو ان کے ساتھ اوپننگ بل لبازی میں جو اوپننگ کرنے والے ہیں وہ ہیں دوستو آپ دیکھیں گے تو رحمان اللہ گرباز رحمان اللہ گرباز بھی ہم شور آپ لوگ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے دوستو بہت اچھے کھلاڑی ہیں رحمان اللہ گرباز رحمان اللہ گرباز جو ہیں بلے کے ساتھ وکٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں اور یہ میرے خیال سے افغانستان کے one of the best batters ہیں دوستو گرم کہیں گے جو کہ آپ کو ٹی ٹونٹی لیگز کے اندر بھی کافی اچھک ریکٹ کھیلتے ہیں ہی ہے نمبر تین پر اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو آپ کو اہاں پر افغانستان کے لئے جو کھلاری کھیلنے والا ہے نمبر تین پر آپ کو افسر ززائی کھیلنے والے ہیں جیہاں تو افسر ززائی آپ کو یہ بھی وکٹ کیپر بلے باز ہیں لیکن افسر ززائی آپ کو اس مچ کے اندر وکٹ کیپنگ نہیں نمبر تین پر نظر آ سکتے ہیں کھیلتے ہوئے وہی نمبر چار کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو آپ کو اس ٹیم کے نجیب اللہ زدران ہونے والے ہیں بائیں ہاتھ کے بہت ایکسپیرینس کھلاری ہیں نجیب اللہ زدران نجیب اللہ زدران کے علاوہ اب انت میں دیکھتے ہیں دوستو تو آپ کو اگلے کھلاری ہیں محمد نبی اور محمد نبی کے بارے میں آپ کو بتا دو دوستو کہ اس ٹیم کی کپتانی بھی کر رہے ہیں نبی صاحب سو محمد نبی جو ہیں آپ افغانستان کے ٹیم کے نئے کپتان ہیں اور بہت اچھے کھلاری ہیں دوستو اگر ہم کہیں گے افغانستان کی سائیڈ میں تو غلط نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو نمبر چھے کے اوپر جو کھلاری کھیلیں گے وہ ہیں آپ کو اشرف دائیں ہاتھ کے آل راونڈر کھلاری اس کھلاری کا پورا نام ہے شرافو دن اشرف اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے نمبر چھے پہ نمبر سات پہ دوستو تو کریم جنت رہنے والے ہیں دائیں ہاتھ کے تیز گین باز اور کریم جنت آپ کو گین بھی کر سکتے ہیں بلے کے ساتھ بھی تھوڑی بہت اپنی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں تو ان کے اوپر بھی نگاہیں آج کے اس دن ہونے والی ہیں لیکن اس کے بعد دوستو آپ کو دائیں ہاتھ کے لیک سپن گین باز مسٹری گین باز اور دنیا کے نمبر ایک سپن گین بازوں میں ایک نام گینہ جاتا ہے آپ کو ان کا اور اس کھلاری کے جو نام ہے وہ ہے آپ کو یہاں پر دائیں ہاتھ کے لیک سپن گین باز راشد خان انہوں نے آپ کو بلے کے ساتھ بھی جلوے بکھیرے ہوئے ہیں اپنے تو آج دوستو ہم امید کر سکتے ہیں یہ جو ہیں گیند اور بلے دونوں کے ساتھ کمال کر کے دے سکتے ہیں اور آخری میں ہم دیکھیں گے دوستو تو آپ کو عمر زائی موجود ہے جو کی نمبر نو پہ کھیلیں گے افغانستان کے لیے اور اس کھلاری کے نام عظمت اللہ عمر زائی نام ہے اور آخری میں نوین اولحق دائیں ہاتھ کے تیز گین باز اور اس کے علاوہ نور احمد جو کی آپ کو اس ٹیم کا حصہ رہنے والے ہیں نمبر ایگارہ کی جو پوزیشن ہے وہاں کے اوپا تو یہ دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ان دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 ہے لیکن ایک بار گراؤن کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ گراؤن دوستو آج کیسا نظر آ رہا ہے تو آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں دوستو کی بیلفاسٹ کا جو گراؤن ہے وہ کتنا بڑا ہونے والا ہے تو یہ آپ دیکھ پائیں گے افغانستان اور ساتھی میں آپ کو آئرلینڈ کے بیچ میں یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ جو کی کھیلا جا رہا ہے سیویل سرویس کرکٹ گراؤن کے اوپا اور یہاں کے اگر ہم آپ کو بات کر لیتے ہیں دوستو تو یہاں کی جو گراؤن کی ڈائمنشنز ہیں وہ آپ کو سکرین کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی سامنے کی طرح باؤنڈری سکسٹی سکس میٹر کی ہے لانگ آن سکسٹی سکسٹی فور میٹر کا ہے تاتھی میں لانگ آف کا جو ایریا ہے وہ ہے سکسٹی فور میٹر کا اس کے علاوہ پیچھے کی طرح باؤنڈری اس کیول اور کیول ساٹھ میٹر کی ہے اور ہم دیکھیں گے تو آپ کو تھرڈ من اور فائن لیک دونوں ہی ایریا جو ہے کیول ساٹھ میٹر اور ساٹھ میٹر کی نظر آ رہی ہیں لیکن لیک سائیڈ اور آف سائیڈ کی باؤنڈری اس کیول باؤنڈری سکسٹی میٹر اور باؤنڈ میٹر کی ہیں لانگ آن اور لانگ آف کی طرف چونسٹھ میٹر کی باؤنڈری سکسٹی ہیں تو یہ دوستو آج کے اس دن گراؤن کی ڈائمنشنز آپ لوگ نے دیکھ لی ہے لیکن گراؤن کی ڈائمنشنز دیکھنے کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں فڈا فڈ پچھ بیہیو کرنے والی ہے تو یہ رہی دوستو پچھ رپورٹ تو ایک سیکنڈ ذرا پچھ رپورٹ آپ کو دکھا دے کہ آج کی جو پچھ ہونے والی ہے وہ آخر کار کیسا ہونے والی ہے دوستو کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو آئرلینڈ میں جو ہے فیلال یہاں کے پچھز بلے بازی کرنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اور آج ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دوستو رنو کی برسات ہو سکتی آج کے اس مقابلے کے اندر اس مقابلے میں اس پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے کے اندر تو یہ دوستو پچھ رپورٹ رہی اور آپ کو میں دکھا دوں فڈا فڈ پچھ کیسی نظر آ رہی ہے تو اگر آپ دیکھیں گے دوستو تو پچھ کے اوپر بلکل بھی گھانس نہیں ہے ہلکی سے گھانس موجود ہے اور یہاں کے پچھ دوستو بلے بازی کے لیے ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر کے چل سکتے ہیں آج کے اس دن دوستو کہ اٹلیسٹ جو رن نہیں بنے گا تو بھی آج اس مقابلے کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک سو ستر ایک سو اسی سے اوپر کا سکور آج کے اس دن بننے والا ہے اس سے ایک رن بھی کم نہیں بنے گا اس سے اوپر کا ہی سکور بنے گا ایک سو ستر ایک سو اسی کا سکور بڑی آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے یہ پچھ بلے بازوں کے لیے فلیٹ ہے اور ایک ہائی سکورنگ گیم ہمیں دیکھنے کو مل سکتا آج کے اس مقابلے میں تیز گین بازوں کو شروع میں ضرور مدد ملے گی دوستو جب آپ کو تیز گین باز شروعاتی اوورک اندر گین بازی کریں گے تب تو چلیے دوستو فیلال یہ تو ہم نے پچھ رپورٹ آپ کو بتا دی ہے لیکن اب سمیں ہو چکا ہے ٹوس کا تو بینہ کوئی ٹائنگ ویسٹ کریں ہم لوگ ٹوس کے اوپر چلتے ہیں کیونکہ ٹوس کا سمیں اب یہاں پر ہو چکا ہے شروع اور آئیے فیلال ہم ٹوس کے اوپر بینہ کوئی ٹائم ضائع کریں دوستو جان لیتے ہیں کیا آج آئیرنگ کی ٹیم ٹوس جیتتی ہے یا پھر آج کے اس مقابلے کے اندر یہاں پر آفغانستان کے جو کپتان ہیں جن کا نام ہے بھائی یہاں پر محمد نبی کی محمد نبی آج کے اس دن دوستو ٹوس جیتنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں پلیئر ٹو وچ آؤٹ نجی بلہ جدران چودہ سو چھتیس ٹی ٹو ونٹی رنز اور ان کی آیوریج دوستو اکیامن کی ہے بہت ہی خطرنا کھلاڑی ہیں یہ اور آج کے اس دن کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تفانی پاری دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر نجی بلہ جدران کر سکتے ہیں پول سٹرلنگ دوہ جار نو سو چالیس ٹی ٹو ونٹی رنز محمد نبی دوستو جو کی ایک سو آٹالیس کا سٹرائک ریٹ ہے اس کھلاڑی کا اور اس کے علاوہ جوشوہ لیٹل یہ چار گینباز بلے باز ہیں جن کے اوپر نگاہیں ہونے والی ہیں تو دوستو اب یہاں پر ٹاس کا سمجھ ہو چکا ہے فضل اک فاروقی زدران نبی آر کی فر افغانستان مارک اڈیریس کی فر آئرلین چلے جو بھی کی ہو دوستو لیکن آج پلائنگ 11 کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں فٹا فٹ پلائنگ 11 تو میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن اب ٹاس کے بارے میں جان لیتے ہیں بینا کوئی ٹائم ویسٹ کرے کیونکہ ٹاس کا سمجھ ہے وہ بہت قریب ہے بہت پاس ہے اور آپ سبی کا بہت بہت سواگت بھی ہے اس مقابلے میں جہاں پر آئرلین اور آفغانستان کی ٹیم دوستو آمنے سامنے ہیں اس پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں جو کی کھیلا جا رہا ہے دوستو سیول کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر جو کیا آپ کو موجود ہے کہاں پر یہ گراؤنڈ آپ کو اپستیت ہے آئرلین میں اور اس گراؤنڈ کے اوپر ہم نے دیکھا تھا دوستو کہ نیوزیلنڈ کی ٹیم بھی آئی تھی کھیلنے کے لیے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے تو نیوزیلنڈ کی ٹیم نے بھی اپنا جلوہ بھی کھیل کر دکھایا دو مقابلوں میں آئرلین کی ٹیم جو ہے کچھ خاص نہیں کر پائی اس سیریز کے اندر لیکن دوستو یہاں سمجھ ہو چکا ہے ٹاس کا ٹاس کے بارے میں آپ کو بتا دو کہ سکھا جو ہے وہ ہوا میں بس جانے ہی والا ہے کچھ ہی اور لمحوں میں بھائی آج کتنا رنس بن سکتا ہے بھائی اگر میں سکور کی بات کرتا ہوں تو آج کی سپچ کے اوپر آپ مان کے چلیے کہ دوستو دوستو سے نیچے کا سکور بھی ایک سو ستر ایک سو اسی سے اوپر کا سکور بنتا وہ نظر آ سکتا ہے آج آئرلینڈ اور سناتی میں افغانستان کے اس مقابلے کے اندر دوستو آپ کو بتا دو کہ آئریش ٹیم جو ہے ابھی حالی میں اس کے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ آئریش ٹیم نے جو میچز کھیلے تھے وہ کھیلے تھے آپ کو دوسری گراؤنڈ کے اوپر یعنی کہ آئریش ٹیم نے آپ کو مقابلے کھیلے تھے وہاں پہ کونسا گراؤنڈ تھا یار وہ ابھی آئریش ٹیم نے آپ کو بریسٹل میں میچز کھیلے تھے لیکن دوستو اب سمجھ آ چکا ہے کہ آپ آئریش ٹیم یہاں پر میچز کھیلے یعنی کہ یہ جو گراؤنڈ ہے یہ آپ کو بلکل ہی الگ گراؤنڈ ہے یعنی کہ یہاں پہ جو میچز ہونے والے ہیں بہت ہی ساندار مقابلے ہونے کی امید کی جا سکتی ہے آج کے اس مقابلے میں آپ سبھی کا بہت بس سوائے گئے تھے دوستو لائک کریں سبسکرائب کریں اس پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں سولہ سو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوات سب سے پہلے تو اور لائک کرتے رہے ہیں آپ لوگ کیونکہ اس میں ٹوئس کی جانکاری دوستو سب سے پہلے اور سب سے تیز اگر آئے گی تو آپ کو کیول اور کیول ہمارے پاس آئے گی اگر یہاں پر نہیں آئی تو کہیں پر بھی نہیں آئے گی بھائی باریس تو نہیں ہو رہی ہے جی نہیں بھائی باریس ہوتی تو میں آپ کو پہلے ہی بتاتا آج باریس کا کوئی فورکاسٹ نہیں ہے باریس کے بارے میں آج بلکل بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ باریس ہوگی یا پھر ہلکی فلکی بوندہ باندی بھی آئے گی تو آج موسم بلکل کلیر ہے ایک منٹ اور اٹھالیس سیکنڈز کا دوستو سمیں باقی ہے اور اگلے ایک منٹ اور اٹھالیس سیکنڈز کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آنکھے کار آج کے اس مقابلے کے اندر جو ہے کونسی ٹیم جیت رہی ہے ٹوئس تو آپ لوگ کا بہت سواگت ہے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور میں فٹا فٹ ٹوس کی جانکاری چیک کر لیتا ہوں دوستو کی ٹوس کے اوپر کیا خبر ہے تو تو یہ آئیلنڈ انڈر نائنٹین تو یہ آئیلنڈ انڈر نائنٹین کے خبر آ رہی ہیں لیکن یہاں کے خبر یہی ہے دوستو کی دھوپ نکلی ہوئی ہے بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے آپ کو یہاں پر آئیلنڈ میں اور اچھی دھوپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مقابلہ جو ہے بہت جلد شروع ہوتا ہونے در آئے گے لیکن ایک بار فٹا فٹ میں دیکھ لو دوستو کی ٹوس کیا ہو گیا یا ٹوس نہیں ہوا ہے ابھی تک تو ٹوس کی جانکاری یہ ہے کہ ٹوس ابھی دوستو اور دو منٹوں کا سمیں لگنے والا ہے ٹوس ہونے میں یعنی کہ ٹوس میں تھوڑا سا زیادہ سمیں لگ رہا ہے لیکن ٹوس دوستو بس ہونے میں ہونے کی کگار پہ ہے اور یہ لاشٹ ہوم سیریز ہے جی ہاں دوستو آئیریش ٹیم کے لیے یہ لاشٹ ہوم سیریز ہے اس کے بعد آپ کو آئیریش ٹیم جو ہے آپ کو اوے میچز کھیلے گی یا پھر آپ کو ہم دیکھیں گے تو دوسرے گراؤنڈ کے اوپر مقابلے کھیلتی نظر آئے گے جرہ ایک منٹ آفگانستان کی طرف سے چیک کر لیتے ہیں کیا آفگانستان کے کرکٹ کے طرف سے کیا کوئی خبر آئی ہے یا پھر نہیں آیا ہے افیشل بروڈکاسٹر آر ٹی اے سپورٹ آر ٹی اے سپورٹ آپ کو آفیشل بروڈکاسٹر ہونے والے ہیں جو کہ آفگانستان میں میچز دکھائی جائیں گے لیکن یہاں کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں ٹاوس کے اوپر دوستو تو ٹاوس جو ہے ابھی تک نہیں ہوا ہے اور ٹاوس ابھی بھی انتظار ہمیں کرنا پڑے گا تھوڑا سا اور کیونکہ آئرلینڈ میں جب بھی میچز ہوتے ہیں یہاں پر دوستو کم سے کم آپ کو دو سے تین ایکسٹرامیٹ تو لگتے ہیں ہی ٹاوس ہونے میں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میرے خیال سے ٹاوس ہو جانا چاہیے دوستو اور ٹاوس کی جانکاری بھی یہاں پر میرے خیال سے اب آ جانی چاہیے تو ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ ٹاوس کے اوپر کیا خبر ہے لیکن آپ لوگ لائک کیجئے ویڈیو کو فٹا فٹ اور لائک کرنے کے بعد اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چانل کو دوستو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور نوٹیفیکشن کا بڈن جرور دبا دیجئے گا جتنے بھی دو سمجھ سے دیکھ رہے ہیں بھائی لگتا ہے کہ باریس آ رہی ہے کیا جی نہیں یار باریس نہیں آ رہی آپ ٹینشن مت لیجئے باریس بلکل بھی ایک بوند باریس کی نہیں گر رہی ہے گراؤن کے اوپر اگر باریس آتی تو میں آپ کو ضرور بتاتا لیکن آپ کو بتا دو کہ موسم تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے ابھی نہیں آپ کو جب دوسری پاری شروع ہوگی تب اس سمے کا موسم وہاں پر بلکل صحیح ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے بیلفاسٹ میں بس بیلفاسٹ سے اپڈیٹ نہیں آئی ہے کہ ٹاؤس کس نے جیتا ہے ٹاؤس کس نے ہارا ہے دوستو ایک اور نٹ کا سمجھ لگ سکتا ہے حضمت اللہ ساہیدی کھیلیں گے کیا بھائی حضمت اللہ ساہیدی کی بات کر لیتے ہیں بھائی آئرلینڈ وان دے ٹاؤس اور وہ ایلیکٹر ٹو بیٹ فورسٹ بھائی چلیے تو آئرلینڈ کی ٹیم کیا ٹاؤس جی چکی ہے جو بھی ٹیم دوستو ٹاؤس جیتے گیا آج کے اس ماچ میں آپ کو بتا دو وہ پہلے بلے بازی کرتا ہو نظر آئے گا کیونکہ یہاں کے جو پچھ ہے وہ بلے بازی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پہ رنز بنانے کے لیے دوستو پہ جو ہے بہت بڑھیاں ہوتی ہے آئرلینڈ نے دوستو ابھی حالی میں کافی سارے ماچز کھیلے ہیں انہوں نے بھارت کے خلاف ماچز کھیلے ہیں انہوں نے باقی کی ٹیموں کے خلاف بھی ماچز کھیلے ہیں ٹی وی پہ کون سے چینل پر لائیو آئے گا بھائی اسی چیز کے بیارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیکھ رہا تھا تو ٹی وی کے اوپر آپ کو فین کوڈ کے اوپر فین کوڈ کے اوپر لائیو آ رہا ہے یہ ماچ لیکن فین کوڈ کے اوپر بھی دوستو کوئی خبر نہیں ہے اس میں ٹوس کی اور ٹوس کا پتہ نہیں آر کب بتائیں گے یہ ایک منٹ میں پھر سے اپ ڈیٹ کرلوں ٹوس کے اوپر ذرا ریفرش کر کے دیکھ لیتے ہیں دوستو کے ٹوس ہوا یا نہیں ہوا تو ٹوس ابھی بھی دوستو نہیں ہوا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اس میں کا موسم جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں فڑا فڑ آپ لوگوں میں سے کافی سر لوگ کا سوال یہ ہے کہ بھائی ٹوس کیوں نہیں ہوا ابھی تک ٹوس بھائی نہیں ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ٹوس نہیں کرایا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیا کے ماچز میں بھی ٹوس بہت ڈیلے ہوا تھا یہاں پر بھی آپ کو افغانستان کے ساتھ سیریز ہے تو افغانستان کی سیریز میں تو اور بھی زیادہ ڈیلے ہوگا تو اسی لیے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا زیادہ لمبا انتظار آئی ہوپ نہ کرنا پڑے کیونکہ آپ کا نیستان اور آئیلنڈ زیادہ بڑی ٹیمیں ہیں نہیں آپ لوگ بھی لائک کریں دوستو اور لائک کرنے کے بعد اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ نے اب تک نہیں دبائے تو نوٹیفیکیشن کا بٹن جب دبائیے گا اور ابھی بھی ہم دیکھیں گے تو زیادہ سمیں دوستو نہیں ہے ایک اور منٹ کا سمیں لگ سکتا آپ کو ٹوس ہونے میں لیٹس ویٹ اینڈ ووچ یہاں ٹوس 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 آئرلینڈ ونڈ ٹوس جی نہیں آئرلینڈ کی تو ٹوس کی خبر ہی نہیں آئی ہے بھائی اس سے اچھا تو زمبانبے والی سیریز ہے زمبانبے والے کم سے کم آپ کو اپ ڈیٹ تو کر دیتے ہیں زمبانبے کے اچھا تو یہاں پلائنگ 11 انانونس نہیں کی گئی ہے چلے بھائی تو پلائنگ 11 کے بارے میں ہم آپ کو جانیں گے کہ پلائنگ 11 کیا ہے لیکن یہاں پر دوستو ٹوس کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ فلال ٹوس میں تھوڑا سا ڈیلے ہے وہ اس لیے کیونکہ موسم جو ہے فلال وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ریزن ہے ریزن ابھی تک کچھ بتائے نہیں گیا ہے ریزن ابھی تک کچھ بھی نہیں بتائے گا کیا ریزن آپ کو ماچ کے اندر ٹوس ڈیلے کرانے گا لیکن امید کر رہے ہیں دوستو کہ بہت جلد آپ کو ٹوس کی جو خبر ہے وہ ہم آپ کو دیں گے بس تھوڑا سا آپ انتظار کیجئے اگلے ایک سے دو منٹوں کا انتظار کیجئے بس میں دیکھ لیتا ہوں فٹا فٹ یہاں پر کیونکہ اب اکیس منٹوں کا سمیں ہی باقی ہے اور اگلے اگلے اکیس منٹوں میں ٹوس کی خبر نہیں آئے گی تو پھر سمسیہ ہو سکتی ہے کرکٹ آئرلین نے دوستو ابھی تک کچھ اپ ڈیٹ دیا نہیں ہے اور نہیں آپ کو اس سمیں افغانستان کرکٹ نے کوئی اپ ڈیٹ دیا ہے جو دونوں میں سے کسی نے بھی اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں دیا ہے بھائی میچ کون جیتے گا میچ کی بات کر لیتے ہیں بھائی تو میرے خیال سے افغانستان کی ٹیم جیتنے والی ہے آئرلین کی ٹیم بھی بہت اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے لیکن میرے خیال سے دوستو آج کا یہ مقابلہ افغانستان کی ٹیم جیت سکتی ہے کیونکہ افغانستان کی ٹیم بہت ہی خطرناک کھلاری ہیں اس ٹیم کے اندار اور افغانستان کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک مہارتی کھلاری ہیں محمد نبی حضرت اللہ جزائی ایسے ایسے کھلاری ہیں دوستو افغانستان کے پاس جو کہ اگر چل پڑے تو فیلال اکیلی مقابلے کو جیتا دیں گے لیکن یار ٹاس ہوگا کی نہیں ہوگا یہ اس میں سوال ہے اور ٹاس کے اوپر جواب یہ دوستو کہ مقابلے کا سمجھ 20 منٹوں کرے گیا ہے باقی اور ٹاس ابھی تک نہیں کرائے گیا ہے اور اس سمیں ہم دیکھیں گے ایک بار فٹا فٹ ایک اور جگہ چیک کر لیتے ہیں دوستو جلدی سے کہ ٹاس کے اوپر کوئی جانکاری آ رہی ہے یا پھر نہیں آ رہی ہے یہاں پر بھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے یہاں پر بھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو کافی سار لوگ کریں کہ افغانستان نے بھائی ٹاس جیت لیا ہے نہیں یار ٹاس ابھی تک نہیں وہاں میرے بھائی ٹاس اگر ہوتا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوتا لیکن ٹاس ابھی تک کرائے نہیں گیا میرے دوست اس لئے ابھی تک آپ کو ٹاس کی جو جانکاری ہے وہ نہیں بتائی گئی ہے نہ آپ کو اوفیشلی اناؤنس کیا گیا ہے اور نہ ہی آپ کو یہاں پر اناؤنس کیا گیا ہے اگر موسم کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو موسم یہاں پر بلکل صاف ہے بلکل صاف نظر آتا ہوا ہے ایک بار میں آپ کو گراؤنڈ کی تصویر بھی دکھا دوں کہ آپ کو سٹارمنٹ کا ویدر جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے ایک ایسا گراؤنڈ نظر آ رہا ہے اس میں افغانستان کے خلاف اس پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں اس کے بعد ہم آپ کو آگے چلتے ہیں اور ویڈیو اگر آپ لوگ نے آپ کے تک لائک نہیں کیا دوستو تو لائک کر لیں سبسکرائب کے لیے تین بج کے دس منٹ کا سمیں ہو رہا ہے وہاں پہ تین بج کے دس منٹ ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ دیکھیں کہ دوستو اس میں مقابلے کی شروعات نہیں ہوئی ہے اور یہ آپ کو یہ رہی تصویر آپ کو میں دکھا دوں بیلفاسٹ کی گراؤنڈ کے اوپر تو بیلفاسٹ میں دوستو کوئی باریس نہیں ہے ایک اور تصویر آپ کے سکرین کے اوپر لگاتا ہوں فٹا فٹ دوستو تاکہ آپ لوگ کو نظر آ جائے کہ بیلفاسٹ میں موسم کیسا ہے ایک سیکنڈ آپ کو ذرا سمیں اپ ڈیٹ کر دوں یہاں آپ کی سکرین کے سامنے تاکہ نظر آ جائے ٹوس بھائی آج ہو جائے گا کیا ہاں بھائی بلکل آج ٹوس ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ گراؤنڈ دیکھ لیجئے گراؤنڈ کے اوپر کیا چل رہا ہے کیسا موسم بنا ہوئے آپ کو سٹورمنٹ کے اندر یعنی کی آپ کو جو بیلفاسٹ کے اندر گراؤنڈ ہے وہاں کے تصویر میں آپ کو دکھا دوں فٹا فٹ تو یہ آپ دیکھ پائیں گے اپنی سکرین کے سامنے دوستو بیلفاسٹ کا یہ جو موسم ہے یہ جو گراؤنڈ ہے وہ آپ کے سکرین کے اوپر میں نے لگانے کی کوسس کی تو ہے لیکن ابھی تک لگ نہیں پایا ہے یہ آپ دیکھ پائیں گے یہ رہا آپ کو بیلفاسٹ کا موسم تو جن لوگ کے مند میں سوال تھا کہ بھائی ماچ کے اندر ٹوس کیوں نہیں ہوا تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آل رائٹ چلے دوستو تو فائنلی اب ٹوس کرانے کا سلسلہ جو شروع کر دیا گیا ہے دونوں کپتان آ چکے ہیں اور کپتانوں نے اسی بیچ یہاں پر اہیتز کا کال کیا ہے افغانستان کے کپتان محمد نبی نے اور محمد نبی نے یہاں پر ٹوس جیت لیا ہے میرے خیال سے تو افغانستان have won the toss guys and they have elected to bat first تو آج کے اس مقابلے میں ٹوس کے اوپر خبر یہ ہے کہ آج کے اس دن دوستو افغانستان کی ٹیم نے آئرلینڈ کے خلاف اس پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ٹوس کے اوپر بازی مار لیا ہے اور افغانستان کی ٹیم آج کے اس دن کر رہی ہے دوستو پہلے بلے بازی صحیح سن رہے ہیں آپ لوگ تو اس پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے سے خبر یہ ہے کہ آفغانستان کے کپتان نے ٹوس جیت لیا ہے اور آفغانستان کی ٹیم دوستو اس پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے اندر کر رہی ہے بلے بازی تو آفغانستان کی ٹیم ٹوس جیتی ہے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہاں پر ہمارے محمد نبی شراب نے جو کہ آپ کو آئریش ٹیم کے پتان نہیں آپ کو یہ آپ کو کپتانی کر رہے ہیں کس کی یہ آپ کو کپتانی کر رہے ہیں یہ دوسری جو ٹیم ہے آپ کو یہاں پر آفغانستان کی ان کی تو آئریش ٹیم کی کپتانی آئندرو بیالبرین کر رہے ہیں اور ٹوس کے اوپر خبر دوستو اس وقت آ چکی ہے ٹوس کے بعد ہم فٹا فٹا آپ کو آگے چل لیتے ہیں پلائنگ 11 کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ آج کے اس دن میں دونوں ٹیموں کی طرف سے کیا کچھ پلائنگ 11 دوستو دی جا رہی ہے تو فٹا فٹ ہم آپ کو آگے چل لیتے ہیں لیکن اگر آپ میں سے ایک اور بھائی لائک کر دے گا تو ہم لوگ سو لائکس کے اوبار پہن جائیں گے تو فٹا فٹ ایک اور مطر دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہمارے سو لائکس پورے ہو جائیں تو چلیے دوستو افغانستان کی بلے باتی ہے اور آج کی پلائنگ 11 کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ آج کے اس دن کون کون سے کھلاڑی افغانستان کی ٹیم میں اور ساتھی میں ہم دیکھیں گے تو آج کے اس مقابل میں کون کون سے کھلاڑی کھیل رہے ہیں جو دوسری سائیڈ ہے یعنی کہ آئیریش ٹیم کے اندھ کون کون سے کھلاڑی کھیلتے ہیں نظر آ رہے ہیں تو ہم شروعات کرتے ہیں دوستو آج کے اس دن میں پھر آفغانستان کی پلائنگ 11 کے ساتھ کیونکہ آفغانستان کی پلائنگ 11 میں تھوڑے بہت چینجز ہو سکتے ہیں چلیے ہم آئیریش ٹیم کے ساتھ شروعات کرتے ہیں کیونکہ آئیریش ٹیم دوستو تھوڑی سے شورٹڈ ٹیم نظر آ رہی ہے آئیریش ٹیم کی پلائنگ 11 ساف ساف نظر آ رہی ہے کون کون سے کھلاڑی کھیلیں گے کون کون سے کھلاڑی نہیں کھیلیں گے تو آئیریش ٹیم کی بات کر لیتے ہیں تو آئیریش ٹیم میں دوستو آج کے اس دن میں پول سٹرلنگ اور آنڈرو بالبرین جو کی بہت ہی خطرناک بلے باز ہیں دونوں کے دونوں اور آج کے اس دن میں پول سٹرلنگ کے اوپر دوستو نگاہیں ہونے والی ہیں کہ کیسی بلے بازی آج کے اس دن آئیرلنگ کی جو ٹیم ہے وہ کر کے دکھائے گی پول سٹرلنگ اور آنڈرو بالبرین ان دونوں کے اوپر نگاہیں ہونے والی ہیں کپتان کے اوپر خاص طور سے زیادہ تر دوستو کیونکہ آنڈرو بالبرین پچھلے کچھ مقابلوں سے کچھ خاص پرفارمنس کر نہیں پائے ہیں اسی لیے آج کا دن اس کھلاڑی کے لیے بہت مہتپونڈ ہوگا اور یہ جو سیریز ہے یہ بھی بہت مہتپونڈ ثابت ہونے والی ہے تو نمبر تین پر نمبر چار کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ہیری ٹیکٹر کھیلیں گے دوستو نمبر پانچ کے اوپر ہم دیکھیں گے تو آپ کو آئی دی سٹیم کے اندر کلٹی سکیمفر نظر آئیں گے نمبر چھے پہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو گیرت ڈیلینی کھیلیں گے نمبر سات کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو جارج ڈاکرل کھیلنے والے ہیں دائیں ہاتھ کے بلے باز بہت ہی ختمنا کھیلاری ہیں نمبر آٹھ کے اوپر ہم دیکھیں گے دوستو تو باری مکارتھی کھیلنے والے ہیں نمبر نو پہ ہم دیکھیں گے تو مارک اڈیر کھیلنے والے ہیں نمبر دس کے اوپر آپ کو انڈی میک برائن کھیلیں گے اور نمبر اگارہ پہ دوستو جبائیں ہاتھ کے تیز گین باز جوسوہ لیٹل کھیلنے والے ہیں تو یہ آپ کو آئرلینڈ کے ٹیم ہونے والی آج کے اس پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں جو کی کھیلہ جا رہا ہے دوستو آپ کو یہاں بیل فاسٹ گراؤنڈ کے اوپر لیکن اب ہم فٹا فٹا کے چل لیتے ہیں اور جو دوسری سائیڈ ہے یعنی کی جو دوسری ٹیم ہے اور ٹیم کا نام ہے آپ کو آفگانستان تو آفگانستان کی بھی کرکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو کے آخرکار آفگانستان کی کرکٹ کے اندر کون کون سے کھیلاری آج اس پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آفگانستانی ٹیم کی طرف سے دوستو اوپننگ بلے بازی میں آپ کو آج کے اس دن کے اندر آپ کے سکرین کے اوپر اپڈیٹ لگا دیتا ہوں پڑا فٹا ایک سیکنڈ یہ رہی آپ کو آفگانستان کی ٹیم آفگانستان نے اوپننگ بلے بازی میں رحمان اللہ گرباز رحمان اللہ گرباز کے ساتھ حضمت اللہ ساہیدی کو موقع دیا ہے وہیں نمبر تین کی بات کر لیتے ہیں تو آج دوستو افسر جو ہیں جن کا نام لگ رہا تاکہ کھیلیں گے وہ نہیں کھیل رہے ہیں ان کی جگہ پہ دوستو یہاں پر ہم دیکھیں گے تو ابراہیم زدران کا نام دیا جا رہا ہے تو اوپننگ میں رحمان اللہ گرباز تو کھیل رہے ہیں رحمان اللہ گرباز کے ساتھ آپ کو اوپننگ بلے بازی میں حضرت اللہ زدائی بھی کھیل رہے ہیں لیکن دوستو نمبر تین پر ہم دیکھیں گے تو آپ کو آج افسر کی زگہ پہ یہاں ابراہیم زدران کو موقع دیا جا رہا ہے تو ابراہیم زدران آپ کو اچھے کھیلاری ہیں اور آج کے اس دن کے اندر موقع رہے گا ابراہیم زدران کے پاس بلے کے ساتھ کمال کر کے دکھانے کا جن کو موقع ملتا ہوا آج کے اس مقابلے کے نجیب اللہ زدران بھی موجود ہے آپ کو نمبر چار پہ تو دو دو زدران ہیں ابراہیم تو ابراہیم اور نجیب اللہ زدران ابراہیم زدران نجیب اللہ زدران اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو آپ کو پھر اگلی کھیلاری کی بات کر لیتے ہیں تو سوٹ یہاں پر وہ ہیں ہم دیکھیں گے تو رحمت اللہ گرباز ابراہیم زدران عثمان گھانی حضمت اللہ صحیدی محمد نبی نمبر پانچ پہ موجود رہیں گے وہیں پہ اگر ہم شراف الدین اشرف کی بات کرتے ہیں تو شراف الدین اشرف کو بھی آج موقع نہیں ملا ہے دوستو ان کی جگہ پہ جس کھلاری کو موقع مل رہا ہے وہ ہیں آپ کو عثمان گھانی تو عثمان گھانی آج کے اس دن کے اندر نمبر چھے پر دوستو نظر آئیں گے محمد نبی کے بات جو کی ایک اور اچھے بلے بات ہیں نمبر سات کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو آپ کو آج کے اس دن کے اندر کریم جنت کا حصہ نہیں ملا ہے تو کریم جنت بھی آج کے اس دن کے اندر دوستو نہیں کھیل رہے ہیں تو ٹاپ چھے تو شاٹڈ ہے لیکن نمبر سات پہ کریم جنت کی جگہ پہ جس کھلاری کو موقع مل رہا ہے وہ ہے ہم دیکھیں گے تو آپ کو مجیب الرحمان کو آج اس ٹیم نے موقع دیا ہے مجیب الرحمان دائیں ہاتھ کے سپن کے انباز ہیں اور مجیب الرحمان اور ساتھی میں راشد کھان کی جو جوڑی ہے دوستو ہوا آج کے اس مقابلے کے اندر بنی رہنے والی ہے اس کے علاوہ حضرت اللہ عمر زائی موجود ہیں اور آخری میں دوستو ایک اور سپن گیندباز کو موقع مل رہا ہے اور وہ ہے آپ کو فضل حق فاروقی معافی جگہ آپ کو تیز گیندباز کو موقع مل رہا ہے تو فضل حق فاروقی کو موقع ملتا وہ اندر آرہا ہے آخری میں ہم دیکھیں گے تو اس ٹیم کے لیے تو فاروقی بھی آپ کو اچھے تیز گیندباز ہیں اور اس مقابلے کے اندر اس ٹیم کا جو ہے نمبر اگارہ کے اوپر حصہ رہنے والے ہیں تو آئیے ہم آپ کو فٹا فٹا آپ کے سکرین کے اوپر جو ہے اپ ڈیٹ کر دو دوستو افغانیستان کی جو ٹیم ہے اس مقابلے کے لیے پلائنگ 11 میں اور آپ لوگ اگر پہلی بار جڑ رہے ہیں دوستو ہمارے ساتھ تو لائک کریں لائک کرنے کے بعد اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن اگر آپ نے اب تک نہیں دبایا تو نوٹیفیکیشن کا بٹن جرور دبا دیجئے گا کیونکہ جب بھی ہمارے کے ساتھ لائیب آئیں گے تب آپ کو ہر ایک مارچ کا نوٹیفیکیشن جو ہے دوستو مل جائے گا اس لئے آپ لوگ سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا جو بٹن اس کے اوپر دبا دیجئے گا دوستو آئیے میں آپ کو آفگانستان کی جو آپ ڈیٹڈ 11 ہے وہ آپ کو آپ کے سکرین پر اپڈیٹ کر دو تو یہ دیکھ پائیں گا آپ لوگ آفگانستان کی آپ ڈیٹڈ پلائنگ 11 آج کے اس دن میں تو سلامی بلے بازی دوستو حضرت اللہ ززائی اور حضرت اللہ ززائی کے ساتھ آج اوپننگ جو کر سکتے ہیں وہ ہیں آپ کو رحمت اللہ گرباز دائیں اور بائیں ہاتھ کا کومینیشن آپ کو رہے گا اس ٹیم کے لئے نمبر تین کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو ابراہیم زدران کھیلیں گے دوستو اس ٹیم کے لئے نمبر چار پہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو نجیب اللہ زدران کھیلیں گے وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں نمبر پانچ پہ تو آپ کو محمد نبی کھیلنے والے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو حضرت اللہ ساہیدی کو بھی موقع ملا ہے عثمان گھانی کے علاوہ اور یہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ میں دوستو ہم دیکھیں گے تو پلئنگ 11 میں گڑ بڑی ہو گئی ہے اور یہاں پر میں آپ کو اپ ڈیٹ کی جو پلئنگ 11 ہے وہ دکھا دیتا ہوں افغانستان کی ٹیم کی طرف سے تو یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو کون کون سے کھیلاری کھیل رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ہم دیکھیں گے تو بہت بڑی گڑ بڑی کر دی گئی ہے اور یہاں پر آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا دوستو پلئنگ 11 کا اپ ڈیٹ جلال آپ لوگ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اس مقابلے میں جو کھیلہ جا رہا ہے افغانستان اور آئیرلنڈ کے بیچ میں یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ اور یہ جو پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیل جا رہا ہے دوستو یہ کھیلہ جا رہا آپ کو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہاں پر دوستو یہ مقابلہ کھیلہ جا رہا آپ کو یہاں پر بلفاسٹ کے گراؤنڈ کے اوپا تو دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ٹوز جو جیتی ہے افغانستان اور آئرلنڈ کے اس پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں افغانستان کے کپتان محمد نبی نے ٹوس جیتا اور محمد نبی نے ٹوس جیتنے کے بعد آج پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو آج آگ افغانستان کی ٹیم کی اپ ڈیٹڈ 11 کے بارے میں تو آج افغانستان کے ٹیم نے جو پلنگ 11 کھلائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے تو سلامی بلے بازی میں رحمت اللہ گرباز نظر آئیں گے اور رحمت اللہ گرباز کے ساتھ آج کے اس دن دوستو اوپننگ بلے بازی میں ابراہیم زدران نظر آئیں گے ان دونوں کا نام دیا گیا ہے وہیں پہ اگر ہم نمبر تین کی بات کر لیتے ہیں تو نمبر تین کے اوپر آپ کو جس کھلاڑی کا نام دیا جا رہا ہے وہے دوستو آپ کو عثمان گھانی کا نام دیا جا رہا ہے اور عثمان گھانی جو ہیں بہت اچھے کھلاڑی ہیں اور آج کے اس ماچ میں اس ٹیم کے لیے نمبر تین کے اوپر کھیلتے ہیں نظر آ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں عثمان گھانی کی پرفرمنس دوستو آج کے اس دن کیسی رہتی ہے نمبر چار کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو آج حسمت اللہ ساہیدی کو موقع مل رہا ہے ززائی کو موقع نہیں ملا ہے اگر آپ نے آپ کو ززائی کو ٹیم کے اندر رکھا ہوا ہے تو ززائی کو باہر کر دیجئے کیونکہ ززائی کی جگہ پہاہ ساہیدی کو موقع دیا جا رہا ہے تو ساہیدی نمبر چار پہ کھیلیں گے نمبر پانچ کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو اس ٹیم کے اون او دے موسٹ ایکسپیرینس پلیئرز نجیب اللہ زدران آپ کو نمبر پانچ پہ کھیلیں گے نمبر چھے کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو آپ کو اس ٹیم کے کپتان نظر آئیں گے محمد نبی جن کے پاس 91 ٹی ٹی مقابلوں کا ایکسپیرینس ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو نمبر سات کے اوپر دوستو آپ کو امہ عظمت اللہ عمر زائی کو موقع ملے گا اور عظمت اللہ عمر زائی آپ کو ایک آل راؤنڈر کھیلاری ہیں وہی نمبر آٹھ کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو آپ کو اس مچ کے اندر دائیں ہاتھ کے لیکسپن گینباز راشد خان کو موقع ملنے والا ہے اور راشد خان کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو انت میں ایک اور لیکسپن گینباز دوستو مجیب الرحمان کھیلنے والے ہیں دائیں ہاتھ کے تیز گینباز ہیں ان کے پاس کافی سارے ایکسپیرینس موجود ہے دوستو باہر کی لیک کھیلنے کا اور انت میں فضلحق فاروقی نمبر اگارہ کے اوپر کھیلنے والے ہیں تو یہ دوستو آپ کو افغانستان کے ٹیم ہیں اوپننگ بلے بازی میں رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زدران تین پر عثمان گھانی چار پر حضمت اللہ ساہیدی پانچ کے اوپر نجیب اللہ زدران چھے کے اوپر محمد نبی سات کے اوپر عظمت اللہ عمرزائی آٹھ کے اوپر راشد خان نو کے اوپر مجیب الرحمان دس پر نوین اولحق اور نمبر اگارہ کے اوپر ہم دیکھیں گے تو آپ کو اس مقابلے کے اندر نظر آئیں گے فضلحق فاروقی لیکن ہم آپ کو آگے چل لیتے ہیں اور ایک بار آئرلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ جان لیتے ہیں کہ آئرلینڈ نے آج کے اس ماچ میں کون کون سے کھلاریوں کا موقع دیا ہے تو آئرلینڈ کی ٹیم کی بات کرتے ہیں تو آئرلینڈ کی ٹیم دوستو یہ رہی ہے آپ کے سکرین پر آئرلینڈ کی طرف سے آج کے اس ماچ میں سلامی بلے بازی میں آپ کو اوپننگ کرتے ہیں نظر آئیں گے دوستو پال سٹرلنگ اور انڈرو بالبرین دونوں ہی دھاکڑ کھلاری ہیں اور ان دونوں سے دوستو امید ہوگی پال سٹرلنگ اور ساتھی میں انڈرو بالبرین سے کہ بلے کے ساتھ آج تو فانی پاری کھیل کر دکھائیں یہ دونوں کھلاری ہی تو دیکھتے ہیں آج کے اس دن دوستو یہ دونوں بلے باز جو ہیں پال سٹرلنگ اور انڈرو بالبرین کیسی پاری کھیل پاتے ہیں نمبر تین کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو نمبر تین پر آپ کو وکٹ کیپ اپ بلے باز لارکن ٹکر آپ کو پرمنٹ نمبر تین کے کھلاری نظر آ رہے ہیں آئرلینڈ کے لیے نمبر چار پر آپ کو ہاری ٹیکٹر کھیلیں گے اور ہاری ٹیکٹر جو ہیں دائیں ہاتھ کے دوستو بلے باز ہیں اور یہ میرے خیال سے آئریش ٹیم کے اس سمیے کے سب سے بیسٹ بلے بازوں میں سے ایک ہیں جو کہ آپ کو نمبر چار کے اوپر نظر آنے والے ہیں آج کے اس دن کھیلتے ہوئے وہی نمبر چار کے بعد دوستو نمبر پانچ کی بات کر لیتے ہیں اور نمبر پانچ کے پر جو اس ماچ کے اندر کھیلاری کھیلے گا وہ ہے کرٹی سکامفر جو کہ دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ہے اس کے علاوہ آپ کو گیرتھ ڈیلینی موجود ہیں جو کہ دائیں ہاتھ کے لیکسپن گیند باز ہیں اور ساتھی میں آپ کو بلے کے ساتھ بھی بہت ہی اچھی پرفرمنس دے سکتے ہیں اس ٹیم کے لیے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے دوستو باری مکارتی موجود ہیں دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز جارج ڈاکرل آپ کو آل راونڈر کھلاڑی اس ٹیم کے لیے نمبر ساتھ کے اوپر کھیلیں گے نمبر آٹھ کے اوپر آپ کو مارک اڈیر کھیلیں گے نو پر آپ کو اینڈی میک برائن کھیلیں گے اس مچ کے اندر جو کہ دائیں ہاتھ کے سپن گیند باز ہیں وہ بائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں اور آخری میں ہم دیکھیں گے دوستو جوشوا لیٹل نمبر اگارہ کے اوپر کھیلنے والے ہیں افغانستان کے لیے یہ آپ لوگ نے پلائنگ 11 جان لی دوستو لیکن ایک بار فٹا فٹم آپ کو آگے چل لیتے ہیں اور گرا운 کی ڈائیمنشنز جان لیتے ہیں کہ آج گراwn کی ڈائیمنشنز کتنی بڑی ہیں تو گرا운 کی ڈائیمنشنز یہ رہیں سامنے کی طرف بائونڈری 68 میٹر کی ہے لانگ آن کا ایریا 64 میٹر کا ہے لانگ آف کا ایریا 64 میٹر کا ہے لیک سائیڈ میں 62 میٹر کی باؤنڈری ہے آپ سائیڈ میں 62 میٹر کی باؤنڈری ہے پیچھے کی طرف کیول 60 میٹر کی باؤنڈری ہے پائن لیگ میں بھی آپ کو کیول 60 میٹر کی باؤنڈری ہے تو یہ آج کی اس مچ میں گراؤن کی دائمنشنز ہے اور پچھ رپورٹ دوستو آپ کو بتا دوں کہ آج کی پچھ کے بارے میں کیا بتایا گیا تو آج کی پچھ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آج رنوں کی برسات ہونے والی ہے آج آپ ایکسپیکٹ کر کے چلیے دوستو کہ آج رنوں کی برسات ہوگی 170-180 کا سکور اس مچ میں بننے والا ہے کم سے کم اگر ہم دیکھیں گے اگر آپ بلے باز آرام سے کھیلے تو تو یہ دوستو آج کی اس پچھ رپورٹ کے اوپر خبر ہے تو پلائنگ 11 جان لی ہم نے لیکن اب فٹا فٹا آپ کو آگے چل لیتے ہیں کیونکہ مقابلے کی شروعات ہونے میں زیادہ وقت دور نہیں ہے تب تک آپ لوگ پلائنگ 11 جو جیتی ہے افغانستان اور آئرلینڈ کے اس پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں افغانستان کے کپتان محمد نبی نے ٹوز جیتا محمد نبی نے ٹوز جیتنے کے بعد آج پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو آج افغانستان کی ٹیم کی اپ ڈیٹڈ 11 کے بارے میں تو آج افغانستان کے ٹیم نے جو پلائنگ 11 کھلائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے تو سلامی بلے بازی میں رحمان اللہ گرباز نظر آئیں گے رحمان اللہ گرباز کے ساتھ آج کے اس دن دوستو اوپننگ بلے بازی میں ابراہیم زدران نظر آئیں گے ان دونوں کا نام دیا گیا ہے وہیں پہ اگر ہم نمبر تین کی بات کر لیتے ہیں تو نمبر تین کے اوپر آپ کو جس کھلاڑی کا نام دیا جا رہا ہے وہ ہے دوستو آپ کو عثمان گھانی کا نام دیا جا رہا ہے اور عثمان گھانی جو ہیں بہت اچھے کھلاڑی ہیں اور آج کے اس ماچ میں اس ٹیم کے لیے نمبر تین کے اوپر کھیلتے ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں عثمان گھانی کی پرفرمنس دوستو آج کے اس دن کیسی رہتی ہے نمبر چار کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو آج حسمت اللہ ساہیدی کو موقع مل رہا ہے ززائی کو موقع نہیں ملا ہے اگر آپ نے آپ کو ززائی کو ٹیم کے اندر رکھا ہوا ہے تو ززائی کو باہر کر دیجئے کیونکہ ززائی کی جگہ پہ آج ساہیدی کو موقع دیا جا رہا ہے تو ساہیدی نمبر چار پہ کھیلیں گے نمبر پانچ کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو اس ٹیم کے اون او دا موسٹ ایکسپیرینس پلیئرز نجیب اللہ زدران آپ کو نمبر پانچ پہ کھیلیں گے نمبر چھے کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو آپ کو اس ٹیم کے کپتان نظر آئیں گے محمد نبی جن کے پاس اکانبے ٹی ٹوئنٹی مقابلوں کا ایکسپیرینس ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو نمبر سات کے اوپر دوستو آپ کو ہم عظمت اللہ عمر زائی کو موقع ملے گا اور عظمت اللہ عمر زائی آپ کو ایک آل راؤنڈر کھیلاری ہیں وہی نمبر آٹھ کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو آپ کو اس مچ کے اندر دائیں ہاتھ کے لیکسپن گینباز راشد خان کو موقع ملنے والا ہے اور راشد خان کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو انت میں ایک اور لیکسپن گینباز دوستو مجیب الرحمان کھیلنے والے اس ٹیم کا حصہ بنے رہیں گے اور آخری میں نوین الحق جو کی تیز گینباز ہیں دائیں ہاتھ کے تیز گینباز ہیں ان کے پاس کافی سارے ایکسپیرینس موجود ہے دوستو بہار کی لیک کھیلنے کا اور اند میں فضلحق فاروق کی نمبر ایگارہ کے اوپا کھیلنے والے ہیں تو یہ دوستو آپ کو افغانستان کے ٹیم ہیں اوپننگ بلے بازی میں رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زدران تین پر عثمان گھانی چار پر حضمت اللہ ساہیدی پانچ کے اوپر نجیب اللہ زدران چھ کے اوپر محمد نبی سات کے اوپر عظمت اللہ عمرزائی آٹھ کے اوپر راشد خان نو کے اوپر مجیب الرحمان دس پر نوین الحق اور نمبر ایگارہ کے اوپر ہم دیکھیں گے تو آپ کو اس مقابلے کے اندر نظر آئیں گے فضلحق فاروقی لیکن ہم آپ کو آگے چل لیتے ہیں اور ایک بار آئرلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ جان لیتے ہیں کہ آئرلینڈ نے آج کے اس مچ میں کون کون سے کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے تو آئرلینڈ کی ٹیم کی بات کرتے ہیں تو آئرلینڈ کی ٹیم دوستو یہ رہی ہے آپ کے سکرین پر آئرلینڈ کی طرف سے آج کے اس مچ میں سلامی بلے بازی میں آپ کو اوپننگ کرتے ہیں اندر آئیں گے دوستو پال سٹرلنگ اور انڈرو بالبرین دونوں ہی دھاکڑ کھلاڑی ہیں اور ان دونوں سے دوستو امید ہوگی پال سٹرلنگ اور ساتھی میں انڈرو بالبرین سے کہ بلے کے ساتھ آج ستوفانی پاری کھیل کر دکھائیں یہ دونوں کھلاڑی تو دیکھتے ہیں آج کے اس دن دوستو یہ دونوں بلے باز جو ہیں پال سٹرلنگ اور انڈرو بالبرین کیسی پاری کھیل پاتے ہیں نمبر تین کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو نمبر تین پر آپ کو وکٹ کیپ بلے باز لورکن ٹکر آپ کو پرمنٹ نمبر تین کے کھلاڑی نظر آ رہے ہیں آئرلینڈ کے لیے نمبر چار پہ آپ کو ہاری ٹیکٹر کھیلیں گے اور ہاری ٹیکٹر جو ہیں دائیں ہاتھ کے دوستو بلے باز ہیں اور یہ میرے خیال سے آئریش ٹیم کے اس سمیے کے سب سے بیسٹ بلے بازوں میں سے ایک ہیں جو کہ آپ کو نمبر چار کے اوپر نظر آنے والے ہیں آج کے اس دن کھیلتے ہوئے وہی نمبر چار کے بعد دوستو نمبر پانچ کی بات کر لیتے ہیں اور نمبر پانچ کے پر جو اس ماچ کے اندر کھلاڑی کیے لے گا وہ ہے کرٹی سکامفر جو کی دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ہے کرٹی سکامفر اور کرٹی سکامفر آپ کو گیند اور بلے دونوں کے ساتھ آپ کو کمال کر سکتے ہیں کرٹی سکامفر کے علاوہ آپ کو گیرث ڈلینی موجود ہیں جو کی دائیں ہاتھ کے لیکسپن گیند باز ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو بلے کے ساتھ بھی بہت ہی اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں بلکن بھائی گائی سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر اور آپ کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات یہاں ہونے جا رہی ہے اور آپ کو یہاں پر میچ کی پہلی گیند جو ہے وہ اب آنے میں بس کچھ ہی اور دیر کا سمیں رہ گیا ہے باقی اور آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اس مقابلے میں یہاں آفگانستان کی ٹیم دوستو آمنے سامنے ہیں آئرلینڈ کی ٹیم کے خلاف اور آپ کو بتا دا چلو کہ یہ جو سیریز ہے بہت ہی مہتپونڈ سیریز ہونے والی ہے وہ خاص طور سے دوستو مہتپونڈ کس کے لئے ہونے والی آپ کو بتا دا چلو یہ مہتپونڈ ہونے والی ہے دوستو آفگانستان کے لئے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے بلکل پہلے پہلے آپ کو یہ سیریز جو ہے اور یہ چھوٹی موٹی سیریز نہیں ہے یہ پانچ مقابلوں کی لمبی سیریز ہے تو یہاں بہت اچھا موقع دوستو پانچ مقابلوں کی سیریز میں جلوہ بکھیرنے کا اور میچ کی پہلی گین جو ہے بائین ہاتھ کے تیز گین باز آ رہے ہیں لیکن اور گین باز ہیں آپ کو جوشوہ لیڈل بائین ہاتھ سے اوہت کی پہلی گین لے کے چلے سامنے کرنے کے لئے بلے باز تیار سامنے سٹرائک کے پر رحمان اللہ گرباز آسٹم کے باہر یہ گین پچھ ہونے کے بعد رحمان اللہ گرباز کے لئے اور گین باہر کی طرف جا رہی تھی بلے کا مو کھول کر بلے باز نے آسانی کے ساتھ پوائنٹ کی طرف کھیلا ایک رن کا کال کیا ضرور تھا لیکن انتیم سمیں پہ انکار کر دیا ہے سنگل بھاگنے سے کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے تو پہلی گین پر ڈاٹ بال کے ساتھ شیروعات کر دی ہے یہاں پر جوشوہ لیٹل نے بائن ہاتھ کے تیز گین باز ہی ہے بائن ہاتھ سے اگلی گین لے کے چلے جوشوہ لیٹل سامنے کرنے کے لئے بلے باز ایک بار پھر دوبارہ تیار رہیں گے اور اگلی گین کے اوپر سامنے کرنے کے لئے بلے باز تیار ہوتے ہوئے سامنے آسٹم کے بہار ایک بار پھر سے گین پڑھنے کے بعد اور بہار کی طرف جا رہی تھی بیک فوڈ پہ گئے بلے باز رحمان اولا گرباز بیک فوڈ پہ رہتے ہوئے اس گین کو ہلکے ہانتوں سے پنچ کیا گین گئی سیدھا مڈ آف کے پاس کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے تو پہلی دو گیندوں پہ دو لگتار ڈاٹ گیندے جوشوہ لیٹل کی اور لگتار دونوں ہی گیندے انہوں نے تھوڑی سی شورٹ رکھی ہیں بلکل بھی اوپر نے موقع دیا ہے بلے باز جو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ کے ساتھ اسی بھی جوشوہ تیسری گین لے کر بھاگ رہے ہیں پٹ کیو ہی گین کندھے کے اوپر سے بلے باز نے پل کرنے کا پریاس کیا لیکن گیند اور بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں ہوا اور گیند سیدھا وکیٹ کیپر کے ہاتھ میں باقی کا بچوہ کام کیا وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر نے اور امپائر کا اشارہ پہلے باؤنسر کا آتا ہوا تو ایک وارننگ امپائر نے دے دیئے اس بیچ اور اب سکوری سمیں سونے کے اوپر ابھی بھی سونے تین گیندوں کے سمافتے کے بعد بائیں ہاتھ سے اگلی گین لے کے چلے سامنا کرنے کے لئے بلے باز سٹرائک کے اوپر موجود جو رہیں گے وہ رہیں گے آپ کو ہم دیکھیں گے تو بلے بازی میں یہاں پر رحمان اللہ گرباز رہنے والے ہیں رحمان اللہ گرباز جو کیس مقابلے کے اندر چار گیندوں کے اوپر ایک رن بنا کر کھیلتے ہوئے آف سٹرم کے باہر یہ گین پڑنے کے بعد اور باہر جا رہی تھی ہلکے ہاتھوں سے بلے باز نے اس گیند کو بلے کا مو کھولتے ہوئے آسانی کے ساتھ ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری کی طرف کھیلا ہے جب تک اس گیند کو ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری گفرلت تھرو کر پائے گا تب تک دونوں بلے بازوں کے پاس موقع یہاں ایک رن بھاگنے کا اور آسانی کے ساتھ ان دونوں بلے بازوں نے جو ہے ایک رن یہاں پہ چڑا لیا ہے اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ یہاں پر روٹیٹ کر لی گئی ہے اوبر کی اسی بھی چار گیندے ہو گئی ہیں اور جو پہلا رن ہے وہ یہاں پہ اس گیندے نے بٹور لیا ہے بائے ہاتھ سے اگلی گیند لے کے چلے اس سامنا کرنے کے لئے بلے باز ایک بھر دائیں ہاتھ کی بلے باز عثمان گھانی کو اوپننگ کرائی دی جا رہی ہے تو آج دیکھتے ہیں دوستو اوپننگ بلے بازی میں فلال عثمان گھانی جو ہیں کیسی پرفرمنس کرنے میں کمیاب رہنے والے ہیں بائے ہاتھ سے جوچ روالیڈل کی پٹ کی ہوئی گیند آسٹم کے باہر پڑھنے کے بعد اور باہر جا رہی تھی اس گیند کو بلے باز عثمان گھانی نے بیک فٹ پہ رہتے واسانے کے ساتھ کور کی طرف پنچ کر دیا فلڈر موجود ہے کور کی دشاہ میں کور کے فلڈر نے گیند کو اٹھایا ترو کیا کوئی رن لینے کا موقع اس گیند پر نہیں دیا ہے اچھی گیند تھی پڑھنے کے بعد تھوڑی سے اور باہر کی طرف جاری تھی عثمان گھانی نے اس گیند کو بلے کے بیچ بیچ لیتے ہوئے گیند کو سیدھا کور کی طرف کھیل دیا تھا باقی گب اچھا کام کیا تو وہاں پہ کور کے فلڈر نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جہاں پہ اوور کی آخری گیند اس بیچ لے کے چل رہے ہیں بائیں ہاتھ سے جوشوہ لٹل سامنے بلے بازی میں عثمان گھانی سٹرائک اپا موجود عثم کے باہر جوشوہ لٹل کیے گیند پڑھنے کے بعد اور باہر نکل رہی تھی اور اس بار عثمان گھانی نے اس گیند کو بلکل صحیح جگہ پہ پہنچایا ہے سے شارٹ گین تھی کنتے کے اوپر آ رہی تھی یہ گین بلے باز نے پیچھے کے طرف جاتے ہوئے اس گیند کو آسانی کے ساتھ پل کر دیا اگن سیدھا فائن لیک باؤنڈری کے باہر چار رنوں کے لیے اس چوکے کے ساتھ اس اوور کی سمافتی بھی ہو گئی یہ خراب گین ڈالی تھی اس بات جوشوہ لٹل نے اور وہ بھی لیکسٹم کے اوپر ڈالی تھی بلے باز نے کیول اور کیول اپنا بلہ لگایا اور گین کو فائن لیک باؤنڈری کی طرف موڑ دیا اگن دیکھتے ہی دیکھتے ڈیپ فائن لیک باؤنڈری کے باہر چلے گئی ہے چار رنوں کے لیے جہاں پہ اوور کی سمافتی ہو چکی ہے اور اب اوور کی سمافتی کے بعد نئے اوور کی شروعات کرنے کے لیے دوسرے چھوڑ سے دیکھتے ہیں کپتان جو ہیں کس گین باز کو لے کر آتے ہیں تو دوسری طرف سے یہاں پر مارک اڈیر چھالیس مقابلوں میں پینسٹھ وکٹے آپ کو مارک اڈیر کے نام ہو چکی ہیں تو مارک اڈیر آپ کو اس چھوڑ سے گین بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں جہاں سامنے بلے بازی میں رحمان اللہ گرباز موجود دائیں ہاتھ سے اوور دو وکٹ سے پہلی گین آف سٹم کے باہر پڑھنے کے بعد گین اور باہر کی طرف جا رہی تھی اس بار رحمان اللہ گرباز نے بلے کا مو کھول کر گین کو تھرڈ میں باونڈ بری کی طرح پہنچا دیا ہے جب تک اس گین کو ڈیپ تھرڈ میں باونڈ بری کا فیلڈہ تھرو کر پائے گا دونوں بلے بازی کے پاس موقع وہاں ایک رنم بھاگنے کا ایک رنگ کے ساتھ دونوں بلے بازی نے سٹرائک جو ہے وہ اسی بیچ ہم دیکھیں گے تو روٹیٹ کر ڈالی ہے اور سٹرائک روٹیٹ کرنے کے ساتھ اسمان گھانی کے پاس سٹرائک واپس آگئی ہے جس بلے باز نے پچھلے اوور کی آنکھری گین کے اوپر بہت ہی ساندھا چوکہ مارا تھا مارکڈیر کی اگلی گین اوور دی وکٹ سے اندر آتی ہوئے اس گین کو بلے باز نے قدموں کا استعمال کیا گین کی پچھ تک نہیں پہنچ پائے آنکھری سمہ پہ شارٹ کو چیک کیا بلے باز نے اور گین کو مڈون کی طرف ڈرائیف کر دیا ہے باقی کا بچہ کام کیا دوستو مڈون کے فلٹر نے کوئی رن لینے کا موقع اس گین پر نہیں دیا ہے تو آج ابراہیم زدران کو کپتان نے اوپننگ کرنے کا موقع نہیں دیا ایسا لگ رہا تھا کہ ابراہیم زدران آج اوپننگ بلے بازی میں آئیں گے لیکن کپتان نے آج کے اس مقابلے میں عزمان گھانی کو اوپننگ کرنے کا موقع دیا ہے اگلی گین مارکڈیر کی سامنا کرنے کے لئے بلے باز سٹرائک کے پر موجود رہیں گے اسمان گھانی شارٹ گیند آسٹم کے باہر پڑھنے کے بعد گیند اور باہر جا رہی تھی بیک فوٹ پہ گئے بلے باز آسانی کے ساتھ اس گین کو کٹ کر دیں گے گین جائے گی بیک فوٹ پوائنٹ باؤنڈری پر جب تک اس گین کو بیک فوٹ پوائنٹ باؤنڈری کا فلٹر تھو کر پائے گا تب تک دونوں بلے بازو کے پاس موقع تھا وہاں پہ فلٹر موجود ہے ڈیپ بیک فوٹ پوائنٹ باؤنڈری کی دشاہ میں اور جب تک تھو کر پاتے تب تک دونوں بلے بازو انہاں آسانی کے ساتھ وہاں پہ ایک رن جو ہے چڑا لیا ہے اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک ابو آپس آگئی ہے رحمان اللہ گرباز کے پاس جو کہ اس ٹیم کے دوستوں وکٹ کیپا بلے باز ہیں اور اس ٹیم کے ون آن دے بیسٹ بلے بازوں میں سے ایک موجود ہیں اگلی گین لے کے چلے اوہر دے وکٹ سے مارک اڈیر سامنے بلے بازی میں سٹرائک کے پر رحمان اللہ گرباز موجود آسٹم کے باہر روم دیا تھا وائیڈ پہ گی تھی آسٹم کے بہت زیادہ باہر یہ گین تھی رحمان اللہ گرباز نے اس گین کو اپنے جگہ پہ کھڑے کھڑے کٹ کرنے کا پریاؤس کیا بلے کا باہری کنارہ گین چھوڑتی بھی سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں ایک سمیں کو ایسا لگا کہ گین بلے کا باہری کنارہ لیتی بھی گین سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں چلے جائے گی لیکن بلے کا باہری کنارہ گین چھوڑتی بھی سیدھا وکٹ کیپر کے دستانے میں گئی باقی کیا بچہ کام کیا وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع اس وبر کی چوتھی گین پر نہیں دیا ہے اس وبر کی اگلی گین مارک اڈیر ایک سلپ لے کے چلتے ہوئے آسٹم کے باہر یہ گین ایک بار پھر بیٹ کر آیا ہے تھوڑی سی گین باہر جا رہی تھی پڑھنے کے بعد بلے باز نے اپنے جگہ پہ کھڑے کھڑے اس گین کو رہتے ہوئے کٹ کرنے کا پریاس کیا لیکن ایک بار پھر سے گین جو ہے بلے کا باہری کنارہ چھوڑتی ہوئی سیدھا وکٹ کیپر کے دستانے میں گئی باقی کیا بچہ کام کیا دوستو وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا تو ایک اوور سو پانچ گین دے ایک اوور سو پانچ گین دوں کے بعد افغانستان کا سکور سات رنز سات رنز کے اوپر ابھی بھی آپ کچھ ٹیم کے لئے کوئی بھی وکٹ نہیں گئی ہے اوور دو وکٹ سے مارکہ ڈیر کیسے ور کیا آخری گین سامنے بلے بازی میں رہمن اولا گرباز موجود میڈ وکٹ باؤنڈری کی طرح دوسری اوور کے خیل کیسے وقت کے بعد آٹھ رنز بینہ کوئی وکٹ گواہے تو دو اووروں کا خیل سما تو چکا ہے اور افغانستان کی ٹیم نے دو اووروں میں آٹھ رنز بنا لیا ہیں بینہ کوئی وکٹ کے نقصان کے بعد تو آئیے ذرا آپ کو آنے والے بلے بازوں کے نام بتا دوں افغانستان کی ٹیم کی طرف سے کون کون سے بلے باز آج آنے والے بلے بازی میں موجود ہیں تو آنے والے بلے بازوں میں دوستو افغانستان کی ٹیم کی طرف سے دیکھتے ہیں تو اگلے بلے باز جو ہوں گے آپ کو افغانستان کے لئے وہ ہوں گے آپ کو ابراہیم زدران ابراہیم زدران کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو نجیب اللہ زدران موجود ہے نمبر چار پہ لیکن اسی بیچ بائیں ہاتھ کے جوشوہ لٹل اپنے اوور کے اگلی گین لے کے چل رہے ہیں سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے سٹرائک کے اوپر رہمانے لگ اور باز آسٹم کے باہر پٹکی ہوئی گین پل کرنے کا پریانس کی اب لے باز نے لیکن گین دو بلے کے بیچ میں وہاں کوئی سمپرک نہیں ہوا گین جائے گی سیدھا وکیٹ کیپر کے ہاتھوں میں باقی کا بچاؤ کام کیا وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر وہاں پر لورکن ٹکر نے گین کو اٹھا کر واپس گین باز کے پاس دے دیا ہے تو پہلی گین کے اوپا کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے جوشوہ لیٹل جو کی ایک آور اور ایک گین پھیک کر ایک ماتر باؤنڈری دی ہے لیکن ابھی تک کیول اور کیول پانچ رنز دی ہیں تو ایک سلپ موجود ہے اور ساتھی میں پوائنٹ کور سویپر کور میڈ آف میڈ آن کے اوپر فیلڈہ موجود لیٹل کی اگین آسٹم کے باہر روم دیا تھا بہت زیادہ کٹ کرنے کا پریاس کیا رحمان اللہ گرباز نے بیک فور پہ جا کے لیکن بلے کا باہری کنارہ گین چھوڑتی ہوئی سیدھا وکیٹ کیپر کی گودی میں ایک بار پھر بیٹ کر آیا رحمان اللہ گرباز کو بائن ہاتھ کے تیز گین باز جوشوہ لیٹل نے بہت باہر گین پہ کی تھی کرار گین تھی اس گین کو بلے باز نے اپنے جگہ پہ کھڑے کھڑے کھٹ کرنے کا پریاس کیا لیکن بیٹ کرار دیا ہے دو گیندوں کے اوپر دو لگتار باز جوشوہ لیٹل نے بھائے ہاتھ سے لیٹل چلے ایک سلپ کے ساتھ میڈ آف میڈ آن ایک ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری اور ایک فائنل ایک باؤنڈری پہ فلڈہ موجود نظر آتا ہوا اگلی گیند ایک بار پھر سے شاٹ آف لنگ گیند کندھے کے اوپر گیند آتی ہوئی ہلکے ہاتھوں سے بہلے باز نے لیک سائٹ کی طرف موڑا گیند جاتی ہے سکوہ لے کے طرف ایک رن بھاگنے کا پریاس کر رہے تھے لیکن آخری سمیں پہ اسمان گھانی نے سنگل بھاگنے سے انکار کر دیا ہے کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا اس گیند کے اوپر ایک اور ڈاڈ بال کے لیے اس ڈاڈ کے ساتھ ہم سکوہل کی بات کر لیتے ہیں تو ہو چلائے بڑھ کے آپ کا آرٹھ رن کے اوپر کوئی ویگٹ نہیں دو آور سو تین گیندوں کے سمافتی کے بعد جہاں پہ یہاں پر آٹھ رنز بن چکے ہیں اس ٹیم کے لیے اور آٹھ رنوں کے اوپر ابھی بھی آپ کو اس ٹیم کے لیے کوئی بھی ویگٹ نہیں گئی ہے اس مقابلے میں اگلی گیند بھایا ہاتھ سے جوشوہ لیٹل لے کے چل رہے ہیں دوستو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا لیکن یہ لیجئے اگلی گیند کے اوپر جوشوہ لیٹل نے ایک بار فیر پٹکی ہوئی گین ڈالی رحمان اللہ گرباز نے بہت ہی سندر شارٹ کھیلا ہے لیکن فیلڈم موجود ہے وہاں پہ کھیول اور کھیول ایک رن لینے کا موقع دیا ہے دونوں بہلے بازوں کو اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے دوستو وہ روٹیٹ ہو گئی ہے سٹرائک اب وہ آپس آگئے ہے بہلے بازی میں اسمان گھانی کے پاس جو کی چار گیندوں کے اوپر پانچ بنا کر کھیل رہے ہیں یہاں سے قریب قریب ہم دیکھیں گے تو ایک سو چار گیندوں کا کھیل باقی رہ گیا اس پہلی پاری میں بہن ہاتھ سے جو سوالیٹل چلے اپنے اوپر کی پانچ بھی گیند لے کے سامنے آپ کو اسمان گھانی بلے بازی موجود نظر آتے ہوئے آپسٹرم کے باہر یہ گیند اسمان گھانی کے لیے بیک فٹ پہ گئے بیک فٹ بجائے کے آسانی کے ساتھ بلے باز نے کٹ کر دیا ہے گیند کو کو اپنے کریس کے اندر سکور ابھی بھی نورنس بینہ کوئی ویکٹ گوایا افغانستان کے ٹیم کے لئے سکور اس مقابلے کے اندر دو اوپر سو پانچ گیندے ہو گئی ہیں دو اوپر سو پانچ گیندوں کے بعد اگر آپ سکور دیکھیں گے دوستو تو اس سمیہ پہ نورنس بنے ہوئے ہیں نورنوں کے اوپر ہم دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی ویکٹ نہیں گئی ہے جہاں پہ تیسری اوپر کی آخری گیند لے کے چلے جوشوہ لٹل شارٹ رکھیے گیند آفسنم کے باہر پڑھنے کے بعد اور باہر جا رہی تھی اسمان گھانی نے اس گیند کو پیک فٹ پہ رہتے ہوئے پوائنٹ باؤنڈری کے بائین طرح سے گیند کو نکال دیا ہے گین ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری بجاتی ہو تیزی کے ساتھ ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری پہ فلڈ اپ موجود تھا ڈرائیو لگایا چوکہ بچا لیا ہے ایک رن بھاگیں گے دوسرے کا کال کیا ہے جب تک اس گیند کو ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری گفرلہ تھو کر پائے گا تب دونوں بھلے باؤنڈوں کے پاس موقع ہے وہاں آسانی کے ساتھ دوسرے رن بھی آسانی کے ساتھ چُرالنے کا اور ان دونوں کے ساتھ 11 کے اوپر کوئی وکٹ نہیں ہے افغانستان کا سکور 3 آورز کے خیل کے سمافتی کے بعد تو 3 آورز کا خیل سمافت ہو چکا ہے اور افغانستان کے ٹیم نے 11 رنوں کے اوپر ابھی بھی کوئی وکٹ نہیں گواہی ہے لیکن بہت دھیمی شروعات آج کے اس دن کے اندر لیکن آنے والے بھلے بازوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اگلے بھلے باز ہیں دوستو آپ کو اس ٹیم کے لیے دیکھیں گے تو آپ کو نجیب اللہ زدران ہونے والے ہیں اس کے علاوہ ابراہیم زدران بھلے بازی میں ہیں اور آپ کو اس کے علاوہ حضمت اللہ ساہی دی لیکن گین بازی میں بدلاؤ اور اب اینڈی میک برائن کو کپتان نے یاد کر لیا ہے گین بازی کے اندر دائیں ہاتھ کے سپن گین باز جنہوں نے 30 مقابلے میں 23 وکٹیں حاصل کی ہیں تو پہلی بار آپ کو سپن گین باز اس مقابلے کے اندر لگایا جا رہا ہے پہلی گیند آتی ہوئی اینڈی میک برائن کی سامنے بھلے بازی میں رحمت اللہ گرباز اب یہاں سے رحمت اللہ گرباز تو بڑے بڑے شوٹس لگانے کا پریاس کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی ڈینجرز بلے باز ہیں سپن گین بازوں کو یہ پسند کرتے ہیں سپن گین بازی کے خلاف ہم دیکھیں گے تو آپ کو یہ پہلی ہی گین سے اٹاک کرنا شروع کر دیں گے پہلی گین اور رحمت اللہ گرباز نے انٹی میک برائن کا کریس پر سواگت کیا ہے چوکے کے ساتھ آسٹن کے اوپار فلائٹڈ گین تھی انٹی میک برائن کی اور کہا کہ بہت بہت دھنواز پہلی ہی گین اور وہ بھی اوپر ڈالنے کے لیے رحمت اللہ گرباز اپنی جگہ پہ کھڑے رہے انتیم سمیں پہ بلے کا مو کھولا اور گین کو ڈیپ تھوڑ میں باؤنڈری کے طرف کھیل دیا چوکے کے لیے تو پہلی گین دے باؤنڈری آگئی ہے جہاں پہ دوسری گین لے کے چلتے ہیں وہ اوور دو وکٹس ہیں ایک بہت فیر انٹی میک برائن کے ایک اور فلائٹڈ گین اور یہ ایک اور باؤنڈری دو گین دے دو لگتار باؤنڈری پہلی دو گین دے پہلی دو گین دے پہ لگتار دو اوپر کی طرف گین دے پھیک گئے پچھلی گین پر نازاکت کے ساتھ شاٹ کھیلا تھا لیکن اس اوبر کے اس گین کو آفسترم کے باہر ٹرن ہوئی اندر کی طرف گین دے آئی قدموں کا استعمال کر کے میڈ آف کے اوپر سے اٹھاکا کھیلا طاقتور شاٹ لانگ آف باؤنڈری کے باہر چار رنس کے لئے جہاں پہ اس اوبر کے اگلی گین کے اوپر قدموں کا استعمال دوبارہ کیا لیکن اس بار گین جاتی لانگ آن باؤنڈری کی دشان میں جب تک اس گین کو لانگ آن باؤنڈری کا فریلت رو کر پاتا تب دونوں بلے بازو کی پاس موقع ہے یہاں ایک رن حاصل کر لینے ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے ان دونوں بلے بازو نے روٹیٹ کر ڈالا ہے سٹرائک ابو آپس آگئے بلے بازی میں یہاں پر ہم دیکھیں گے تو اسمان گھانی کے پاس اسمان گھانی نے اگلی گین کو فلال کریس چھوڑا پیچھے گئے لانگ آن کی طرح پل کیا فلٹم موجود ہے ڈیپ لانگ آن کے پاس دونوں بلے بازو انہیں ایک رن حاصل کیا ایک رن کے ساتھ سٹرائک ابو آپس رحمان اللہ گروباز کے پاس دو گیندوں میں دو باؤنڈری اس کے بعد دو گیندوں میں دو لگتار سنگلز یعنی کہ آٹھ اور دو دس رنس آ چکے ہیں ابھی دو گیندیں موجود ہیں اگلی گیند ایک بار فیر آفستم کے باہر اور یہ ایک اور باؤنڈری لگا دیا بلے باز نے یہ تیسری باؤنڈری رحمان اللہ گروباز کے بلے سے آ رہی ہے فلائٹڈ گیند اوپر ڈالی رحمان اللہ گروباز نے وہاں دیکھا موقع ہے قدموں کا استعمال کیا اور اس گیند کے اوپر ایک بار پھر طاقتور شوٹ لگایا آفستم کی طرف آکے اس گیند کو سویپ کر دیا اور گیند جاتی ہے سکوئر لگ باؤنڈری اور فائن لگ باؤنڈری کے اوپر سے چار یا چھے چار رنوں کا ایشہ رام پائر کے دوارا اس چوکے کے ساتھ اس آور کی اندر چھے چار دس رنس آ چکے ہیں دس چار چودہ اور اگلی گیند کے اوپر اینڈی میک برائن نے فلائٹڈ گیند پہ کی قدموں کا استعمال کر کے رحمان اللہ گرباز نے اس گیند کو سامنے کی طرف کھیلا ہے گیند جاتی ہے لانگ آنڈری کی دشتہ میں جب تک اس گیند کو ڈیپ لانگ آنڈر کا فلٹر تھو کر پائے گا ان دونوں بلے باؤنڈوں کے پاس موقع وہاں ایک رن بھاگنے کا ان دونوں بلے باؤنڈوں نے ایک رن حاصل کر لیا ہے ایک رن کے ساتھ اوور کی سمافتی بھی ہو گئی ہے تو چوتھے اوور کا کھیل سماف چوتھے اوور کی ہیل کی سمافتی کے بعد سکور ہے چھبیس رنس چھبیس رنس کے اوپر آپ کو ابھی بھی کوئی وکٹ نہیں گئی ہے چارہ اوور کے ہیل کی سمافتی کے بعد افغانستان کا سکور جہاں انڈی میک برائن کا پہلا اوور دوستو پندرہ رنوں کا رہا بہت مہنگا اوور ثابت ہوا اس کھلاری کا آنے والی بلے بادی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو افغانستان کی ٹیم کے بارے میں لیکن اس کے پہلے اگر آپ نہیں جانتے ہیں افغانستان کی ٹیم نے کیا پلئنگ 11 کھلائی ہے تو افغانستان کی ٹیم میں آج ابراہیم زدران رحمت ندہ گرباز اسمان گھانی نجیب اللہ زدران لیکن گینبادی میں اسی بیچ آئرلینڈ کی ٹیم نے بدلاؤ کیا ہے بیری مکارتی چوبیس مقابلے 21 وکٹن نو کی کون می ریٹ وہ اپنے نئے آور کی شروعات کرنے کے لیے آ رہے ہیں رحمت نولا گرباز کو ہم دیکھیں گے دوستو اب یہاں پہ لگتا جو ہیں بڑے بڑے شوٹس کھیلنے کا موقع مل چکا اپنے ہاتھ کھولنا شروع کر دیا ہے پہلی گیند آفستان کے اوپر اور یہ پہلی گیند پر بیری مکارتی کی آفستان کے اوپر تھی تھوڑی سی بہار اور یہ آتے ہی آتے پہلی گیند پر بلے باز رحمت نولا گرباز نے باؤنری لینڈ کے باہر چار رنوں گلے کھیل دیا ہے ایک سو اٹھارہ کی رفتار سے بیری مکارتی کی آور کی پہلی گیند تھی سامنے تھے رحمت نولا گرباز تھوڑی سی شوٹ رکھی رحمت نولا گرباز نے بیک فٹ بھی جا کے اس گیند کو سٹریٹ ڈاؤن دگراؤن گیند باس کے سر کے اوپر سے اٹھا کر کھیل دیا اور گیند دیکھتے دیکھتے دوستو لانگ رن باؤنڈری کے باہر چار رنوں گلے چلی گئی ہے جہاں بیری مکارتی اگلی گیند لے کے چلے اوور دوگر سے سامنا کرنے کے لئے بلے باز ایک بار پھر تیار ایک بار پھر سے دیمی رفتار کے گیند باؤنسر ڈالی تھی اور ایک بار پھر سے بلے باز نے وہی نتیجہ نکالا ہے جو نتیجہ پچھلی گیند کے اوپر آیا تھا تھوڑی سی اوپر رکھی تھی یہ گین بلے باز اس گیند کا انتظار کر رہے تھے جیسے مانو جیسے ہی دیکھا کہ گیند تھوڑی سی اوپر ہے ویسے ہی بلے باز رحمان اللہ گرباز نے پیچھے کی طرف جا کے پل کر دیا اس گیند کو اور گیند جاتی ہوئی ڈیپ میڈ وکٹ باؤنڈری کے باہر چار ساندار رنوں کے لئے دو گیندوں میں دو لگتار باؤنڈریز آتی ہوئیں اور اب آفغانستان کا سکوٹ 34 کے اوپر کوئی وکٹ نہیں جہاں اگلی گیند لے کے چلے باری مکارت کی اووہ در وکٹ سے سامنا کرنگ لے بلے باز تیار ہو رہے ہیں اگلی گیند ایک بار پھر سے دھیمی رفتار کی اس بار باؤنسر ڈالی ہے لیکن اس بار باؤنسر کے اوپر گیند و بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں ہوا باقی کا بچوہ کام کیا وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع اس گیند پر نہیں دیا ہے اچھی گیند تھی تھوڑی سی پڑھنے کے بعد باہر کی طرف جا رہی تھی اور اس گیند کو بلے باز نے پل کرنے کا پریاس کیا تھا لیکن گیند اور بلے کے بیچ میں اس بار سمپرک نہیں ہوا اور باقی کا بچوہ کام کیا دوستو وکٹ کے پیچھے وکٹ کی پر نے پہلی دو گیندوں میں دو لگتار پل شوٹس مارنے کے بعد جو کو کانفیڈنس دوستو وہ آسمان چھو رہا ہے اس کے لاری کا اگلی گیند لے کے چلے سامنا کرنے کے لئے بلے باز ایک بار پھر تیار ہو رہے ہیں اوہ زبگر سے بیری مکارتھی کیے گیند دھیمی رفتار کی گیند تھی ایک بار پھر سے آف سٹم کے باہر پڑھنے کے بعد گیند اور باہر کی طرف جا رہی تھی اس گیند کو بلے باز نے پل کرنے کا پریاس کیا لیکن گیند اور بلے کے بیچ میں ایک بار پھر کوئی سمپرک نہیں ہوا گیند پڑھنے کے بعد تھوڑی سی باہر جا رہی تھی اس گیند کو پل کرنے کا پریاس کر رہے تھے بلے باز لیکن آخری سمیں پہ اپنا شارٹ اپنے شارٹ کو چک کیا بلے باز نے اور گیند کو سیدھا وکٹ کیپر کے دستان میں جان دیا ہے اور باقی کا بچہ کام کے دوستو وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع اس عور کی چوتھی گیند پر نہیں دیا ہے تو بیری مکارتھی جو کی اس میں چار گیندے فیک چکے ہیں پہلی چار گیندوں پر پہلی دو گیندوں میں شارٹ گیندے فیکی دو چوکے کھائے اس کے بعد انہوں نے دو اچھی گیندے فیکی آفستن کے باہر جاکی لگتار جو ہیں بلے بازوں کو بیٹ کرانے میں کامیاب رہے ہیں پرابگلی گیند کے اوپر سامنے بلے بازی میں سٹرائک کے اوپر جو موجود رہنے والے ہیں دوستو وہ رہیں گے آپ کو ہم دیکھیں گے تو رحمان نولا گرباز جی یہاں رحمان نولا گرباز جنہوں نے پچھلے اوپر سے ہی مارنا شروع کیا ہے جب مارنا شروع کرتے ہیں دوستو رحمان نولا گرباز تو رکھتے نہیں ہیں لیکن بیری مکارتھی نے یہاں رحمان نولا گرباز کو رکھ دیا ہے بیری مکارتھی کی دھیمی رفتار کیے گیند اس بار وکٹو کی لائن میں اتنی زیادہ باؤنس ہوئی نہیں جتنی زیادہ بلے باز ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکسٹرم کی طرف گئے شفل کر کے اس گیند کو مڈ آف کے اوپر سے اٹھا کر کھیلنے کا پریاس کر رہے تھے بلے کے نچلے حصے پہ لگیے گیند اور نچلے حصے پہ لگنے کے بعد مڈ آف کے اوپر کھڑے ہاں ایٹ ٹیکٹر نے کوئی گلتی نہیں کری ہے اور افغانیستان نے اپنی پہلی بڑی وکٹ گوا دی ہے رحمان نولا گرباز کے روپ میں دھیمی رفتار کی گیند تھی تھوڑی سی شاٹ باؤنس ہوئی نہیں ہے گیند بلے باز نے سامنے کی طرف چھکا مارنے کا پریاس کیا بلے کے نچلے حصے پہ لگنے کے بعد گیند ہوا میں چلے گئی گیند باز کی پائیں طرف اور جن مڈ آف کے پاس فیلڈم موجود ہے انہوں نے کوئی گلتی نہیں کری ایک بہت ہی ایزی سا ایک بہت ہی آساند سا کیچ پکڑ لیا اور اسی کے ساتھ چونتیس رنوں کے اوپر آپ کو اس ٹیم نے اپنا پہلا ویکٹ گوا دی ہے دوستو جہاں پہ ہم دیکھیں تو ہاری ٹیکٹر نے کچھ پکڑا نیے بلے باز آپ کو حضمت اللہ ساہیدی آگئے ہیں نمبر تین پر کھیلنے کے لیے تو آج کپتان نے دوستو ایک بہت فیر فیر بدل کی ہے نمبر تین کی جو پوزیشن ہے وہاں کے اوپر تو آج نمبر تین کے اوپر حضمت اللہ ساہیدی کو موقع دے رہے ہیں حضمت اللہ ساہیدی جو کی چار مقابلوں میں ایک ماتر رن بنا پائیں ہیں سو کا سٹرائک ریڈ اور اس کھلاڑی کا ہائیسٹ سکور بھی کیول ہو کیول ایک رن کا رہا ہے تو آج موقع ہے حضمت اللہ ساہیدی کے پاس دوستو بلے کے ساتھ جلوہ بکھیرنے کا بائیں ہاتھ کے کھلاڑی ہیں حضمت اللہ ساہیدی اور آج دیکھتے ہیں دوستو حضمت اللہ ساہیدی بلے کے ساتھ اس ٹی ٹونٹی ماج میں کیسی پاری کھیلنے میں اپنے ٹیم کی لکھا میں اب وہ باتے ہیں بیری مہکارتی اپنے پہلے اوبر کی آنکھ ریگن لے کے چل رہے ہیں اچھی واپسی آپ کو اس کھلاڑی نے کرائی ہے اس اوبر کے اندر جہاں بیری مہکارتی اپنے پہلے اوبر کی آنکھ ریگن لے کے چلے آفستو بلے کے باہر ڈالی حضمت اللہ ساہیدی کے لیے حضمت اللہ ساہیدی تھوڑا سا زیادہ روم دیا تھا آنکھ ریگ سامے پہ حضمت اللہ ساہیدی بلے کا مو کھول کا کھیلنا چاہتے تھے لیکن بلے کا باہر کی نعرہ دوسری سلپ کے بگل سا گین جا رہی ہے اور گین چلے جائے گی سیدھا ڈیپ تھرڈ ون باؤنڈر کے باہر چار رنوں کے لیے اوبر کی یہاں پر سمافتی ہو جکی ہے اور سکور کی بات کر لیتے ہیں سکور آپ کا 38 کے اوپے ایک وگٹ پانچ آور کی سمافتی کے بعد عثمان گھانی سات گیندوں میں آڈ بنا کر کھیلتے ہوئے افغانستان اسے میں پانچ آور کی سمافتی کے بعد 38 کے اوپے ایک ماتر وگٹ گئی ہے آج نمبر تین پہ دوستو ایسے ابراہیم زدران کا نام دیا گیا تھا ابراہیم زدران کا نام آج اوپننگ بلے بازی میں دیا گیا لیکن اوبر کی شروعات پہلی گین مارکہ ڈیئر دوسرے اوبر کی شروعات کرنے آئے ایک بار پھر سے اس نے اوبر کی شروعات چوکے کے ساتھ کرتے ہوئے عثمان گھانی بلے بازی کریس پہ موجود ہے عثمان گھانی نے اس گیند کو آتے ہی آتے پہتی سندر شوٹ لگایا مارکہ ڈیئر کی اس گیند پر 138 کے رفتار سے تھوڑی سی شوٹ آف لیند گیند آگے نکل کے میڈ آف کے اوپر سے کھیلنا چاہتے تھے لیکن بلے کا باہری کنار لگنے کے بعد گیند سیدھا وکٹ کے پیچھے تھرڈ من باؤنڈری کے باہر چلی گئی ہے چار رنوں کے لیے اور اب سکور آف کا افغانستان کا بیالو اس وقت ایک وکٹ ہو چکا ہے بڑھ کے جہاں اگلی گیند لے گی چلے مارکہ ڈیئر دائیا ہاتھ سے اوبر دو وکٹ سے ایک بار پھر یہ شورٹ گیند مارکہ ڈیئر کی اور ایک بار پھر سے بلے باز نے طاقتور شورٹ لگایا اس گیند پر اور یہ ایک اور باؤنڈری مل جائے گی بلے بازوں کو بیک ٹو بیک باؤنڈری اس بلے بازوں کے لیے دیمی رفتار کی گیند تھی مارکہ ڈیئر کی آف سٹم کے باہر پڑھنے کے بعد اندر آ رہی تھی پل کرنے کا پریاس کیا بلے کا باہری کنارہ ابل لے کا باہری کنارہ لگنے کے بعد گیند سیدھا فائن لے گ باؤنڈری اور تھرڈ میں باؤنڈری کے بعد چار رنز کے لیے چیالیس پر ایک بگٹ اور اب آفغانستان نے جو دھیمی شروعات کی تھی دوستو اس کی بھرپائی کر ڈالی ہے اور اس اوبر کے اندر دو باؤنڈریز اور پچھلے کچھ اوبروں سے لگتار چوکے پہ چوکے آ رہے ہیں عثمان گھانی دس گیند میں سولہ بنا کر کھیلتے ہوئے ساہیدی ایک گیند پر چار بنا کر کھیلتے ہوئے اور رحمان اللہ گرباد آج بائیس گیند میں چھبیس بنا کر آؤٹ ہوئے جہاں مارک اڈیر کی ایک اور باؤنسر گیند آسٹم کے باہر پول کرنے کا پریاز کیا عثمان نے لیکن اس بار گیند اور بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں وا گیند وکٹ کیپر کے ہاتھ میں جائے گی باقی گب اچھا کام کیا وکٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع اس گیند پر نہیں دیا ہے اوبر کی تین گیند نہیں چار گیند ہو گئے ہیں سمپ کیونکہ اگلی گیند کے اوپر بلے بعد نے قدموں کا استعمال کر کے میڈ آن کی طرف کھیلا گین جائے گی میڈ آن کی دشنہ میں کوئی رن لینے کا موقع نہیں اس گیند کے اوپر ایک اور ڈاٹ بال کے لیے تو سکور آپ کا ہو چلا بڑھ کے فورٹی سکس رنس کے اوپر ایک وکٹ پانچ اوبر سو چار گیندوں کے بعد آخری کی دو گیندیں مارک اڈیر لے کے چل رہے ہیں مارک اڈیر نے ابھی تک آپ کو سولہ بنائے ہیں ماتر اور ماتر اگارہ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد اوبر دو وکٹ سے مارک اڈیر لے کے چلے اوبر کی چوتھی گیند ایک بھی سلپ موجود نہیں ہے شارٹ گیند آسٹم کے باہر روم دیا تھا کٹ کرنے کا پریاس کیا بلے باز نے لیکن گیندوں بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں گیند وکٹ کیپر کے ہاتھ میں باقی کے بچہ کام کیا وکٹ کی پیچھے وکٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع اس گیند پر نہیں دیا ہے آخری کی دو گیندیں آتی ہوئی دائیں ہاتھ کے بلے باز اسمان گھانی کے لیے تھوڑی سی شارٹ آف لین گیند وکٹو کی لائن میں بلے باز نے بیک فٹ پر رہتے ہوئے ہلکے ہاتھوں سے کھیلا گیند سیدھا کور کی دشاہ میں کور کے پاس فلڈر موجود ہیں کور کے فلڈر نے گیند کو اٹھایا تھرو کیا کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا ہے اوبر کی سی بیچ پانچ گیندیں سمافت ہو گئی ہیں جہاں آپ نے اوبر کی آنکھری گیند لے کے چلتے ہیں مارک اڈیر اور سامنے بلے بازی میں اس ٹرائک کے اوپر جو موجود نظر آ رہے ہیں وہ ہیں آپ کو اسمان گھانی اسمان گھانی نے بارہ گیند میں سولر رنز بنا لیے ہیں تین چوک کے مار کے اور حضمت اللہ ساہی دی آپ کو ایک گیند پر چار بنا کر کھیل رہے ہیں بلے بازی میں پہلے اوبر کی آنکھری گیند مارک اڈیر لے کے چل رہے ہیں اوبر در وگٹ سے شارٹ آف لین گیند اس بار پل کیا بلے باز نے گین جائے گی ڈیپ میڈ وگٹ باؤنڈرے کی طرف جب تک اس گیند کو ڈیپ میڈ وگٹ باؤنڈرے کا فلڈر تھوکر پائے گا ان دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن بھاگنے کا اور ایک رن آسانے کے ساتھ ان دونوں بلے بازوں نے چڑا لیا ہے اوبر کی سمافتی دو کے بعد سنتالیس ایک وگٹ کے بعد افغانستان کا سکورٹ چھے اوبر کی سمافتی کے بعد تو یہاں سے ہم دیکھیں گے تو کیول اور کیول چوراسی گیندوں کا کھیل باقی ہے افغانستان کے لئے اس پہلی پاری میں جہاں پر آنے والے بلے بازوں کے بارے میں آپ کو افغانستان کی طرف سے بتا دیں تو افغانستان کی طرف سے اگلے بلے باز جو ہوں گے دوستو افغانستان کی ٹیم میں نمبر چار پہ وہ ہوں گے ابراہیم زدران نمبر پانچ پہ نجیب اللہ زدران نمبر چھے کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے آج کے اس مقابلے میں اس ٹیم کے قپتان محمد نبی اور بعد میں آپ کو راشد خان مجیب الرحمان اس کے علاوہ آپ کو عمر زائی اور نوین اولحق کیلہ فضل اکھ فاروقی کو آج کے اس دن کے اندر موقع دیا گیا ہے تو مارک ڈیر کا یہ ایکسپینسیو اوپر سماپتو تا ون نورنو کا اور افغانستان اب 47 پر ایک وگٹ چھے اوپرز کی سماپتی کے بعد نیو اوپر کی شروعات جہاں پاور پلے اب ہو گیا ہے سماپ تو یاد دلاتے چلو آپ لوگ ابھی تک چار گین بازوں کا استعمال کیا ہے جوشوا لیٹل دو اوپر آٹھ رن مارک ڈیر دو اوپر بار رن اینڈی میک برائن ایک اوپر پندرہ اور بیری مکار ایک اوپر کے اندر ہم دیکھیں گے تو بار رنز جہاں پہ اینڈی میک برائن اپنے نئے اوپر کی شروعات کرنے کے لئے پہلی گین اسمان گھانی کے لئے پاور پلے کی سماپتی کے بعد پلائٹڈ گین تھی اسمان گھانی نے اس گین کو گین باز کے پاس تہلا دیا باقی کا بچا کام کیا گین باز نے ہم نے فالت رو میں کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے پہلی گین پر ڈاٹ بول کے ساتھ شروعات ہو گئی ہے انڈی میک برائن اپنے اوپر کی دوسری گین لے کے چلتے ہوئے سامنے بلے بازی میں اسمان گھانی موجود ہیں جو کہ کافی دھیمی بلے بازی تو نہیں کہیں گے ٹھیک ٹھاک آپ کو ان کا سٹرائکٹ نظر آ رہا ہے 134 کا کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں 134 کا سٹرائکٹ کوئی برا نہیں ہے شروعاتی اوبر میں اسمان گھانی نے اگلی گین کو ہوا میں ٹانگ دیا ہے اور یہ گین اونچی اور دو چھے رنوں کے لیے درشک دیرگاہ میں گھانی کا بلے سے پہلا چھکا آتا ہوا تھوڑی سی اوپر گین تھی قدموں کا استعمال کیا اور گین کو بلے باز نے لانگ آف کے اوپر سے چھے رنوں کے لیے کھیل دیا ہے اگلی گین اسمان گھانی کے لیے پیرو پر گین داتی ہو ٹرن ہوتی ہو گین اندر آ رہی تھی اس گین کو بلے باز نے اسمان گھانی نے قدموں کا استعمال کر کے گین کو لانگ آن باؤنڈری کے طرف کھیلا ہے جب تیکھ اس گین ان کو لانگ آن باؤنڈری کا فلڈر تھو کر پاتا ان دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ہے ایک رن بھاگوینے کا پہلی تین گیندوں میں سات رنس ان دونوں بلے بازوں نے بٹور لیے ہیں آخری کی تین گیندیں انڈی میک برائن دائیں ہاتھ سے حضمت اللہ ساہیدی جو کی بائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں ان کے پاس سٹرائک موجود رہنے والی ہے اور آئیے دیکھتے ہیں اس اوور کی آخری گیند کے اوپر بلے باز کہاں کھیلتے ہیں شورٹ کو اگلی گیند آتی ہوئی ساہیدی کے لیے شورٹ آف رن گیند آسٹم کے باہر بیک فٹ پہ گئے کٹ کیا بلے باز نے گیند دیپ کور باؤنڈری کی رشنہ میں ایک رن کا کال کریں گے جب تک اس گیند کو ڈیپ کور باؤنڈری کا فریڈہ تھو کر پائے گا دونوں بلے باز ایک پاس موقع ہے وہاں ایک رن بھاگنے کا اور ان دون بلے باز انہیں ایک رن آسانے کے ساتھ چڑھا لیا ہے تو سوگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب کیجئے کیونکہ جتنے بھی لوگ ہمارا ساتھ دیکھ رہے ہیں اگر آپ میں سے ایک اور بھائی سبسکرائب کر دے گا تو ہمارے پانچ لاک اور چوبیس ہجار سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے تو جلدی سے ایک اور بھائی سبسکرائب کریں گھانی کے لیے پیرو پر گیند گھانی نے اس گیند کو لانگ آن کی طرف کھیل دیا ہے ایک اور سنگل کے لیے اس سنگل کے ساتھ سٹرائک اب حضمت اللہ ساہیدی بائیہ ہاتھ کے بلے باز دو گیندوں میں پانچ بنا کا کھیلتے ہوئے ان کے پاس سٹرائک موجود آنکھری گیند کا سامنا کریں گے دوسرے اوور کی انٹی میک برائن کے ساتھ اوور کی آنکھری گیند فالت رو میں کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے اوور کیسی کے ساتھ سماتی ہو گئی ہے جہاں پہ ہم سکور کی بات کر لیتے ہیں تو ساتھ کے بعد چھپن رن ایک وکڑ کے بعد افغانستان کے ٹیم نے ٹاس جیتا اور ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا حضمت اللہ ساہیدی تین گیندوں میں پانچ بنا کا کھیلتے ہوئے اسمان گھانی سترہ گیندوں میں کوئی سفلتا نہیں مارک اڈیر نے دو اوور کے اندر بارہ دے کر کوئی سفلتا نہیں انڈی میک برائن نے دو اوور کے اندر چوبیس دے کر کوئی سفلتا نہیں بیری مکارتی ایک اوور کے اندر بارہ دے کر ایک سفلتا ہے ایک ماتر ایسے گیند باز جن کو وکڑ ملی ہے اور پاور پلے میں آپ کو اس ٹیم نے فورٹی سیون رنز بنائے ہیں اب نیا اوور شروع ہونے آ رہا ہے اور نیا اوور کی شروعات کرنے کے لئے دوسرے چھوڑ سے دائیں ہاتھ کے آل راؤنڈر کھلاڑی گیرث ڈیلینی چوالیس مقابلے تیریس وکڑ ساتھ کی کانومی ریٹ ستائیس کی آوریج دو وکڑ لے کے ایک کس اس کھلاڑی کا بیسٹ آنکڑا رہا ہے اپنے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں تو یہ اب آپ کو اس ماچ کے اندر گیند بازی کرنے کے لئے آ رہے ہیں ایک کانومی ریٹ بہت بڑھیاں ہیں دوستو آئی سی ٹی ٹونٹی رانکنگز میں نائن ٹی فور پوزشن کے اوپر آپ کو یہ آتے ہیں گیند بازی رانکنگز کے اندر پہلی گیند آتی ہوئی یہاں پر گیرث ڈیلینی کی پیرو پر یہ گیند تھی اسمان گھانی کے لئے اسمان گھانی نے اس گیند کو قدموں کا استعمال کر کے سامنے کی طرف کھیڑا گیند جاتی ہے لانگ آن باؤنڈری کی درشان میں جب تک اس گیند کو لانگ آن باؤنڈری کا فلدت پھوکر پائے گا ان دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رنہ بھاگنے کا دونوں بلے بازوں نے ایک رنچ را لیا ہے پہلی گیند کے اوپر سٹرائک اب واپس آگئے بلے بازی ہم ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ حضمت اللہ ساہیدی کے پاس ساہیدی جو کی بائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں ان کے پاس اب سٹرائک جو ہے وہ موجود رہنے والی ہے اگلی گیند گیارت ڈلین لے کے چل رہے ہیں بائیں ہاتھ کے بلے باز حضمت اللہ ساہیدی کے لیے تو یہاں سے ستتر گیندوں کا کھیل باقی ایک اور فلائٹڈ گیند اس بار پیروں کے اوپر گیند تھی حضمت اللہ ساہیدی کے لیے ساہیدی نے اس گیند پر قدموں کا استعمال کر کے گیند کی پس تک مہنچ کے گیند باز کے پاس کھیلا باقی کا بچو کام کے گیند باز نے پہلی گیند کے اوپر سنگل دوسری گیند تو کوئی رن نہیں دیا ہے تیسری گیند اسی پیچ لے کے چل رہے ہیں اس چھوڑ سے رائٹ آم راؤنڈ ڈا وگٹ سے حضمت اللہ ساہیدی کے لیے سوبر کی اگلی گیند پیروں پر گیند آتی ہے ساہیدی کے لیے لیک سائٹ کی طرف موڑا بلے باز نے گیند جائے گی سکوئر لیک کی دشرا میں سکوئر لیک پر فلڈر موجود کوئی جن لینے کا موقع نہیں دیا ہے ایک سلپ کے ساتھ گیرت ڈلینی دوستو اب اوور دو وگٹ سے بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے گیند بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں اب سلپ کا فلڈر ہٹاتے ہوئے اوور کے اگلی گیند آتی ہوئی سامنے بلے بازی میں بائیں ہاتھ کے بلے باز ساہیدی موجود ساہیدی کے لیے شارٹ گیند آسٹم کے باہر روم دیا تھا ساہیدی نے اسی بیچ اس گیند کو بہت ہی سندر انداز میں پل کر دیا ہے پلڈ اپ پیچھے بھاگتے ہوئے لیکن گیند کہاں رکنے والی ہے چار رنوں کے لیے مافکہ جائے ریورس ٹریپ کیا تھا اور گیند چوک کے لیے چلی گئی ہے اوور کی چوتھی گیند کے اوپر چوکہ لگایا بلے باز حضمت اللہ ساہیدی نے اور آفگانستان کا سکورٹ ایک سٹھ کے اوپر ایک وگٹ کٹ بیا ساتھ اوور سو چار گیندوں کی اس مافتے کے بعد ڈیلینی کی یہ خراب گیند اور ڈیلینی کی اس خراب گیند کے اوپر بلے باز حضمت اللہ ساہیدی نے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیند کو چوک اگلے کھیل دیا اگلی گیند آسٹم کے باہر سلاک سویپ کیا دوبارہ سے لیکن اس بار ڈیپ میڑوگر باؤنڈری کے پاس فلڈ اپ موجود ہے ایک رن کا کال کریں گے جب تک اس گیند کو ڈیپ میڑوگر باؤنڈری کا فلڈ اٹھ رو کر پاتا دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ہے کیول ایک رن بھاگ پانے کا اور ان دونوں بلے بازوں نے دوستو وہاں پہ ہم دیکھیں گے تو ایک رن چھوڑایا ہے اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ ہو گئی ہے سٹرائک ابو آپس عثمان گھانی کے پاس آ چکے سٹرائک تو آئیے دیکھتے ہیں عثمان گھانی اگلی گیند کے اوپر کہاں کھیلتے ہیں شارٹ کو عثمان گھانی اوپر درگر سے شارٹ اپ لند گیند سامنے گھانی موجود ہے گھانی نے پیچھے کی طرف جا کے لیک سائر کی طرف موڑا گین جائے گی دیپ سکوائل ایک باؤنڈری کی طرف جب تک اس گیند کو دیپ سکوائل ایک باؤنڈری کا فیلڈ تھرو کر پاتا آخری گیند پر دونوں بلے باز دونوں سنگل چورا لیا اوپر کیس سے ہی کے ساتھ سمعافتی ہو گئی ہے اس اوپر کیس سمعافتی کے بعد تیرہ سٹرنس ایک وگڑ کے بعد آٹھ اوپر کیس سمعافتی کے بعد اس ٹیم کے لئے ہو چلایا بڑھ کے آٹھ اوپر کا کھیل سمعافت ہو چکا ہے اور یہاں سے دوستو ہم دیکھیں گے تو بارہ اوپروں کا کھیل اس پہلی پاریم بچا ہوا ہے اور اگلے بہتتر گیندوں پر آپ کو یہ ٹیم کتنے اور رنس بنا پائے گی let's wait and watch guys let's see آج کے اس مقابلے میں یہ ٹیم اور کتنے رنس بنانے میں کامیاب اپتی ہے اگلی بہتتر گیندوں کے اوپر تو بیری مکارتی اپنے دوسرے اوپر کی شروعات کا نگلے اس دوسرے چھوڑ سے آ رہے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں بیری مکارتی کے اس نئے اوپر کی شروعات کے اوپر سامنے اسمان گھانی جو کی انیس گیندوں میں ستائیس بنا کا کھیل رہے ہیں کہاں پر کھیلنے والے ہیں شوٹ کو اس نئے اوپر کی شروعات کے اوپر اسمان گھانی نے انیس گیندوں میں ستائیس رنس بنائے ہیں جیسا کہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا اب بیری مکارتی اور دیکھت سے دوسرے اوپر کی شروعات کرنے کے لئے دائیں ہاتھ کے دیز گیند باز شوٹ آف لین گیند ڈالی آف ستم کے باہر روم دیا تھا کٹ کرنے کا پریاس کیا بلے کا باہری کنارہ گیند چھوڑ دیو سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں جائے گی باقی کا بچاو کام کیا وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع اس گیند کے اوپر نہیں دیا ہے اچھی گیند تھی تھوڑی سی پڑھنے کے بعد باہر کی طرف جاری تھی یہ گیند بلے باز نے اس گیند کو کٹ کرنے کا پریاس کیا تھا لیکن گیند جو ہے سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں چلی گئی اور باقی کا بچاو کام کیا وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے اگلی گیند لے کے چلتے ہوئے اوہ دے وکٹ تھے بیری مکارتھی کی یہ گیند سامنا کرنے کے لئے بلے باز سٹرائک کے اس سے بھی کمال کا ہے اگین دوستو دیکھتے ہی دیکھتے باؤنڈری لائن کے باہر چار سندر رنوں کے لئے ایک اور چوکہ مل گیا ہے اسمان گھانی کے بلے سے اسمان گھانی پہنچے 21 گیندوں میں 30 کے اوپر اور گھانی آج کافی بڑھیاں بلے بازی کر رہے ہیں گھانی نے آج دھماکے دار پاری کھیلی ہے افغانستان کی ٹیم کے لئے اوہ دے وکٹ سے اگلی گیند لے کے چلے آفستان کے باہر تھوڑی سی شارٹ رکھی ہے گیند پڑھنے کے بعد باہر جا رہی تھی بلے کا مو کھولا بلے باز نے گیند کو آسانی کے ساتھ ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری کی طرف کھیلا ہے جب تک اس گیند کو ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری کا فلڈہ تھروکر پائے گا دونوں بلے بازی کے پاس موقع ایک رن بھاگنے کا جب تک اس گیند کو فلڈہ تھروکر پاتے دونوں بلے باز انہیں ایک رن تیزی کے ساتھ چڑا لیا ہے ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ ہو گئی ہے سٹرائک اب وہ واپس آگئی ہے حضمت اللہ ساہیدی کے پاس سات گیندوں میں دس رنج بنا کر آپ کو حضمت اللہ ساہیدی کھیل رہے ہیں ان کے پاس آپ کو اگلی گیندوں کے اوپر اگلی تین گیندوں کے اوپر سٹرائک کے اوپر جو ہے موجود رہنے والے ہیں بائیں ہاتھ کے کھلاڑی اور آئی دیکھتے ہیں اس سوبر کی فلال چوتھی گیند کے اوپر بلے باز سٹرائک کے اوپر حضمت اللہ ساہیدی گیند کو کہاں پہ کھیلتے ہیں شارٹ کو آپ لوگا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کے اس مقابلے میں افغانستان اور آئرلنڈ کے بیچ میں یہ جو پہلا ٹی ٹونٹی ماچ کھیل جا رہا ہے پانچ مقابلوں کی سیریز میں بہت ہی مہتپون مقابلہ آج ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں کھیلا جاتا ہوا بیاری مکارتھی کی اس سوبر کی چوتھی گیند آتی حضمت اللہ ساہیدی کے لیے شارٹ آف لین گیند آف سٹم کے باہر بلے کا مو کھولا بلے باز نے اس گیند کو آسانی کے ساتھ ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری کے طرف کھیلا ہے جب تک اس گیند کو اور ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری کا فلڈر تھرو کر پائے گا دونوں بلے بازو کے پاس موقع ہے وہاں ایک رنہ بھاگنے کا اور جب تک اس گیند کو فلڈر تھرو کر پاتا ہے باؤنڈری لین کے پاس سے دب تک دونوں بلے بازو نے ایک رنہ یہاں آسانی کے ساتھ چورا لیا ہے اور ایک رنہ کے ساتھ سٹرائک ابو واپس آگئی ہے عثمان گھانی کے پاس جو کی بائیس گیندوں میں رنس بنا پائے گی لیکس ویٹ اینڈ ووچ اگلی گیند بیاری مکارتی لے کے چلے سامنے آپ کو دائیں ہاتھ کے عثمان گھانی موجود اور یہ عثمان گھانی نے اس گیند کو کہاں کھیلا ہے اس ٹائمز میں کھیلا ہے چھے رن ملیں گے بلے بازو کو تھوڑی سی گیند اوپر تھی اور بلے باز نے اس بار کیا فائدہ اٹھایا ہوا گزب کا سوٹ اتنا سندر شوٹ تھا کہ دیکھتے ہی دل جو ہے وہ خوش ہو گیا باغ باغ ہو گیا ہے تھوڑی سی گیند اوپر تھی بلے باز ایک نے بلے باز نے ایک قدم آگے نکالا اور آگے نکال کے اس گیند کو ڈیپ سکوئر لیک باؤنڈری کے اوپر سے فلک کر دیا اور گیند دیکھتے ہی دیکھتے دوستو سکوئر لیک باؤنڈری کے اوپر سے آسمان میں تارہ منڈل میں گیند چھے رنوں کے لئے درشک دیرگاہ کے اندر اس چھکے کے ساتھ سکوئر آپ کا اوچلا بڑھ کے پچھتر پہ ایک جہاں پہ اس اوپر کی آنکھری گیند آتی ہے اوپر گیند آتی ہے اسمان گھانی کے لئے سٹرائک کے اوپر موجود پہر اوپر گیند آتی ہے اسمان گھانی نے اس گیند کو لیک سائیڈ کی طرح موڑا فلڈر موجود ہیں سکوئر لیک کے درشاہ میں ایک رن کا کال کریں گے جب تک اس گیند کو فلڈر تھو کر پائے گا اس کو ایلک بامڈری سے تو دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ضرور تھا ایک رن بھاگنے کا لیکن لینے میں کام ہے آپ نہیں رہیں گے اوپر قسم آتی ہو گئی ہے دوستو اگر آپ نے ویڈیو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے کیونکہ اگر آپ میں سے ایک اور بھائی ویڈیو لائک کر دے گا مکارتی نے اپنا دوسرا اوپر سمافت کر دیا ہے بیاری مکارتی نے دو اوپر کے اندر چوبیس دے کر ایک سفلتہ حاصل کی ہے بیاری مکارتی کے اوپر کے سمافتے کے بعد اپنے اوپر کی شروعات ہونے جا رہی ہے لیکن آپ کو یاد دلاتے چلو گی دوستو بیاری مکارتی نے اپنے دو اوپر میں چوبیس رنس دے دیئے ہیں بہت مہنگے ثابت ہو رہے ہیں گیندبازی میں پانچ گیندبازوں کا استعمال آج آئرلینڈ کی ٹیم نے فائنل ایک کر ڈالا ہے جوشوہ لیٹل دو اوپر آٹھ رن کوئی سفلتہ نہیں اینڈی میک برائن دو اوپر چوبیس رنس کوئی سفلتہ نہیں مارک اڈیا دو اوپر بار رن کوئی سفلتہ نہیں بیاری مکارتی دو اوپر اور دو اوپر میں آپ کو چوبیس رنس کوئی سفلتہ نہیں اور گیارت ڈیلینی ایک آور کے اندر سات رن گیندبازی میں جورج ڈاکریل اپنا سووہ ٹی ٹونٹی مچ کھیل رہے ہیں اٹھتر وکٹے نکال چکے ہیں ساتھ کی کون میریٹ بائیس کی آوریچ اور چار وکٹ لے کے بیس آپ کو اس کھلاڑی کا جو ہے بیسٹ آفیگر رہا ہے جورج ڈاکریل دوستو بائین ہاتھ کے سپن گیندباز آ چکے ہیں گیندبازی کرنے کے لیے جورج ڈاکریل کی پہلی گیند آتی ہوئی سامنے آپ کو حضمت اللہ ساہیدی موجود پیرو پر یہ گیند حضمت اللہ ساہیدی کے لیے وکٹو کی لائن میں ٹرن ہوتی ہوئی گیند اندر آ رہی تھی بلے باز نے اس گیند کو قدموں کا استعمال کر کے گیند کی پس تک پہنچ کے گیند کو واپس کھیلا گیندباز کے پاس باقی کا بچہ کام کیا گیندباز نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا ہے اگلی گیند لے کے چلے بایاں ہاتھ سے اوہ دو بگٹ تھے سامنے بلے بازی میں سٹرائک کے اوپر آپ کو موجود حضمت اللہ ساہیدی تو راؤن دو بگٹ سے آنے کا فیصلہ کر رہے ہیں اسی بیچ ایسا لگ رہا ہے اور اوپر کی اگلی گیند کے اوپر سامنے حضمت اللہ ساہیدی موجود نظر آتے ہوئے راؤن دو بگٹ سے اگلی گیند پیرو کے اوپر سامنے بلے باز تیار پیرو کے اوپر گیند آ رہی تھی بلے باز نے اس گیند کو قدموں کا استعمال کر کے گیند کے پچھ تک پہنچ کے گیند باز کے پاس کھیلا باقی کا بچہو کام کیا گیند باز نے فالت رو میں کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا ہے جہاں اگلی گیند آتی ہے جورج ٹاکرل کی راؤن دو بگٹ سے لیکس ٹیم کے باہر یہ گیند تھی پڑھنے کے بعد اور باہر کی طرف جا رہی تھی امپائر نے اسی بیچ یہاں پر وائٹ بول کا اشارہ قرار دیا ہے اور اس وائٹ بول کے ساتھ دوستو کھاتے میں ایک رن اور جڑ جائے گا اور اب سکور کے بات کر لیتے تو چھیتر رنز بن چکے ہیں چھیتر رنز کے اوپر ایک مات وگٹ افغانستان کے ٹیم کے لے گئی ہوئی ہے جورج ٹاکرل اگلی گیند لے کے چلے ہوا میں شوٹ اور یہ ویکٹ مل سکتی ہے اس گیند پر کیا ویکٹ ملی گی بلکل ملے گی اس گیند کے اوپر جورج ٹاکرل کی یہ گیند تھی جورج ٹاکرل کی اس گیند کے اوپر حضمت اللہ ساہی دی بڑا شوٹ مارنے کا پریانس کر رہے تھے گیند کو پہنچانا چاہتے تھے تارہ منڈل میں لیکن گیند دوستو بلے پر لگنے کے بعد کافی اونچی چلی گئی اور جو فیلڈر موجود تھے وہاں پہ انہوں نے کوئی بھی گلتی نہیں کری ہے ایک بہت ہی ایزی سا کیچ پکڑ دیا ہے چارٹ فائن لے کے اوپر کھڑے تھے آپ کو وہاں پر ہم دیکھیں گے یہاں پر ان کا نام جو ہے وہ ہے آپ کو پال سٹرلنگ اور پال سٹرلنگ نے ایک بہت ہی ایزی سا کیچ پکڑ اپنی فائن لے ایک باؤن پر کی طرف دوڑ کر بھگ کر ایک آسان سا کیچ پکڑ کے اس کھلاری کو چلتا کر دیا ہے اور اب سکور آپ کا چھیتر پہ دو وکٹ ہو چکی ہیں نو اوورس اور چار گیندوں کی سمافتی کے بعد جہاں پر یہ فلائٹڈ گیند کے اوپا پہروں پر گین ڈالی تھی بلے باز نے فائن لے ایک باؤنڈری کی طرف فلک کرنے کا پریانس کیا بلے کے ٹاپ ایچ پہ ٹکرائی اور ٹاپ ایچ پہ سکور آپ کا سیونٹی سکس سیونٹی سکس کے اوپر آپ کو دو وکٹ ہے نو اوورس چار گیندوں کی سمافتی کے بعد ہو چلا ہے بڑھ کے اس ٹیم کے لیے تو یہاں پر نئے بلے باز سکورن آئیں گے اس ٹیم کے لیے ابراہیم زدران کا نام نظر آ رہا ہے دوستو ابراہیم زدران کے علاوہ نجیب اللہ زدران موجود ہیں ساتھی میں محمد نبی کپتان موجود ہیں بتا دو کہ آنکھر کار ابھی تک اس کھیل میں ہوا کیا ہے تو ہوا دوستو یہ ہے کہ آج کے اس دن کے اندر ٹاوس جیتا تھا کس نے افغانیستان کے کپتان محمد نبی نے اور محمد نبی نے آج کے اس دن ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے کیا تھا بلے بازی کرنے کا فیصلہ بلے بازی کرتے ہوئے آج افغانیستان کی شروعات ٹھیک ٹھاک رہی افغانیستان نے چھی اتر رن کے اوپر ابھی تک دو وقتے گوائی ہیں نو اوور سو چار گیندوں کے بعد سلامی بلے بادی کرنے اترے رحمان اللہ گرباز رحمان اللہ گرباز نے آج اس مقابلے کے اندر 22 گیندوں میں چھبیس رنجز بنایا ہے پانچ چوکہ مار کے ایک سو اٹھارہ کا سٹریکڈ رہا جہاں بیری مکارتی گیند کے اوپر ہاری ٹیکٹر نے کاش پکڑا اسمان گھانی ان کے ساتھ اوپننگ کرنے اترے رہے تھے 24 گیندوں میں 38 بنا کا کھیل رہے ہیں چار چوکے دو چھکے مار کے اور حضمت اللہ سہائی دی 11 گیندوں میں 12 گیندوں میں 11 گیندوں میں 11 گیندوں میں بنا کر آؤٹ ہو کے چلتے بنے اسے میں چھی اتر پہ دو وقتے گئی ہیں نو اوور سو چار گیندوں کی سمافتی کی بات گیند بادی کی بات کر لیتے ہیں جانشوہ لیٹل دو اوور 8 رن کوئی سفلتا نہیں انڈی میک برائن دو اوور 24 رن کوئی سفلتا نہیں مارک اڈیر دو اوور 12 رن کوئی سفلتا نہیں بیری مکارت ایک سفلتا دو اوور کے اندر اور اب ڈرنگز بریک کے بعد دوستو کھیل دوبارہ شروع ہوتا ہوا پانچویں گیند اس اوور کی آنے جا رہی ہے سامنے بلے بازی میں اس ٹرائک کی اوپر موجود ہیں آپ کو یہاں پر اسمان گھانی اسمان گھانی دائیں ہاتھ کے بلے باز راؤنڈ بگٹس اگلی گیند لے کے چلے سامنے بلے باز تیار آفسٹم کے باہر اس گیند کو کور کے طرف کھیلتے بلے باز دونوں بلے باز تیزی کے ساتھ آنکھوں یا آنکھوں میں اشارہ کر کے سنگل جو ہے تیزی کے ساتھ چورا لیا ہے اور اس سنگل کے ساتھ سٹرائک بھی روٹیٹ ہو گئی ہے نجیب اللہ زدران کو اوپر اتارا گیا ہے تو زدران نے پہلی گیند کے اوپر قدموں کا استعمال کر کے سامنے کی طرف کھیلا گیند جاتی ہوئی لونگ آن باونڈر کی دشاہ میں جب تک اس گیند کو فلڈہ تھوکر پاتا دونوں بلے باز ایک پاس موقع ایک رن بھاگ لینے کا تو نجیب اللہ زدران سٹرائک ریٹ دیکھئے نجیب اللہ زدران کا 142 کا سٹرائک ریٹ ہے اور اس کھلاڑی کی عمر جو ہے کیونتیس سال کی ہے ہائیسٹ اسکورٹ 73 کا ہے اور 35 کی آوریج ہے تو دوستو نجیب اللہ زدران جو ہیں آئی سی سی ٹی ٹونٹی رانکنگز بھی نمبر 33 کی اوپر موجود ہیں تو نجیب اللہ زدران سے آج ہم فائر ورک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کپتان نے اسے بیچے اس چھوڑ سے مارک اڈیر دائیں ہاتھ کے تیز گین باز لے کر آ رہے ہیں اپنا تیسرا اوور اور پاری کا یہ اگاروہ اوور شروع ہونے جا رہا ہے پہلی گین لے گی چلے اوور دو بگٹ سے سامنے بلے بازی میں سٹرائک کی اوپر موجود نجیب اللہ زدران پیرو کے اوپر گیند آتی ہوئی لیک سائیڈ کی طرح موڑنگی بلے باز گین جائے گی فائنل ایک باؤنڈری کے درف جب تک اس گین کو فائنل ایک باؤنڈری کا فریل اپ روگر پائے گا ان دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن بھاگنے کا اور ایک رن کے ساتھ ان دونوں بلے بازوں نے سٹرائک جو ہے وہ یہاں پر روٹیٹ کر ڈالی ہے سٹرائک روٹیٹ کرنے کے ساتھ سٹرائک اب واپس آگئے بلے بازی میں یہاں پر اسمان گھانی کے پاس تو اسمان گھانی جو کہ پچیس گیندوں میں انتالیس بنا کا کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگلی گین لے گے چلے سامنا کرنے کے لئے بلے باز سٹرائک کی اوپر موجود ہیں اسمان گھانی کے لئے اس اوبر کی دوسری گیند آ رہی ہے اگلی گیند آتی ہوئی سامنے آپ کو سٹرائک کی اوپر گھانی موجود دائیں ہیں ہاتھ کے مارک اڈیئر لے کر آ رہے ہیں تو مارک اڈیئر کی بات کر رہے تھے ہم لوگ تو مارک اڈیئر نے بھی تک آپ کو اس مقابلے کے اندر اچھی گیند بازی کی فائٹی گیند بازی کی ہے پیرو پر گیند آتی ہو اسمان گھانی کے لئے لیک سائٹ کی طرح موڑا بلے باز نے گین جاتی ہو فائنل ایک باؤنڈری کی طرف جب تک اس گیند کو فائنل ایک باؤنڈری کا فلڈر تھرو کرے گا تب تک دونوں بلے بازو کے پاس موقع وہاں ایک رن بھاگنے کا دونوں بلے بازو نے ایک رن اسی بھی چڑا لیا ہے اس سنگل کے ساتھ سٹرائک جو ہے اب واپس آ گئی ہے بلے بازی میں دیکھیں گے تو اسمان گھانی کے پاس جو کی بلے کے ساتھ ہم دیکھیں گے تو آپ کو 26 گیندوں میں 40 رنج بنا کا کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگلی گین مارک اڈیئر لے کے چل رہے ہیں اوور دو وگٹ سے سامنے آپ کو نجیب اللہ زدران موجود نجیب اللہ زدران کے لیے مارک اڈیئر کے اگلی گین شاٹ ڈالی لیکسٹم کے باہر پڑھنے کے بعد اور بہا جا رہی تھی امپائر نے یہاں پہ وائیڈ بول کا اشارہ قرار دیا ہے بہت زیادہ باہر تھی یہ گین اتنی زیادہ باہر تھی کہ امپائر کو مجبوراں وہاں وائیڈ بول دینا پڑا ایک آسی پر دو افغانستان کا سکور دس اوور سو دو گیندوں کے سمافتے کے بعد مارک اڈیئر دو اوور سو دو گیندے فکے پندرہ دے کر کوئی سفلتہ بھی تک اس مانچ کے اندہ حاصل نہیں کر پائے ہیں مارک اڈیئر کے اگلی گین دھیمی رفتار کی گین نجیب اللہ زدران کے لیے پٹکی ہوئی گین تھی پل کیا بلے باز زدران نے گین جاتی ہے ڈیپ سکوال ایک باؤنڈر کے طرف ایک رن کا کال کریں گے جب تک اس گین کو فلڈہ تھو کر پائے گا دونوں بلے بازو کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن حاصل کرنے کا اور ان دونوں بلے بازو نے ایک رن اور چھوڑا لیا ہے اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ اسی بچے ہم دیکھیں گے تو روٹٹ ہو گئی ہے سٹرائک اب واپس آگئی ہے بلے بازی میں اسمان گھانی کے پاس تو اسمان گھانی 26 گیندے 40 بنا کا کھیل رہے ہیں اگلی گیند دائیں ہاتھ کے اسمان گھانی کے لیے ایک گیند آ رہی ہے سامنا کرنے کے لیے اس وبر کے اگلی گیند کے اوپر سٹرائک کے اوپر موجود رہنے والے ہیں یہ گیند شوٹ ڈالی لیکسٹم کے باہر پڑھنے کے بعد اور باہر جا رہی تھی امپائر کا اشارہ ایک اور وائٹ بول کا آتا ہوا یہ دوسرا وائٹ بول اس وبر میں آ رہا ہے مارک ڈیئر کی یہ گیند تھی اور وہ بھی شوٹ گیند لیکسٹم کے باہر پڑھنے کے بعد اور باہر جا رہی تھی یہ گیند امپائر نے وہاں پر وائٹ بول کا اشارہ کرار دیا یہ دوسرا وائٹ اس وبر کے اندر اور 3, 2, 5 رنسو آلڑی اس وبر میں آ چکے ہیں اس پہلی پاری کے اندر افغانستان کے لیے جہاں پر اگلی گیند مارک ڈیئر کی پیرو کے اوپر آتی ہوئی لیکس آڈ کی طرف فلک کیا بلے بعد اسمان گھانی نے گینج آتی ہو ڈیپ سکوائر لیک باؤنڈری کی طرف لیکن سکوائر لیک پر فیلڈر موجود ہے سکوائر لیک کے فیلڈر نے ایک بھی رن لینے کا موقع نہیں دیا وہاں ایسا لگا کہ دونوں بلے بعد سنگل حاصل کر لیں گے لیکن آدھے چھوڑ تک بھاگنے کے بعد ست آئیس گینجوں میں چالیس بنا کا کھیلتے بے چار باؤنڈری دو چھکوں کے ساتھ اوور درگٹ سے شارٹ آف لین گین دا آسٹن کے باہار نکل رہی تھی یہ گین کٹ کرنے کا پریاس گیا پلے کا پہاری کی نارا گین چھوڑتی ہوئی سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھ میں یہ گین جائے گی باقی کیا بچوہ کام کیا وکٹ کی پیچھے وکٹ کیپر نے تھوڑی سی اوور پچھ بول تھی آگے نکلے بلے باس اس گین کو آگے نکل کے کور کے اوپر سے اٹھا کا کھیلنے کا پریاس کر رہے تھے لیکن بیٹ ہو گئے اسمان گھانی اسمان گھانی کی آج کی جو پاری رہی ہے دوستو اٹھائیس گینجوں میں چالیس رہنے کی ٹھیک ٹھاک رہی ہے لیکن اب یہاں پہ تھوڑا سا سٹرگل کر رہے ہیں بڑے بڑے شورٹس لگانے کے لیے جہاں اگلی گینج لے کے چلے اور اس اوور کی آنکھری گینج آتی ہوں مارکہ ڈیئر کی سنگل کا کال کیا ہے جب تک اس گینج کو فلڈہ تھرو کر پائے گا ڈیپ سکوال ایک باؤنڈری سے ان دونوں بلے بازو کے پاس موقع وہاں ایک رن بھاگ لینے کا ایک رن کے ساتھ اوور کی سماپتی اور سٹرائک آپ کو اس بلے باز نے اپنے پاس ہی رکھ ڈالی ہے اوور کی سماپتی بھی ہو گئی ہے پھر اگارہ اوور کا کھیل سماپت اگارہ کے بعد چوراسی رنز دو وکٹو گواد جہاں اسمان گھانی نے 29 گینجوں کے اوپے 41 رنز بنا لیا ہے چار چوکے مارے ہیں اور دو چھکے مارے ہیں مارکہ ڈیئر نے تین اوور کے اندر 18 رن دیئے ہیں اور کوئی بھی سفلتا آپ کو مارکہ ڈیئر نے اس مقابلے کے اندر ابھی تک آج کے اس دن کے اندر حاصل نہیں کی ہے یہاں سے اسمان گھانی نے چار چوکے دو چھکے اور 44 گینجوں کا کھیل دوستو کھیول اور کھیول باقی نے دراتا ہوں آج کے اس دن کے اندر جہاں پہ نئے اوور کی شربات ہونے جاری ہے لیکن گینج بازی میں گیارت ڈیلینی اپنا دوسرا اوور لے کر آ رہے ہیں آج آئرلینڈ دوستو جو ٹیم ساؤت آفریقہ کے خلاف کھلائی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ سیم ٹیم آج کے اس دن میں دوبارہ سے اس ٹیم نے یہاں پہ موقع دیا ہے اگلی گینج لے کے چلے نئے اوور کی شربات کے اوپر گیارت ڈیلینی جاناثن ٹراؤٹ دوستو نئے کپتان ہے آفغانستان کی ٹیم کے آفغانستان کے ٹیم کے لئے جاناثن ٹراؤٹ جو کہ انگلنڈ کے نمبر تین کے اوپر آپ کو کافی دنوں تک بھلے بازی کی تنہوں نے ٹیم کی اندر ونڈے کرکٹ میں ٹی ٹونٹی کا دکہ میچز کھیلتا آپ کو جاناثن ٹراؤٹ نے اگلی گینج لے ڈیلینی کی سامنے آپ کو اسمان گھانی موجود اسمان گھانی نے قدموں کا استعمال کر کے سامنے کی طرف کھیلا گینج جاتی لونگ ون باؤنڈری کی دشان میں جب تک اس گینج کو فیلدہ تھوکر پائیںگے لونگ ون باؤنڈری سے دونوں بلے بازو نے ایک رن حاصل کر لیا ایک رن کے ساتھ سٹرائک اب نجیب اللہ زدران کے پاس واپس آ گئی ہے زدران کے لیے اگلی گین راؤنڈ اوور دے وگٹ سے آسٹم کے باہر گوگلی فیگی تھی چون اوکے گین باہر نکل گئی بلے بازو نے اس گین کو کٹ کرنے کا پریانس کیا بلے پر گین لگی گین جائے گی بیک پور پوائنٹ پر ایک رن کا گول کریں گے جب تک اس گین کو ڈیپ بیک پور پوائنٹ کا فیلڈ تھوکر پاتا دونوں بلے بازو کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن حاصل کر لینے کا اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ ہو گئی ہے اور سٹرائک اب واپس آ گئی ہے بلے بازی میں کس کے پاس اسمان گھانی کے پاس سو اسمان گھانی ہوئیز آن سٹرائک ناؤ لیٹس سی اسمان گھانی اگلی گین پر کہاں کھیلتے ہیں شاٹ کو پیرو پر گیند آتی بھی سلوک سویپ کیا بلے باز نے گین کو آسانی کے ساتھ کھیل دیا ہے ڈیپ میڑوکٹ باؤنڈری کی طرف جب تک اس گین کو ڈیپ میڑوکٹ باؤنڈری کا فیلڈ تھوکر پائے گا ان دونوں بلے بازو کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن بھاگنے کا اور ایک رن ان دونوں بلے باز نے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چورا لیا ہے اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک اب واپس آ گئی ہے نجیب اللہ زدران کے پاس نجیب اللہ زدران اگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے دوبارہ تیار رہنے والے ہیں اگلی گین گیارت ڈیلینی لے کے چل رہے ہیں ڈیلینی کی اگلی گین کے اوپر سٹرائک کے اوپر جو موجود ہیں بلے باز وہ رہنے والے ہم دیکھیں گے تو نجیب اللہ زدران اگلی گین قدموں کا استعمال کیا اور قدموں کا استعمال کر کے اس گین کو لیک سائر کی طرف مور دیا بلے باز نے ڈیپ میڈو وگٹ باؤنڈرے کی طرف ایک رن کا کال کریں گے جب تک اس گین کو ڈیپ میڈو وگٹ باؤنڈرے کا فلڈر تھو کر پائے گا ایک رن بھاگیں گے دوسرے کا کال کیا ہے اور جب تک اس گین کو فلڈر تھو کر پاتا ہے باؤنڈری لین کے پاس سے ان دونوں بلے باز انہ آسانی کے ساتھ وہاں پر ایک رن نہیں دو رن حاصل کر لیا ہیں اور ان دو رنوں کے ساتھ دوستو اس ٹرائک جو ہے واپس آگئے بلے بازی میں دیکھیں گے تو اسمان گھانی کے پاس نظر آ رہی ہے سٹرائک تو اگلی گین نجیب اللہ زدران کے لیے زدران نے پیرو پر آتی ہوئی گین کو لیک سائیڈ کی طرح موڑا لانگ آن باؤنڈری کے پاس جب تک اس گین کو لانگ آن کا فلڈر تھو کر پاتا دونوں بلے بازوں کے پاس موقع تھا وہاں ایک رن بھاگنے کا دونوں بلے بازوں نے وہاں ایک رن جو ہے حاصل کر لیا ہے اور ایک رن کے ساتھ ان دونوں بلے بازوں نے سٹرائک جو ہے وہ یہاں پر روٹیٹ کر ڈالی ہے سٹرائک روٹیٹ کرنے کے ساتھ سٹرائک اب واپس آگئے بلے بازی میں کس کے پاس نجیب اللہ زدران کے پاس آخری گین پر اسمان گھانی نے آف سٹرم کے باہر کے اس گین کو آسانی کے ساتھ ڈیپ کور باؤنڈری کے طرف کھیلا جب تک اس گین کو ڈیپ کور باؤنڈری کا فلڈر تھرو کر پاتا لانگ آف باؤنڈری سے دونوں بلے بازوں نے ایک رن آسانی کے ساتھ یہاں چلا لیا ہے اور اس ایک رن کے ساتھ اوبر کی سمافتی بھی ہو گئی ہے جہاں اب ہم سکور کی بات کر لیتے ہیں تو ہو چلا بڑھ کے ایک آنوے رنز کے اوپر دو وکٹے بارہ اوبر کے سمافتی کے بعد تو بارہ اوبر کا خیل سمافت ہو چکا ہے بارہ اوبر کے کھیل سمافتی کے بعد افغانستان کا سکور ہے ایک آنوے رنز دو وکٹوں کے بعد جہاں آنے والے بلے بازوں کی بات کر لیتے ہیں دوستو ایک بار تو آنے والے بلے بازوں میں محمد نبی موجود ہیں ابراہیم زدران موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس ٹیم کے پاس راشد کھان مجیب الرحمان عمر زائی نوین الحق اور فضل حق فاروقی تو یہ آپ کو اس کے بعد آنے والے بلے بازوں کے نام موجود نظر آ رہے ہیں جہاں اگلی گیند لے کے چلتے ہوئے اور سامنے بلے بازی میں سٹرائک کے اوپر جو موجود ہیں وہ ہیں آپ کو ہم دیکھیں گے تو یہاں پر اسمان گھانی رہنے والے ہیں اس وبر کے اگلی گیند کا سامنا کرنے لے تیار ہوتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں اس وبر کے اگلی گیند کے اوپر بلے باز کہاں تک کھیلتے ہیں شاٹ کو دوستو نئے اوور کی شروعات کے اوپر اسمان گھانی بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز کو کپتان نے اسی بیچ یاد کر لیا ہے جوسوہ لٹل دوستو یہاں گیند بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ جو ہیں بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز بہت ہی گھاتک گیند بازوں میں سے ایک ہیں راج موقع ہے یہاں پر جوسوہ لٹل کے پاس گیند کے ساتھ اپنا جلوہ بکھیرنے کا لیٹسی آج کے اس دن کے اندر ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ یہاں پر کیسی گیند بازی کرنے میں کامیاب رہتے ہیں گیند باز بائیں ہاتھ سے اوور کی پہلی گین لے کے چلے سامنا کرنے کے لیے بائیں ہاتھ تیار ہو رہے ہیں دھیمی رفتار کی گیند آف سٹم کے باہر پڑھنے کے بعد اور باہر کی طرف یہ گیند نکل رہی تھی بلے باز نے بلے کا مو کھولا آسانی کے ساتھ اس گیند کو بائکورٹ پوائنٹ باؤنڈری کے طرف کھیل دیا ہے جب تک اس گیند کو تھوکر پائیں گے بائکورٹ پوائنٹ باؤنڈری سے فیلڈر دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن حاصل کرنے کا ان دونوں بلے بازوں نے ایک رن وہاں چورا لیا ہے ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ ہو گئی ہے اور سٹرائک اب واپس آ گئی ہے نجیب اللہ زدران کے پاس کیونکہ اب کیول اور کھیول ہم دیکھیں گے تو یہاں سے دوستو جو گیندے رہ گئی ہیں باقی وہ رہ گئی ہیں کھیول اور کھیول آپ لوگوں نے جرہ آ رہا ہوگا سنتالیس اور گیند ہے یہاں سے باقی رہ گئی ہے اس پہلی پاری کے اندار اس ٹیم کے لیے بائیں ہاتھ سے اگلی گیند لے کے چلے سامنا کرنے کے لئے تیار برہیں گے بلے باز بائیں ہاتھ سے اگلی گیند آسٹم کے بہار جوشوے لٹل کے گیند دھیمی رفتار کی پڑھنے کے بعد اور باہر جا رہی تھی سامنے تھے نجیب اللہ زدران بلے باز نے آخری سمیں پہ اپنا بلے لگایا گیند کو تھرڑ میں باؤنڈری کی طرف کھیل دیا ہے جتے کہ اس گیند کو ڈیپ تھرڑ میں باؤنڈری کا فریڈہ تھو کرے گا تو آسانی کے ساتھ ان دونوں بلے باز انہیں ایک اور سنگل چھوڑا لیا ہے سنگل کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ واپس آ گئی ہے اسمان گھانی کے پاس اسمان گھانی جو کی 33 گیندوں میں 45 بنا کر کھیل رہے ہیں ان کے پاس اب آپ کو سٹرائک جو ہے واپس آ گئی ہے نجیب اللہ زدران جو کی 33 گیندوں میں 45 بنا کر کھیل رہے ہیں اب یہاں سے زیادہ گیندوں کا کھیل جو ہے وہ باقی نہیں رہ گیا ہے اب سنبھل کر بلے بادی کرنی ہوگی دوستو ان دونوں بلے بادیوں کو کیونکہ بائیں ہاتھ سے جو شو لیٹل اگلی گیند لے گی چلیں اسمان گھانی اپنی ہاف سنچوری کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے دیکھتے ہیں آج اپنی ہاف سنچوری پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں چلیے اگلی گیند دیمی رفتار کی آف سٹرم کے باہر روم دیا تھا بہت زیادہ اتنا زیادہ روم تھا کہ بلے بادی آسانی کے ساتھ اس گیند کو اپنے جگہ پہ کھڑے کھڑے انتظار کر رہے تھے مانو اسمان گھانی اور اس گیند کے اوپر آسانی کے ساتھ پیچھے کی طرف بیٹھ کر بیٹھ گئے یہاں پر اور گیند کو ڈیپ میڑوکٹ باؤنڈری کی طرف پل کر دیا ہے اور گیند دیکھتے دیکھتے دوستو سب کی نظروں کے سامنے سے گائب ہو گئی ہے ڈیپ اگلے بلے باز سٹرائی کے پر موجود اسمان گھانی کے لیے گیند پٹکی ہوئی گیند تھی پل کیا لیکن اس بار فلڈہ موجود ہے باؤنڈری لین کے پاس اور اسی کے ساتھ ایک نہ بھاگیں گے دوسرے کا کال کیا ہے اور ان دونوں بلے باز انہیں یہاں دوسرا رن بھی حاصل کر لیا ہے لیکن دوستو بڑی بات یہ ہے کہ اس کھلاڑی نے اپنی ہاف سنچوری پوری کر ڈالی ہے صحیح سن رہے ہیں آپ لوگ اس کھلاڑی نے اپنی چوتھی ہاف سنچوری اپنے ٹی ٹونٹی جی ون میں پوری کر ڈالی ہے شاٹ آف لین گیند کے اوپا بلے باز نے پل کیا تھا گیند گئی ڈیپ مڈوکٹ باؤنڈری کے طرف اور دونوں بلے باز انہیں ایک نہ لیا اور چوتھی ہاف سنچوری اسمان گھانی کے نام دوستو ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر پوری ہو گئی ہے تو ابھی یہاں سے ہم لوگ دھوم دھڑاکا ایکسپیک کر سکتے ہیں یعنی کہ اسمان گھانی اور جو دوسرے بلے باز نجیب اللہ دران دونوں ہی بڑے بڑے شاٹ اب کھل کر کھیلیں گے اگلی گیند ہوا میں شاٹ اور یہ کور باؤنڈری جوشوہ لٹل کی دیمی رفتار کی باؤنسر تھی اس گیند کا بلے باز انتظار ہی کر رہے تھے جیسے ہی دیکھا کہ گیند تھوڑی سی باہر ہے ویسے ہی بلے باز نے اس گیند کے اوپر آسانی کے ساتھ تھوڑی سی پیچھے گئے اور اس گیند کو آخری سمیں پہ بلے کا مو کھول دیا اور گیند کو جو ہے ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری کی طرف کھیل دیا ہے چار ساندار رنوں کے لیے اور ان چار رنوں کے ساتھ افغانیستان کے سو رنز بھی پورے ہو چکے ہیں جہاں اس گیند کے آخری گیند آتی ہوئے راؤنڈ دو بگٹ سے بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے اگلی گیند کے اوپر پیرو پر گیند آ رہی تھی لیک سائیڈ کی طرف بلے باز مور دیں گے گیند جائے گی فائن لیک باؤنڈری کی طرف ایک رن کا کال کیا ہے جاتاکہ اس گیند کو ڈیپ فائن لیک باؤنڈری کا فریڈہ ترو کر پاتا تب تک دونوں بلے بازوں کے پاس موقع وہاں ایک رن حاصل کرنے کا اور ایک رن ان دونوں بلے بازوں نے چھوڑا لیا ہے اور ایک رن کے ساتھ اب سٹرائک جو ہے وہ واپس آ گئی ہے بلے بازی میں اسمان گھانی کے پاس تو اسمان گھانی نے میک شور کیا کہ سٹرائک جو ہیں زیادہ دوسرے کھلاری کو نہ دیں اور اگلے اپنے پاس ہی زیادہ تر سٹرائک رکھیں لیکن آپ کو بتا دو کہ یہاں سے بیالیز گیندوں کا کھیل موجود نظر آ رہا ہے اس پہلی پاری میں جہاں پر افغانستان نے آج ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اگلی گیند نئے اوور کی شروعات اب یہاں سے کیول بیالیز گیندوں کا کھیل یعنی کی کیول اوکیبل آخری کی دوستو ہم دیکھیں گے تو یہاں سے جو نظر آ رہا ہے سات اووروں کا کھیل نظر آتا ہوا تو چلی دیکھتے ہیں اگلے سات اووروں میں ٹیم کتنا اور رنج بنانے میں کامیاب ہو پاتی ہے لیکن آپ سبھی کا بہت بس سواگ رہے تھے دوستو جو لوگ ابھی ابھی جڑنا ہے ہمارے ساتھ آپ کو یاد دلا دوں کہ آج افغانستان کی ٹیم نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا آئیلنڈ اور اس افغانستان کے مقابلے کے اندر جہاں پر اگلی گیند لے کے چلتے ہوئے دائیں ہاتھ کے گیرت ڈیلینی کی اس وبر کی پہلی گیند کے اوپا قدموں کا استعمال کیا گیند کی پس تک پہنچ نہیں پائے آخری سمیں پہ شورٹ کو چیک کرنا پڑا واپس کھلا گیند باز کے پاس پہلی گیند کو کوئی رن نہیں ملے گا اگلی گیند لے کے چلے سامنا کرنے کے لیے بلے باز ایک بار پھر تیار ہوتے ہوئے گیرت ڈیلینی کی اگلی گیند سامنا کرنے کے لیے بلے باز تیار ہو رہے ہیں ایک بار پھر یہ قدموں کا استعمال اس گیند کے اوپا کیا بلے باز نے قدموں کا استعمال کرتے ہوئے اس گیند کو ڈیپ میڑو وگٹ باؤنڈری کی طرف فل کے ہاتھ تکھیلا تھا جتے اس گیند کو میڑو وگٹ باؤنڈری کا فلڈہ تھوکر پاتا تک دونوں بلے باز کے پاس موقع تھا وہاں ایک رن اور حاصل کر لینے کا ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے اب وہ واپس آگئی ہے روٹیٹ ہو گئی ہے اور سٹرائک اب وہ واپس آگئے دوستو نجیب اللہ زدران کے پاس تو نجیب اللہ زدران جو کہ اس ساتھ گیندوں میں آٹھ بنا کر کھیلتے ہوئے گیرت ڈیلینی کیے گیند زدران ابھی تک ساندھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن نجیب اللہ زدران نے کہا کہ اب بہت دیر ہو گیا ہے کہ میں بھی ساندھ ہوں اب اب بلہ گھومانے کا سمیں آ چکا ہے ڈیلینی کیے تھوڑی سی شاٹ آف لین گیند آف سٹم کے واہر اور بلے با جیسے مانو اس گیند کا انتظار ہی کر رہے تھے جیسے ہی دیکھا یہ گیند پیچھے ہے ویسے ہی پیچھے کی طرف گئے نجیب اللہ زدران اور اس گیند کے اوپا پوری طاقت لگا دی اور گیند کو دوستو پہنچا دیا کہاں پہ سیدھا تارہ منڈل میں لا جواب زبردست اور یہ گیند سیدھا گئی ہے سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ جی ہاں لانگ آف کے اوپر سے چھکے کے لئے گیند گئی ہے تو ساندھار لا جواب زبردست ہٹ اور یہ چھے رنس ملے بلے بادوں کو جہاں اگلی گیند کا بلے باز سامنا کرنے لے تیار ہو رہے ہیں اس صور کی چوتھی گیند کے اوپا پہروں پر گیند آ رہی تھی اس گیند کو بلے باز نے اپنے جگہ پہ کھڑے کھڑے آسانی کے ساتھ دیپ میڑوکر باؤنڈری کی طرح پل کیا ہے فلڈا مواجد ہیں ایک رن کا کال کریں گے جب تک اس گیند کو فلڈا تھوکر پاتا تھا تو دونوں بلے بازی کے پاس موقع وہاں ایک رن بھاگ لینے کا اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ روٹیڈ ہو گئی ہے سٹرائک اب واپس دیا گئے بلے بازی میں بھاگیں گے دوسرے کا کال کیا ہے لیکن کیول اور کیول ایک ہی رن مل پائے گا بلے بازوں کو ایک سمیں کو لگا کہ گیند سیدھا آسمان میں جاکر ہو گئی ہے لیکن گیند جو ہے ڈیپ میڑو وکڑنڈری کی طرف گئی فلڈا موجود ہے کیول اور کیول ایک رن وہاں پر بلے بازوں کو بھاگنے کا موقع دیا ہے اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے دوستو وہ واپس آگئے بلے بازی میں بائیں ہاتھ کے نجیب اللہ زدران کے پاس جہاں پہ گیارت ڈیلینی لے کے چل رہے ہیں اپنے اوبر کی اگلی گین ہواں میں شاٹ ہے اس بار اونچی گیند جا رہی ہے فلڈا پیچھے موجود اس بار کیا کیچ پکڑے جائیں گے بلکل پکڑے جائیں گے اس بار کوئی موقع نہیں دیا بلے باز کو بڑا شاٹ کھیلنے کا بلکل ٹائٹ لائن اور لیند کے ساتھ گیند بازی کری بلے باز اس گیند کو چھکا مارنے کا پریاس کری رہے تھے اپنے جگہ پہ کھڑے کھڑے لیکن گیند کو اتنا اونچہ مار دیا کہ جو فلڈا موجود ہے وہاں پہ انہوں نے کوئی گلتی نہیں کری انہوں نے کہا thank you very much for the catch اور یہ ایک بہت easy سا catch پکڑ لیا اور اب یہاں پر 113 کے اوپر جاتے ہوئے یہ تیسرا بڑا جھٹکا catch پکڑا انڈی میک برائن نے اور افغانیستان نے 113 کے اوپر گواہی اپنی تیسری ویگٹ 14 ہوئے over کے اس سمافتی کے بات تو فلائٹڈ گیند کے اوپر بلے باز بڑا شاٹ کھیلنے گئے بڑا شاٹ لگا نہیں پائے گیند ہوا میں چلے گئی فلڈر موجود ہے وہاں پہ فلڈر نے کوئی گلتی نہیں کری ایک بہت ہی easy سا catch پکڑ لیا وہاں boundary lane کے پاس اور اسی کے ساتھ یہ درستو بڑا جھٹکا اس ٹیم کے لئے لگ چکا ہے جہاں پہ انڈی میک برائن نے کیش بھگڑا اور اب یہاں سے کیول و کیول 36 گیندوں کا کھیل باقی رہ گیا ہے 10 گیندوں میں 15 بنائے انڈی میک برائن نے گیارت ڈلینی کو ملی پہلی سفلتا آج کے اس دن کے اندر اور نجیب اللہ زدران کے آؤٹ ہونے کے بعد دوستو نئے بلے باز کا جو کریس پہ آگ بن ہو رہا ہے وہ ہیں ہم دیکھیں گے تو آپ کو اس ٹیم کے لئے ابراہیم زدران جو کی اس ٹیم کے آخری بلے باز بچے ہوئے ہیں اوہ ابراہیم زدران معاف کیجے گا محمد نبی آ گئے ہیں بلے بازی میں 91 میچز میں محمد نبی نے دوستو اپنے جیون میں خطرناک پاریا کھیلی ہوئی ہے 89 کا ہائیسٹ اسکور ہے 1628 رنس 142 کا سٹرائک ریٹ 22 کی آوریج اور 90 کا ہائیسٹ اسکور تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محمد نبی کتنے خطرناک بلے باز ہوں گے اگر آج یہ ٹک گئے تو اور نہیں ٹھیک ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی بیاری مکارتی اپنے نئے اوور کی اب شروعات کرنے کے لئے اس دوسرے چھوڑ سے آ رہے ہیں کرنے کے لئے اور دیکھتے ہیں بیاری مکارتی کہ اس نئے اوور کی شروعات کے اوپر سامنے بلے بازی میں اسٹرائک کے اوپر جو ہیں موجود جو رہیں گے دوستو وہ رہنے والے ہم دیکھیں گے تو فلال یہ بلے باز رہیں گے جن کا نام ہے آپ کو اسمان گھانی اسمان گھانی کے لئے پہلی گیند آتی ہے اور در وقت سے سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں گے بلے باز قدموں کا استعمال کیا اس گین کی پچھ تک پہنچے بلے باز گین کی پچھ تک پہنچے بلے باز نے اس گین کو سامنے کی طرف کھیلا ہے گین جائے گے لانگ آن باؤنڈرے کی تشنا میں ایک رن کا کال کیا ہے جب تک اس گین کو لانگ آن باؤنڈرے کا فرلڈہ تھرو کر پائے گا دونوں بلے بازوں کے پاس موقع وہاں ایک رن بھاگ لینے کا ایک رن کے ساتھ دونوں بلے بازوں نے سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ کر ڈالی ہے سٹرائک روٹیٹ کرنے کے ساتھ سٹرائک اب واپس آگئے بلے بازی میں اس کھلاڑی کے پاس سٹرائک اگلی گین کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں بلے باز دیکھتے ہیں اس وقت کے اگلی گین کے اوپر کہاں کھیلتے ہیں شاٹ کو اس بار بلے باز اگلی گین باری مکارتی کی گین سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار نظر آتے ہوئے آسٹم کے باہر یہ گین تھی پڑھنے کے بعد اور باہر جا رہی تھی بلے کا مو کھول کر اس بار بلے باز نے آسانی کے ساتھ باک پڑ پوائنٹ باؤنڈری کی طرف کھیلا ہے فلڈہ موجود ہے ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری کی دشاہ میں جب تک اس گین کو ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری کا فلڈہ تھوکر پاتا دونوں بلے بازوں کے پاس موقع تھا وہاں ایک رن بھاگنے کا اچھی گین تھی شارٹ بھی اچھا تھا بلے باز کے دورا اور ایک رن دونوں بلے بازوں نے وہاں پہ کیول اور کیول حاصل کیا ہے اس گین کے اوپا اور اس سنگل کے ساتھ سٹرائک جو ہے اب وہ واپس آگئی ہے عثمان گھانی کے پاس تو عثمان گھانی جو کی انسا ٹرنس بنا کر ایک تالیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد بلے باز کھیل رہے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں اس ور کی تیسری گین کے اوپا بلے باز جو ہیں کہاں پہ کھیلتے ہیں شارٹ کو داری مکارتی کی اس ور کے اگلی گیند آ رہی ہے سامنا کرنے کے لئے بلے باز سٹرائک کے پر موجود اس بار عثمان گھانی جو کی اوپننگ کرنے آئے تھے انہوں نے گیند کو ہوا میں اٹھا کر کھیلا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ گیند دور نہیں جائے گی جو فلڈر موجود ہے وہاں ایک اور آسان سا کیچ پکڑ لیں گے اور اب افغانستان کی ٹیم کے لئے ایک اور بڑا جھٹکہ لگتا ہوا بیری مکارتی دو اوبروں میں دو لگتار وکٹے جاتی ہوئیں پچھلے اوبر کے اندر آپ کو گیارت ڈلینی نے کیچ آؤٹ کر آیا اور اس اوبر کی شروعات کے اوپر بیری مکارتی کی دھیمی رفتار کی گیند افغانستان کے باہر اس گیند کے اوپر بلے باز نے سلوک سٹریپ کرنے کا پریاس کیا گیند بلے پر لگنے کے بعد ٹاپ ایچ پر چلے گئی ہوا میں چلے گئی اور فلڈر جو موجود تھے انہوں نے کوئی بھی گلتی نہیں کری ایک بہت ہی آسان سا کیچ پکڑ لیا ڈیپ سکوائل ایک باؤنڈرے کے پاس اور اسی کے ساتھ دوستو یہ بڑا جھٹکہ اس ٹیم کو لگ چکا ہے اور یہ جو کی کافی دیر سے بلے بازی کر رہے تھے اچھی بلے بازی کر رہے تھے وہ اب آؤٹ ہو کا واپس پاویلن کی جو راہ ہے دوستو وہ ناپ کر واپس جا رہے ہیں پاویلن کے طرف بڑی وکڑ کے ساتھ اب محمد نبی دوستو ایک ماتر آنکھری امید اس ٹیم کے لیے اور اب دیکھتے ہیں آج کے اس دن میں کیا کچھ ہو پاتا ہے کیونکہ ہم دیکھیں گے تو جو کیچ پکڑے ہیں ڈیپ سکوائل ایک باؤنڈری پہ وہ ہیری ٹیکٹر موجود ہے اور ڈیپ سکوائل ایک باؤنڈری پہ ہیری ٹیکٹر نے کوئی گلتی نہیں کری ایک آسان سا کیچ پکڑ لی لیکن اب اب ابراہیم زدران بلے بازی میں آ رہے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اور دیکھتے ہیں دوستو آج ابراہیم زدران کی بلے بازی جو ہے وہ کیسی رہتی ہے ابراہیم زدران جو کی اوپنر بلے باز ہے ویسے تو کہنے کے لئے لیکن آج دوستو یہ کھلاڑی آپ کو آج نیچے کی طرف بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگلی گیند نیادور کی شروعات کے اوپر بلے بازی کرنے کے لئے دوبارہ تیار ہو رہے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں دوستو اس بلے باز کے آنکھڑے اگر ہم بات کرتے ہیں ابراہیم زدران کے بارے میں تو تین مقابلے تین مقابلوں کے اندر چودہ وکٹاپ کو ابراہیم زدران کے نام تیرپن کا شٹرائک رٹ چار کی آوریج تو ٹھیک ٹھاک بلے باز ہیں یہاں سے کیبل تین تیسو اور گیندوں کا کھیل باقی نظر آتا ہوا بیاری مکارتی کی دھیمی رفتار کی گیند آسٹرم کے باہر پڑھنے کے بعد اور باہر جا رہی تھی بلے کا مو کھولا بلے باز نے گیند کو آسانی کے ساتھ ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈرے کی طرف کھیلا ہے جتے اس گیند کو ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈرے کی افرلہ تھوکر پاتا تک دونوں بلے بازوں نے ایک رن حاصل کیا محمد نبی نے اسی بیچ ہم دیکھیں گے تو خاتہ کھول دیا دوستو اور خاتہ کھولنے کے ساتھ سٹرائک جو ہے اب وہ واپس آ چکی ہے کس کے پاس ابراہیم زدران کے پاس ابراہیم زدران جو کسون نے بنا کر کھیل رہے ہیں اور محمد نبی دو گیندوں کے اوپر دو بنا کر کھیلتے ہوئے ہیں اگلی گیند لے کے چلے دائیں ہاتھ سے بیاری مکارتی کی دھیمی رفتار کی گیند آپسٹم کے باہر پڑھنے کے بعد اور باہر کی طرف جا رہی تھی پل کے ہاتھوں سے بلے باز نے آگے نکل کے سامنے کی طرف کھیل دیا گینج آئے گے ڈیپ میڈان کی دشان میں فلڈر موجود ہیں ایک رنڈ کا کال کریں گے چتہ اس گیند کو لانگ آن باونڈری کا فلڈر آتا میڈان کی دشان میں تھرو کر پاتا دونوں بلے بازوں نے ایک باہر پھر ایک اور رن حاصل کر لیا ہے اور اسے ایک رنڈ کے ساتھ دوستو سٹرائک جو ہے وہ ایک باہر پھر سے روٹیٹ ہو گئی ہے اور سٹرائک اپ محمد نبی جو کہ اس ٹیم کے کپتان ہیں نئے کپتان دوستو محمد نبی ہیں اس ٹیم کے لیے جو کہ گلبدین نیب کے بعد کپتان بنے تھے اور لگتار انہوں نے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے اندر کپتانی بھی کی کافی اچھے کھلا رہی ہیں آپ کو یہ نبی کے لیے اگلی گیند پیرو کے اوپر دھیمی رفتار کی گیند اس گیند کو بلے باز نے آگے نکل کے لیک سائٹ کی طرح موڑ دیا گیند جاتی ہے ڈیپ میڑوگر باؤنڈری کی طرح جتے کہ اس گیند کو ڈیپ میڑوگر باؤنڈری کے فیلڈر تھرو کر پائے گا دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن بھاگنے کا اور ان دونوں بلے بازوں نے ایک رن جو ہے چھولا لیا ہے ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ اوور کی سماؤتی بھی ہو گئی ہے تو بیری مکارتھی تین اوور کے اندہ 29 رنز دے کے دو سفلتا یہاں سل کر چکے ہیں آپ کو بتا چلو دوستوں کہ یہاں سے کیول اور کیول تیس اور گیندوں کا کھیل باقی ہے جہاں پر ابھی تک گیند بازی کی بات کر لیتے ہیں تو ایک دو تین چار پانچ جھے گیند بازوں کا استعمال کیا گیا ہے جوشوا لٹل کا ایک اوور رہ گیا ہے مارک اٹیر کا ایک اوور رہ گیا ہے انڈی میک برائن کے دو اوور رہ گئے ہیں باقی اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ انڈی میک برائن آج کے دن اور گیند بازی کریں گے بیری مکارتھی کا بھی ایک اوور رہ گیا تو یہاں سے جوشوا لٹل مارک اٹیر اور اب بیری مکارتھی ایک اوور ڈالیں گے اور موسٹ پراببلی ایک اوور یہاں سے ہم دیکھیں گے تو آپ کو گیرت ڈلینی ڈالنے والے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور اوور ہمیں یا تو آپ کو انڈی میک برائن ڈالتے ہیں انہوں نے در آئیں گے یا پھرنا میں آپ کو اس میک میچ کے اندر جارج ڈاکرل ایک اور اوور ڈالتے ہیں انہوں نے در آ سکتے ہیں تو اب آخری کے تیز گیندوں کا خیل کیول اور کیول اس پہلی پاری کے اندر باقی رہ گیا ہے جیہاں دوستو جارج ڈاکرل کو کپتان نے فیلال زیادہ بھروسہ کیا ہے ڈاکرل کو یہاں پر ایک نئے اوور کے لیے بلایا جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں جارج ڈاکرل کے اس نئے اوور کی شروعات کی اوپر بھلے باز کہاں پر کھیلتے ہیں شارٹ کو راؤن ڈا وگٹ سے پہلی گیند آتی ہوئی قدموں کا استعمال کر کے بھلے باز نے اس گیند کے پچھ تک پہنچ کے سامنے کی طرف کھیلا محمد نبی نے گیند جاتی لانگ آن باؤنڈری کی تشنا میں ایک رن کا کال کریں گے جب تک اس گیند کو لانگ آن باؤنڈری کا فیلڈہ تھو کر پاتا تب دونوں بھلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن بھاگ لینے کا ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ ہو گئی ہے اور سٹرائک اب محمد نبی کے پاس آ چکی یہ واپس ہے کیونکہ زدران نے اس گیند کو لانگ آف کی طرف کھیل کر ایک رن کے لیے کھیلا اور اس سنگل کے ساتھ سٹرائک اب نبی کو واپس دے دی ہے تو اب یہاں ساتھ 28 گیندوں کا کھیل اس پہلی پاری کے اندر کھیول اور کھیول باقی رہ گیا ہے اگلی گیند لے کے چلے جورج ڈاکرل راؤنڈ وکٹس ہے سامنے بھلے بازی میں سٹرائک کے پر موجود دوبارہ محمد نبی فلائٹڈ گیند آف سٹم کے باہر ٹرن ہوئی باہر نکلی محمد نبی نے اس گیند کو مڈاوف کی طرف کھیلا تھوڑی سے مزفیلڈنگ ہو گئی وہاں پہ دونوں بھلے بازوں نے ایک رن تیزی کے ساتھ بھاگ لیا ہے اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ ہو گئی ہے سٹرائک روٹیٹ ہونے کے ساتھ سٹرائک اب واپس آ گئی ہے یہاں ابراہیم زدران کے پاس جو کی دو گیندوں کے اوپر دو بنا کر کھیلتے ہوئے یہاں سے 27 گیندوں کا کھیل کیول باقی نظر آتا ہوا ابراہیم زدران کے لیے ایک سور کے اگلی گین پیرو پر گیند آتی ہوئی اور اس گیند کو بھلے باز نے سویپ کیا ہے گیند آتی ہوئی سکوئر لیک باؤنڈری کی دشام ہے جب تک اس گیند کو فلڈر تھو کر پائیں گے سکوئر لیک باؤنڈری سے ان دونوں بھلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن اور بھاگ لینے کا اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ ایک بار پھر سے دوستو روٹیٹ ہو گئی ہے اس سٹرائک واپس آگئی ہے اب لے بازی میں کس کے پاس یہاں پر محمد نبی کے پاس تو نبی نے پانچ گیندوں کے اوپر پانچ ٹرنز بنایا ہے جہاں جوڑ سٹاک ریل اپنے اوور کی اگلی گین لے کے چلتے ہیں اپنے اوور کی پانچوی گین راؤنڈ ویگٹ سے سامنا کرنے کے لیے اب لے باز سٹرائک کے پر موجود رہنے والے ہیں آپ کو محمد نبی دوستو ایک چیز کی تعریف کرنی ہوگی آئرلینڈ کی ٹیم کے لیے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو آئرلینڈ کی ٹیم نے گزب کی واپسی کی اس مقابلے کے اندر ایسا لگ رہا تھا ایک سمیں کو کہ فیلال یہ جو ٹیم ہیں آپ کو زیادہ سکور ایک بڑے سکور کھڑا کرے گی لیکن ایک طرح سے ہم دیکھیں گے تو پچھلے تین چار اووروں میں بلکل بیرنس نہیں دیے ہیں ہوا میں شارٹ اونچی گیند اور ایک اور سفلتا پانچویں وکیٹ آفغانستان کی ٹیم گوا چکی ہے ایک اور خراب شارٹ محمد نبی کے دوارا پہروں پر گیند ڈالی تھی از بار اس گیند کو بلے باز نے سلاک سویپ کرنے کا پریاس کیا ڈیپ میڈ وکیٹ باؤنڈری کے اوپر سے سویپ کر کے چھکا مارنا چاہتے تھے لیکن گیند بلے پر لگنے کے بعد ہوا میں چلے گئی اونچی گئی دور نہیں گئی ڈسٹنس نہیں کور کر پائی اور جو ڈیپ میڈ وکیٹ باؤنڈری کے پاس فلڈر موجود ہے انہوں نے دوستو کوئی بھی گلتی نہیں کری ہے ایک بہت ہی آسان سا ایک بہت ہی ایزی سا کیچ پکڑ لیا ہے اور اس ٹیم نے ایک بہت بڑی وکیٹ گوا دیئے دوستو اس مقابلے کے اندر پلائٹڈ گیند کے اوپر آگے نکل کے اس گیند کو میڈ وکیٹ باؤنڈری کے اوپر سے چھکا مارنے کا پریاس کر رہے تھے بلے باز لیکن بلے پہ لگنے کے بعد گیند ہوا میں چلی گئی اور جو ڈیپ میڈ وکیٹ باؤنڈری پہ فلڈر موجود ہے انہوں نے کوئی گلتی نہیں کری ایک بہت ہی ایزی سا کیچ پکڑ لیا ہے نیبہ لے باز آپ کو عزمت اللہ عمرزائی آئے ہیں لیکن جو پچھلا کیچ پکڑا تھا وہ ہیری ٹیکٹر نے گیند بازی جوئیز ڈاکرل نے ہیری ٹیکٹر نے کیچ پکڑا عزمت اللہ عمرزائی پانچ میچز اکتیس رنس چھیانبے کا سٹریکٹ پندرہ کی آوریج اب بیس رنس آپ کو عمرزائی کا ہائیسٹ سکور ہے میں ابھی بھی حیران ہوں دوستوں کی کپتان نے یہاں پر راشد خان کو نہیں بھیجا راشد خان آپ کو ایک بہت اچھے آپشن ہو سکتے تھے اس سمعہ پہ اس پریسٹیوں کے اندر لیکن کپتان نے ان کو یاد نہیں کیا ہے خیر اگلی گیند لے کے چلتے ہوئے جوارج ڈاکرل راؤن ڈا وکر سے پیروہ کے اوپر گیند آتی اس سامنے بلے بازی میں ابراہیم زدران موجود ہے زدران نے اس گیند پر قدموں کا استعمال گر کے گیند کی پس تک پونچ کے گیند باز نے اپنے فالو تھروں میں کوئی رن لینے کا موقع اس گیند پر نہیں دیا ایک اور ڈاڈ بول آ گیا ہے اور اس ڈاڈ بول کے ساتھ ہم سکور کی بات کر لیتے ہیں تو ایک سو بائیس کے اوپر پانچ وکٹ ہے سولہ اوپر کی سمافتی کے بعد یہاں سب کیول چوبیس گیندوں کا کھیل باقی ہے لیکن کیا اوور ڈالا ہے جار ڈاکرل نے اس اوور میں چھے گیندوں کے اوپر کیول اور کیول چار رنز دیئے ہیں پوری طریقے سے آج کے اس مقابلے کے اندر یہ جو اوور تھا گیم بدل کر رکھ دیا اس کھلاڑی نے ایک اوور میں چار رنز دیئے اور جار ڈاکرل نے دوستو آج دو اووروں کے اندر سات رنز دے کے دو مہتپونڈ سفلتا ہیں حاصل کی ہیں اس گیند باز نے what a brilliant piece of bowling today he is doing guys بہت ہی کمال کی گیند بازی جتنی ہم تعریف کریں گے اتنی ہی کم رہے گی اس ٹیم کے لئے آج کے اس دن کے اندر کیونکہ جار ڈاکرل سے امید نہیں تھی کہ اتنی اچھی گیند بازی آج کر کے جائیں گے لیکن جار ڈاکرل نے دوستو اپنے جلوہ دکھایا ہے دکھایا ہے کہ آخر کار اس کھلاڑی کے اوپر اتنا جو ہے یہ ٹیم کیوں بھروسہ کرتی ہے کیوں ہر میچ کے اندر موقع ملتا ہے تو یہ ایک کارن ہے لیکن اب گیند بازی کے اندر آپ کو بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز جوشوا لٹل آ چکے ہیں گیند بازی کا نکلے بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز عظمت اللہ عمر زائی کے پاس اس ٹرائک موجود جو کہ آج دوستو ہم دیکھیں گے تو بلے بازی میں فلال راشد خان کے اوپر آئے ہیں راؤنڈ او وکٹ سے پہلی گیند عظمت اللہ عمر زائی کے لئے اور عظمت اللہ عمر زائی نے پہلی گیند کے اوپر آتے ہی آتے باؤنڈری لینڈ کے باہر کھیل دیا ہے چار رن ملیں گے بلے بازوں کو دھیمی رفتار کی گیند آف سٹم کے باہر تھوڑی سی اوپر رکھی تھی اور بلے باز نے اس بار پورا فائدہ اٹھایا ہلکا سا آگے نکلے جوشوا لٹل کے اس گیند کے اوپر اور اس گیند کے اوپر آگے نکل کے بلے باز نے سامنے کی طرف کھیلنے کا پریاس کیا لیکن بلے کا بہاری کنار لگنے کے بعد گیند چلے گئے سیدھا اور سیدھا ڈیپ تھرڈ ون باؤنڈری کے باہر چار سندر رنوں کے لیے اور ان چار رنوں کے ساتھ سکور ہو چلا بڑھ کے آپ کا 126 رنس 126 کے اوپر پانچ وکٹے جائے ہیں بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز راؤنڈ دو وکر سے جوشوا لٹل کے اگلی گیند آتی ہوئی اگلی گیند کے اوپر بلے باز نے کلائے ہوئے کے سارے لیک سائیڈ کی طرف موڑ دیا گیند سکوالے کی دشاہ میں ایک رن کا کال کرنا چاہتے ہیں لیکن فلڈر موجود ہے کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا اس گیند کے اوپر پہلی گیند پر چوکا دوسری گیند پر کوئی رن نہیں راؤنڈ ویکر سے اگلی گیند لے کے چلتے ہوئے سامنے رہیں گے بلے بازی میں سٹرائک کے اوپر موجود آپ کو عظمت اللہ عمر زائی عمر زائی نے اس تیسری گیند کے اوپر قدموں کا استعمال کر کے سامنے کی طرف کھیلا گیند جائے گی سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤن لانگ آن کے دشاہ میں جب تک اس گیند کو لانگ آن باؤنڈرے کا فیلڈر تھو کر پاتا ان دونوں بلے بازوں کے پاس موقع تھا وہاں ایک رن حاصل کرنے کا اور ان دونوں بلے بازوں نے ایک رن تیزے کے ساتھ یہاں چھوڑا لیا ہے اور اس سے ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے دوستو اب وہ واپس آگئی ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے تو ابراہیم زدران کے پاس چار گیندوں کے اوپر آپ کو ایک کھلاڑی تین رنز بنا کر کیول اور کیول بلے بازی بنا کر رہتے ہیں اگلی گیند دیمی رفتار کی گیند آسٹم کے باہر پڑھنے کے بعد گیند ہلکی سے اندر کی طرف آ رہی تھی بلے کا مو کھولا گیند کو پوائنٹ کی طرف کھیلا ایک رن کا کال کریں گے جب تک اس گیند کو پوائنٹ کا فلڈر تھو کر پائے گا دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن بھاگنے کا اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے اب وہ واپس آگئے بلے بازی میں کس کے پاس عظمت اللہ عمر زائی کے پاس تو یہاں سے زیادہ گیندوں کا کھیل نہیں ہے کیول اور کیول بیس اور گیندوں کا کھیل باقی رہ گیا ہے اس پہلی پاری میں عظمت اللہ عمر زائی کے لیے راؤنڈ وگٹ سے جوشوا لیٹل چلے اپنے اوبر کی پانچویں گیند لے گے سامنا کرنے کے لیے عظمت اللہ عمر زائی موجود اور دیکھتے ہیں عظمت اللہ عمر زائی اگلی گیند پر کہاں کھیلیں گے عظمت اللہ عمر زائی نے پہلی گیند پر بلے کا بہاری کی نعرہ لگنے کے بعد گیند ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری کی طرف گئی تھی لیکن اس بار اس گیند کے اوپر تھوڑی سی اوپر رکھی اور اس گیند کو بلے باز نے پہنچا دیا ہے سٹریٹ ڈاؤن ڈ گراؤنڈ چھے گنوں کے لیے جوشوا لیٹل کے دھیمی رفتار کی گیند ایک سو اٹھارہ کی اور اس ایک سو اٹھارہ کی رفتار کی گیند کو بلے باز نے شارٹ گیند تھی پیچھے کی طرف گئے اور ڈیپ سکوائل ایک باؤنڈری کے اوپر سے پل کر دیا ہے ہک کر دیا ہے اور گین دیکھتے دیکھتے دوستو سکوائل ایک باؤنڈری کے باہر چھے رنوں کے لیے اس ساندھار لا جواب بہترین چھکے کے لیے سکورو چلا بڑھ کے ایک سو چونتیس پہ پانچ با یہاں سے جوشوا لیٹل چلے اپنے اوبر کی آخری گیند لے کے اس اوبر کے اندر چھے چار دوس دو بارنس آرڈی آ چکے ہیں اس مقابلے کے اندر بھائے ہاتھ سے راؤنڈ وکٹس اگلی گیند لے کے چلتے ہوئے سامنا کرنے کے لیے بلے باز سٹرائک کے اوپر موجود جو رہیں گے ہو رہے گا عظمت اللہ عمرزائی عظمت اللہ عمرزائی نے آج پانچ گیندے کھیلی ہیں پانچ گیندے کھیل کی اس میں گارہ بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں راؤنڈ وکٹس ہے دھیمی رفتار کی اگین عوامے شوٹ اونچی گیند جا رہی ہے پیلڈر پیچھے موجود ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بڑا جھٹکا اس ٹیم کو لگ جائے گا بڑی وکٹ یہاں پر گرتی ہوئی اس ٹیم کے لیے جوشوا لٹل کی چوتھے اوبر کی آنکھری گیند پٹکی ہوئی گیند تھی شوٹ آف لین گیند کو بلے باز تھرڈ وین باؤنڈری کے اوپر سے کھیلنا چاہتے تھے لیکن بلے کے باہری کی انارے پہ تو نہیں لیکن بلے کے بیچ اور بیچ لگنے کے بعد گیند چلے گئے سیدھا ڈیپ تھرڈ وین باؤنڈری کے پاس جہاں ایک ماتر فلٹر موجود ہے اور ڈیپ تھرڈ وین باؤنڈری کے پاس آپ کو کلٹی سکیمفر موجود ہے جن کا آج گیند بازی میں استعمال نہیں کیا گیا اور ایک بہت آسان سا کیچ آپ کو وہاں پر پکڑ لیا گیا ڈیپ تھرڈ وین باؤنڈری کے پاس فلٹر نہیں لیکن نئے بلے باز آپ کو راشد خان اور راشد خان کے آنکھڑوں کے بارے میں آپ کو بتا دو دوستو کہ راشد خان جو ہیں ایک سا ٹی ٹوین ٹی ماتچز کے اندر ایک سو ستاسی رنج بنا چکے ہیں ایک سو سولہ کی سٹرائک ریٹ رہی ہے اگارہ کی آوریج رہی ہے تینکیس کا ہائیسٹ اسکور آپ کو راشد خان کر رہا ہے تو ایک سو سولہ کا سٹرائک ریٹ دوستو یہ آپ کو ان کے آنکھڑے نہیں درش آتا ہے کیونکہ آپ کو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ آئی پیل میں راشد خان نے کتنے ماتچز میں گجرات ٹائٹنز کو اس سال آئی پیل میں کافی سارے ماتچز جتائے تھے بلے کے ساتھ وہ بنا گئے ان کے ساتھ بلے کے ساتھ آپ کو ان کا بہت اہم یوگدان نبھایا تھے انہوں نے پیلال گجرات ٹائٹنز کے لیے اب یہاں سے کیول اٹھا رہ گئے ان دو کا خیل باقی اور کپتان نے گیارت ڈلینی کے آخری اوور کے لیے یاد کیا ہے یعنی کہ دوستو ڈلینی اپنا چوتھا اوور ڈالیں گے اور جارج ڈاکڑیل کے دو اوورس باقی رہ جائیں گے ڈلینی کی پہلی گیند دیمی رفتار سے سامنے راشد خان پیچھے جا کے پل کیا میڈ وگٹ باؤنڈری کی طرف ایک رن کا کال کریں گے ایک رن بھاگیں گے دوسرے کا کال کیا ہے لیکن ایک رن کے ساتھ سٹرائک اب واپس ابراہیم زدران کے پاس آ چکی ہے تو پانچ گیند میں چار بنا کی ابراہیم زدران کھیلتے ہوئے اور گیارت ڈلینی دوستو اپنے اوور کی دوسری گیند لے کے چل رہے ہیں ساترہ گیندوں کا خیل اس پہلی پاریم باقی ہے ابراہیم زدران کے لیے ایک اور فلائٹڈ گیند پیرو کے اوپر لیکس آڈ کی طرف موڑیں گے بلے باز گیند جائے گی سکویر لے کی طرف فلڈ امو جو ہے کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا ہے پہلی گیند پر سنگل دوسری گیند تو کوئی رن نہیں ڈلینی کی سوبر کی تیسری گیند آ رہی ہے ابراہیم زدران چھ گیند میں چار بنا کر کھیلتے ہوئے کوئی باؤنڈری نہیں کوئی سکس نہیں ڈلینی اسوبر کی تیسری گیند لے کے چلتے ہیں پیرو پر گیند ڈالی زدران کیلئے زدران نے اس گیند کو ہلکے ہاتھوں سے لیکس آڈ کی طرف موڑ دیا ہے ڈیپ میڈوگر باؤنڈری کی طرف گیند جائے گی تیزی کے ساتھ ایک رن کا کال کیا ہے جتا ہے کہ اس گیند کو ڈیپ میڈوگر باؤنڈری کا فلڈہ تھوکر پائے گا اگلی گیند بیٹ کر آیا بلے کے بہاری کنارے کو گیند چھوڑتی ہوئی گیند سیدھا وکیٹ کیپر کے ہاتھوں میں جائے گی فلکی سے ٹرن ہوئی اگین پڑھنے کے بعد باہر نکل رہی تھی بلے باؤنڈری نے اس گیند کو کٹ کرنے کا پریاس کیا لیکن گیند جو ہے بلے کا بہاری کنارے چھوڑتی ہوئی سیدھا وکیٹ کیپر کے ہاتھوں میں گئی اب باقی کا بچو کام کے دوستو وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا ہے اگلی گیند لے کے چلے سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے اس وقت کے اگلی گیند کے اوپر پیرو پر یہ گیند قدموں کا استعمال کیا بلے باز نے قدموں کا استعمال کر کے اس گیند کی پس تک پہنچ کے سامنے کی طرف کھیلا گیند کو بلے باز نے لاؤنڈر کی دشاہ میں وجہ تک اس گیند کو فیلڈ اپ ٹرو کر پاتے ہیں سامنا کرنے کے لئے بلے باز سٹرائک کے اوپر موجود دائیں ہاتھ سے اگلی گیند لے کے چلے پیرو پر یہ گیند لیک سائیڈ کی طرف موڑا بلے باز ابراہیم زدران اگیند کو فائن لیک باؤنڈر کی طرف ایک رن کے ور لینے میں کام آب رہیں گے ان دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ایک اور رن حاصل کر لینے کا اور ایک رن کے ساتھ اوور کی سمافتی ہو گئی ہے اور اس اوور کی سمافتی کے ساتھ سکور آپ کا ایک سو اڑتیس رنس ایک سو اڑتیس رنس کے اوپر آپ دیکھ پائیں گے سکور ایک سو اڑتیس پر چھے وقت ہے اٹھارہ اوور کی کھیل کی سمافتی کے بعد اب یہاں سے کیول اور کیول بارہ گیندوں کا کھیل باقی نظر آ رہا ہے اس پہلی پاری کے اندر تو لیٹس سی دوستو اگلی بارہ گیندوں کے اوپر آپ کو یہ ٹیم جو ہے کتنے اور رنس بنانے میں کامیاب ہو پاتی ہے کیونکہ ہم دیکھیں گے تو آج کے اس دن کے اندر ٹاوس کپتان آئرلینڈ کے ہارے تھے افغانستان ٹیم کی کپتان نے ٹاوس جیت کا پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا بلے بازی کرتے ہوئے افغانستان نے آج ایک اچھی شروعات ضرور دلائی لیکن دوستو میڈل اوورس کے اندر اور گیم کو فنش نہیں کر پاری افغانستان ٹیم آج کے اس دن میں ہم دیکھیں گے تو افغانستان کے پاس ایک اچھا موقع تھا اس پچھ کے اوپر کم سے کم 170-180 کا سکور کھڑا کرنے کا لیکن افغانستان کی ٹیم ریگولر انٹرویل کے اوپر وکیٹ گواتی گئی اور گیند بازی جو ہے افغانستان کی طرح سے وہ بہت زبردست کی گئی ہے آج کے اس دن میں ابراہیم زدران آٹھ گیندے چھے بنا کر اور راشد خان آپ کو تین گیند میں دو بنا کر کھیل رہے ہیں اس نئے اوپر کی شروعات کے اوپر سامنے بلے بازی میں ابراہیم زدران موجود اور آج راشد خان کو دوستو گیم کو فنش کرنے کے لیے بڑے بڑے شانٹس کھیلنے کی ضرورت ہے پہلی گین لیکسٹم کے باہر بیری مکارتی چوتھا اوپر لے کر آئے لیکسٹم کے باہر ڈالیے گین امپار کا اشارہ وائٹ بول کا آیا پہلی گین پر ایک رن مل جائے گا بھی نہ کوئی پھر آل مست کل کی ہوئے بلے بازوں کو اس سنگل کے ساتھ سٹرائک اب واپس آگئی ہے روٹیٹ ہو گئی ہے اس سٹرائک ابھی بھی ہم دیکھیں گے تو ابراہیم زدران کے پاس ہی موجود رہنے والی ہے ابراہیم زدران کے پاس ہی سٹرائک موجود رہے گی اور آئیے دیکھتے ہیں اس اوپر کی اگلی گین کے اوپر بلے باز کہاں پہ کھیلتے ہیں شارٹ کو دائیں ہاتھ سے بیری مکارتی اپنے چوتھے اوپر کی اگلی گین لے کے چلے ابراہیم زدران آٹھ گین میں چھے بنا کا کھیلتے ہوئے دیمی رفتار کے گین بیٹ کر دیا آسٹرم کے باہر یہ گین زدران کریس پر تھے زدران نے اس گین کو کھیلنے کا پریاس کیا کور کے اوپر سے لیکن بیٹ ہو گئے اور گین وکیٹ کیپر گیا ہاتھوں میں باقی گبچو کام کیا وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے تو اس اوپر کی پہلی گین پر کوئی رن نہیں ملے گا ڈاٹ بال کے ساتھ یہاں شروعات ہو گئی ہے داری مکارتی چلتے ہوئے اپنے اوپر کی اگلی گین لے کے دائیں ہاتھ کے تیز گین باز اوپر دی وکیٹ سے سامنے آپ کو ابراہیم زدران جو ہیں بلے بازی میں موجود نظر آنے والے ہیں تو اس اگر آپ نے ابھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب کیجئے لائک نہیں کیا آپ لوگ نے لائک کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ جب بھی آپ کے ساتھ لائیو آئیں گے تب آپ لوگ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتے رہے گا آگلی گین ہوا میں شوٹ ہے آگین کہاں جا کر گرے گی دیکھتے ہیں یہ پچھلے ماچ کا ماف کہیں گے یہ پہلے کا ہائی لائٹ دکھا رہا ہے مجھے لگا کہ ابھی مارا بلے باز لیکن پہلے کا ہائی لائٹ دکھا رہا تھا لیکن اسی بھی چگلی گین لیکسٹم کے باہر بلے باز چھوکے وکٹ کیپر چھوکے اور گین سیدھا باؤنڈری لائن کے طرف چار رنوں کے لیے بائی کے روپ میں یہاں پر چوکہ مل جائے گا بلے بازوں کو جی ہاں اس بیچ بیری مکارتھی کیے گین تھوڑی سی شارٹ تھی آف سٹم کے باہر بلے باز نے سامنے کی طرف کھیلنے کا پریاس کیا گین اور بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں ہوا گین بلے کا بہاری کنارہ چھوڑ کر وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں گئی اب باقی کا بچوہ کام کیا فیلال وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے گین کو چھوڑ دیا انہوں نے اور گین جو ہے سیدھا وکٹ کے پیچھے نکل گئے چار رنوں کے لئے جہاں پہ بیری مکارتھی کے اگلی گیند آتی ہوئی سامنہ کرنے کے لئے بلے باز تیار رہیں گے اگلی گین دیمی رفتار سے پیرو پر آتی ہوئی گین لیکس سائیڈ کی طرف موڑا بلے باز نے گین جائے کہ ڈیپ سکویل ایک باونڈرے کی طرف ایک رنہ بھاگیں گے دوسرے کا کال کیا ہے جب تک اس گین کو ڈیپ سکویل ایک باونڈرے کا فیڑا تھرو کر پائے گا دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رنہ حاصل کرنے کا دوسرا بھی اسی بیس دونوں بلے باز انہوں تیزی کے ساتھ حاصل کر لیا ہے اور ان دو رنوں کے ساتھ سکوڑ ایک سو پینٹالیس پچھے اٹھارہ آور ستین یہ اندوں کے سمافتی کے بعد اگارہ گیندوں کا کھیل باقی آسٹرم کے باہر یہ گیند باری مکار تھی کی وائیڈ یورکر ڈالنے کا پریاس لیکن بلے باز نے اس گیند کو دیکھا آسٹرم کے بہت باہر یہ گیند تھی چھوڑ دیا گیند کو وکٹ کیپر کے دستانے میں جانے دیا ہے اور باقی کا بچاوا کام کیا وکٹ کیپر نے لیکن امپائر نے اسی بیچ یہاں پر وائیڈ بول کا اشارہ قرار دیا ہے اس وائیڈ بول کے ساتھ اب سکوڑ جو ہے اوچالہ بڑھ کے 146 رنس 146 کے اوپر اس میں 6 وکٹ ہے گئی اس ٹیم کے لیے جہاں دائیں ہاتھ سے اوہر دوگٹ سے باری مکار تھی اپنے اوبر کی اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں ابراہیم زدران اگار اگل میں آٹھ بنا کر کھیلتے ہوئے بینا کوئی باؤنڈری بینا کوئی سکس مارے دائیں ہاتھ سے اگلی گیند لے کے چلتے ہوئے سامنا کرنے کے لیے بلے باز تیار رہیں گے باری مکار تھی ایک اور خوبصورت گیند اندر آتی ہوئے اس گیند پر سامنے کی طرف کھیلنے کا پریاس کیا بلے باز نے لیکن اس بار بیٹ ہو گئے اور گیند سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں گیند جاتی ہو اس سیدھا وکٹ کیپر نے باقی کا بچہ کام کیا وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع اس گیند پر نہیں دیا ہے تو ایک سو چھیالی سٹرنس بن چکے ہیں اور ایک سو چھیالی سٹرنس کے اوپر آپ کو اس سمیہ پہ افغانستان کی ٹیم کے لئے چھے وکٹے ہو گئی ہیں جہاں پر اٹھارہ اوپر سو چار گیندوں کا جو کھیلیں دوستو وہ سمات ہو چکا ہے باری مکارتی کی آنکھری کی دو گیندیں موجود ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں آنکھری کی دو گیندوں کے اوپر بلے باز جو ہیں کہاں پہ کھیلتے ہیں شاٹ کو ابراہیم زدران بارہ کے اند میں نو بنا کر اگلی گیند آسٹم کے باہر اٹھا کا کھیلنے کا پریاس پلے کا انسائیڈ ایج گیند فائن لیک باؤنڈرے کے طرف جب تک اس گیند کو ڈیپ فائن لیک باؤنڈرے کا فلڈ اٹھو کر پائے گا باؤنڈرے کے پاس سے دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رنگ بھاگ لینے کا اور ایک رنگ کے ساتھ ہی سٹرائک یہاں پر روٹیٹ ہو گئی ہے اور سٹرائک اب وہ واپس آگئے بلے بازی میں راشد خان کے پاس جو کی اس سیکنڈ لاسٹ اوور کی آنکھری گیند کے اوپر موجود رہنے والے ہیں سٹرائک پر دیکھتے ہیں دوستو اس آنکھری گیند کے اوپر راشد خان کرا ماتی خان جن کا نام ہے جن کو پیار سے کہتے ہیں کیا یہ کوئی کارنامہ رچ کر دکھائیں گے اس آنکھری گیند کے اوپر لیٹس ویٹ اینڈ ووچ بیری مکارتی چوتھے اوور کی آنکھری گیند دھیمی دھیمے قدموں سے چلے سامنے بلے بازی میں راشد خان بلے بازی کے نمو موجود رہیں گے ابھی تک کوئی بڑا شاٹ راشد نے کھیلا نہیں ہے کیا راشد دوستو یہاں پر آنکھری گیند کے اوپر چوکا یا چھکا مار کے اپنے ٹیم کا ڈیڑھ سو رن پورا کرائیں گے جی نہیں دیمی رفتار کی گیند راشد خان نے ہوا میں کھیلا ہے اٹھا کر شاٹ کو کیا یہ گیند سیدھا فلڈر کے ہاتھوں میں جائے گی جی ہاں اور اسی کے ساتھ یہ بڑا جھٹکا لگتا ہوا راشد خان آؤٹھو کا واپس فویلنگ کی رہن آب چکے ہیں بیری مکارتی کی یہ گیند تھی سامنے تھے بلے بازی میں راشد خان اور راشد خان نے اس گیند کو اپنے جگہ پہ کھڑے کھڑے انسائیڈ آؤٹ شاٹ کھیلنے کا پریاس کیا بلے پہ گین لگی گین گئی ڈیپ ایک سٹرک آؤور باؤنڈرے کی دشاہ میں اور ڈیپ ایک سٹرک آؤور کے اوپر جو فلڈر موجود ہے انہوں نے کوئی گلتی نہیں کری ایک بہت ہی ایزی سا آسان سا کیچ پکڑ لیا اور اسی کے ساتھ اب ہم سکور کی بات کر لیتے ہیں سکورو چلا بڑھ کے آپ کا ایک سو سنتالیس ایک سو سنتالیس پہ چار ساتھ وکتے ہیں انیس اوورس کے بعد اب یہاں سے کیچ کس نے پکڑا ہے بھائی کیچ پکڑا آپ کو جورج ڈاکڑل نے انیس اوورس کا خیل سما بیری مکارتھی کی ساندار گیندبادی چار اوورس میں چونتیس رنس دے کے تین سفلتہ بیری مکارتھی نے دوستو آج کے دن کے اندر حاصل کیے ہیں لیکن اگر آپ لوگ نے ویڈیو لائک نہیں کہے دوستو ابھی تک تو لائک کر لیجئے کیونکہ دو ہجار لائک میں کیول ایک لائک دور ہے ہم لوگ انیس سو نینانمے لوگوں نے ویڈیو آلڑی لائک کر دیا تو ایک اور بھائی لائک کر دیں تاکہ چار ہجار دو ہجار لائک جائیں اس ویڈیو کو پورے ہو جائیں اور لائک کرنے کے بعد سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا جان نوین اولحق نئے بلے باز ہیں اور سٹرائک بھی رکھتے ہیں لگتار یورکر ڈالنے ہوں گے بلکل صحیح لائن اور لیند کے اوپر ٹپا ڈالنی ہوگی مارک اڈر کی اس نئے اور کی شروعات اوور دو بگٹ سے سامنے بلے بازی میں نوین اولحق موجود نوین اولحق کے لیے پیرو پر یہ گیند یورکر ڈالی تھی نوین نے اس گیند کو لیک سائیڈ کی طرف موڑا گیند جائے گی سکوائل ایک باؤنڈری کی طرف ایک رنگ کا کال کریں گے جاتا کہ اس گیند کو سکوائل ایک باؤنڈری کا فیلڈر تھو کر پائے گا دونوں بلے بازی کے پاس موقع ہے وہاں ایک رنگ بھاگنے کا ان دونوں بلے بازی نے ایک رنگ چرا لیا ہے پہلی گیند کے اوپر سٹرائک اب اب ابراہیم زدران کو دے دی ہے نوین نے نوین کے سنگل کے ساتھ سٹرائک اب واپس آ چکی ہے یہاں پر ابراہیم زدران کے پاس جو کی سیدھا درشک دیرگاہ میں چھے رنوں کے لیے ساندار لا جواب زبردست چکہ بلے باز کے بلے سے آ رہا ہے دیمی رفتار کی یہ گیند اور اس دیمی رفتار کی گیند کے اوپر ابراہیم زدران جیسے مانو انتظار کر رہے تھے اس گیند کا جیسے ہی دیکھا کہ گیند ہلکی سی اوپر ہے ویسے ہی آگے نکلے اور آگے نکل کے اس گیند کو بلے باز نے ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کے اوپر سے ہک کر دیا اگینس سیدھا سکویل ایک باؤنڈری کے اوپر سے چھے رنس کے لیے چلے گئی ہے جہاں مارک ڈیار اپنے اوپر کی تیسری گینے لے کے چلے سامنا کرنے کے لئے بلے بازی میں سٹرائک کے پر موجود ابراہیم زدران رہنے والے ہیں آنکھڑی کی چار گیندوں کے لیے اور ہم دیکھیں گے تو افغانستان کی ٹیم دو سو ڈیڑھ سو کے آنکھڑے کو پار کر چکی ہے تو میرے خیال سے اب افغانستان کے ٹیم جو ایک اچھے ٹوٹل تک پہنچ چکی ہے جہاں اگلی گیند آتی ہے ایک بار پھر دھیمی رفتار کی باؤنسر ہوا میں شاٹ اور یہ ایک اور چھکا ایک اور چھکے کے ساتھ ایک سو ساٹ کا سکوار سات وکٹوک نقصان کے بعد ایک بار پھر سے مارک ڈیار کی ہے شاٹ آف لنگیند شاٹ آف لنگیند کے اوبر ابراہیم زدران کریس پر موجود تھے اور ابراہیم زدران نے ایک بار پھر سے اپنے جگہ پہ کھڑے رہے پچھلی گیند کو ہک کیا تھا اس گیند کو پل کیا ہے اور یہ گیند جائے گی دیپ میڈوگٹ باؤنڈری کے اوپر سے چھے رنوں کے لیے ہے تین گیندوں کا کھیل باقی ہے ایک سو ساٹ کا سکوار ہو چکا بڑھ کے لیکن ایک بار پھر سے مارک ڈیار کی خراب گین ایک اور باؤنسر ڈالنے کا پریاس کندے کے نیچے یہ گین تھی ایک بار پھر سے اپل کیا اب لباز نے اور گین ڈیپ میڈوگٹ باؤنڈری کے باہر ایک ٹپے کے بعد ایک اور چھوکے کے لیے ہے ٹھے چھے بارہ چار سولہ رنس آپ کو اس سوور کے اندر آ چکے ہیں سولہ ایک سترہ رنس یعنی کی دوستو رنوں کی برسات لگتار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سوور میں اور اگر ایسے ہی رنس بنتے رہے تو اس ٹیم کی نئیہ کور پار لگائے گا افغانستان کے سامنے آئرلنڈ کے لیے آخری کی دو گیندوں کا کھیل باقی نظر آتا ہوا سامنے بلے بازی میں ابراہیم زدران موجود پیرو پر یہ گین لیک سارڈ کی طرف موڑا بلے باز ابراہیم زدران نے گین کو گین فائن لیک باؤنڈری کی طرف ایک رنم بھاگیں گے دوسرے کا کال کیا ہے جب تک اس گین کو ڈیپ فائن لیک باؤنڈری کا فیلڈ تھرو کرے گا تا تو دونوں بلے بازوں کے پاس موقع وہاں دوسرا بھاگنے کا اور ان دونوں بلے بازوں تیزی کے ساتھ وہاں دورن حاصل کر لیے ہیں اور ان دورنوں کے ساتھ سٹرائک جو ہے دوستو واپس ابراہیم زدران نے اپنے پاس رکھ لی ہے ابراہیم زدران سترہ گیندوں میں ستائیس بنا کے ایک چوکہ دیکھتے ہیں اس پاری کی آخری گیند کے اوپا بلے باز سٹرائک کے اوپا ابراہیم زدران کہاں پہ کھیلتے ہیں اس شارٹ کو دائیں ہاتھ سے مارکڈیئر اس چوتھے اوور کی آخری گیند لے کے چل رہے ہیں ابراہیم زدران نے ایک مہنگا اوور یہاں پر آلڈی کھڑا کر دیا ہے آخری گیند پر پھر سے اٹھا کر مارا بلے باز نے لیکن دور نہیں جائے گی اس بار یہ گیند اور ان دور میں کے ساتھ اوور کی سمافتی بھی ہو چکی ہے اور ان اوور کی سمافتی کے ساتھ افغانستان نے اپنے بیس اوور میں ایک سو ارسٹ رنس کھڑے کر دیئے ہیں یعنی کہ ایک وشال کا سکور کھڑا کر دیا ہے آئر لینڈ کے سامنے اور آئر لینڈ کو اب جیتنے کے لیے ایک سو انتر چاہیے ایک سو بیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد آئیے آپ لوگ کو بتا دو کہ آج کے اس دن میں آخر کار کیا کچھ ہوا ہے دوستو ہوا یہ ہے کہ آج کے اس دن میں تواز جیتا تھا افغانستان کے کپتان یعنی کہ محمد نبی نے اور محمد نبی نے آج کے اس دن تواز جیتنے کے بعد پہلے کیا بلے بازی کرنے کا فیصلہ افغانستان کی طرف سے آج بلے بازی کرنے اترے رحمان اللہ گرباز وکیٹ کیپر بلے باز اوپننگ کرنے کے لیے اور رحمان اللہ گرباز نے آج بائیس گیندے کھیل چھبیس رنوں کی پاری کھیلی پانچ چوکے مارے کوئی چھککہ نہیں مارے ایک سو اٹھارہ کا سٹرائک رٹ رہا رحمان اللہ گرباز کا لیکن پھر باری مکارتھی کی گیند کے اوپہ ہاری ٹیکٹر کو کاز دے بیٹھے ان کے ساتھ اسمان گھانی نے دوستو آج زبردست پاری کھیلی اور اپنے جیون کے اندر اپنے چوتھی ہاف سینچوری پوری کریے ٹی ٹونٹی جیون کے اندر 42 گیند میں انسر ٹرنز بنائیں چھے چوکے مارے دو چھکے مارے ایک سو چالیس کا سٹرائک رٹ رہا اس کھلاڑی کا نمبر تین پر حضمت اللہ سہیدی رہے بارہ گیندوں کے اوپر اگیارہ رنز آپ کو حضمت اللہ سہیدی نے بنائیں جہاں دو چھکے مارے اس کھلاڑی نے ایک آنبے کا سٹرائک رٹ رہا ساتھی میں نجیب اللہ زدران نے آپ کو آج دس گیندوں کے اوپر پندرہ رنوں کی پاری کھیلی ایک چھکا مار کے ڈیڑھ سو کے سٹرائک رٹ رہی لیکن پھر آپ کو ان کو ڈیلینی نے آؤٹ کرا دیا انڈی میک برین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے ساتھ محمد نبی نے آج چھے گیندوں کے اوپر پانچ رنز بنائے ایٹی تھری کا سٹرائک رٹ رہا جورج ڈاکرل کی گیند کے اوپر ہری ٹیکٹر کو قائز دیا لیکن دوستو انت میں ابراہیم زدران نے بہترین فنش کیا اس ٹیم کے لیے ہٹھارا گیندوں کے اوپر انہا تیس رنز بنائے ایک چھکا مارا دو چھکے مارے اس بلے باز نے اور ایک سو ایک سٹرائک رٹ اس کھلاڑی کا رہا بلے بازی میں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو عظمت اللہ عمر زائی نے فلال ماتر پانچ گیندے کھیل کر 11 رنز بنائے ایک چھکا ایک چھکا مار کے 220 کا سٹرائک رٹ رہا ہے اس کھلاڑی کا اس کے علاوہ راشد خان نے چار گیندے میں دو رنز بنائے بیری مکارتھی کی گیند کے اوپر جوج ڈاکرل کو قائز دے بیٹھے اور نوین اولحق نے ایک گیند کے اوپر ایک رنز بنائے جہاں نو رنز ایکسٹرا کے روپ میں ملا چار بائی پانچ وائیڈ اور اس طرح سے 20 اوپر کی سمافتی کے بعد 168 کے اوپر سات وکٹ آج آفگانستان کے ٹیم کے لئے گئیں اگر وہیں پہ ہم بات کر لیتے ہیں آفگانستان کی فال آف وکٹ کی تو پہلے وکٹ 34 پہ گئی دوسری 76 پہ گئی تیسری 113 پہ گئی چوتری 115 پہ گئی پانچوی 122 پہ گئی چٹری 134 پہ گئی ساتوی 147 پہ گئی جہاں چار اوپر میں 33 رن دے کر ایک سفلتہ آپ کو جوشوہ لیٹل کو ملا مارگا ڈیئر کو چار اوپر میں 49 دے کر کوئی سفلتہ نہیں ملا انڈی میک برائن نے چار اوپر میں دوستو 24 دے کر کوئی سفلتہ حاصل نہیں کری بیاری مکارتی نے چار اوپر میں بہترین گینبادی کرتے 34 رنز دے کر تین سفلتہ ہیں حاصل کی ڈلینی نے بھی کافی اچھی گینبادی کرتے چار اوپر میں 27 دے کر ایک سفلتہ لیکن دوستو حیرانی پوروک والی بات یہ ہے کہ آج کے دن جارز ڈاکڈل نے دو اوپر میں سات رن دے کر دو سفلتہ ہیں حاصل کی لیکن اس کے باوجود ان کو تیسرا اور چوتھا اوپر نہیں ملا ساتھی میں 47 رنوں کا ہم دیکھیں گے تو ایک پاور پلے میں آپ کو اس ٹیم نے رنز بنایا اور پورے 20 آفر میں اس ٹیم نے ایک سو فیلال 68 رنز بنایا ہیں اور 179 کا ٹارگٹ دیا گیا ہے لیکن اب بلے بازی دوستو آنے والی ہے دوسری ٹیم کی یعنی کہ اب افغانستان کی بلے بازی شروع ہونے جا رہی ہے اور آئیے میں آپ کو افغانستان کے بلے بازوں کے نام بتا دو کہ کون کون سے بلے باز آ رہے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اس ٹیم کے لئے تو افغانستان کے لئے اوپننگ بلے بازی میں پول سٹرلنگ اور آنڈریو بالبرین آ رہے ہیں نمبر تین پر دوستو ہیری ٹیکٹر کھیلیں گے جو کہ بہت ہی خطرنا کھلاڑی ہیں اور آج ہیری ٹیکٹر کو دوستو بلے کے ساتھ اپنا جلوہ بھی کھیرنا ہوگا ساتھی میں ہم دیکھیں گے تو ہیری ٹیکٹر کے علاوہ نمبر پانچ کے اوپا کرٹیس کیامفر نظر آنے والے ہیں چھے پر آپ کو آج گیارت ڈیلینی کھیلنے والے ہیں بہت اچھے کھلاڑی آپ کو گیارت ڈیلینی ڈیلینی سے بھی امیدیں ہوں گی ڈیلینی کے علاوہ آپ کو جورج ڈاکرل دوستو فنشنگ کی بھومی کا نبھانے والے ہیں آج کے اس دن اور آج دیکھیں گے کیسی پاری کھیلنے میں کامیاب اپاتے ہیں آپ کو گیارت ڈیلینی جورج ڈاکرل آج کے اس ماچ کے اندر نمبر سات کے اوپر نمبر آٹھ کے اوپر پاری مکارتھی نظر آئیں گے دائیں ہاتھ کے بلے باز اور یہ بھی آپ کو بلے بازی کے ساتھ تھوڑی بہت کمال کر سکتے ہیں انڈی میک برائن دوستو بھی بلے بازی کر سکتے ہیں مارک اڈیر لمبے لمبے چھکیا مار سکتے ہیں جو کہ نمبر نو پر نظر آئیں گے انڈی میک برائن جو کہ ایک دیوت سے کرکٹ میں نمبر تین پر کھیلتے ہیں وہ نمبر دس پر کھیلیں گے اور آخری میں جوشوہ لیٹل تو ایک ماتر بلے باز جو کہ کم بلے بازی کر سکتا وہ جوشوہ لیٹل ہیں لیکن باقی کے بلے باز اس تو بلکل برابر کی بلے بازی کر سکتے ہیں اور پول سٹرلنگ اور آنڈریو بالبرین کی جو جوڑی ہے وہ بہت امپورٹن ستابعت ہونے والے تو چلی آئیے جان لیتے ہیں آج کا سکورکارٹ کتنے کے اندر میں کتنے رنج چاہیے اور کون سے بلے باز نے کتنے اچھی بلے بازی کر کے دکھائی ہے لیکن اس کے لیے اگر آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو یار میں دیکھ پا رہا ہوں کہ کافی سارے لوگ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن آپ لوگ نہ سبسکرائب کر رہے ہیں آخری گین پر پھر سے اٹھا کر مارا بلے باز نے لیکن دور نہیں جائے گی اس بار یہ گین پھرے بازوں نے ایک رن کمپلیٹ کیا دوسرے کا کال کیا ہے اور جب تک اس گین کو فلڈہ تھرو کر پائے گا تب تک دونوں پھرے باز انہیں آسانی کے ساتھ وہاں دو رنج چلا لیے ہیں اور ان دو رنج کے ساتھ ہی اوور کی سمافتی بھی ہو چکی ہے اور ان اوور کی سمافتی کے ساتھ افغانستان نے اپنے بیس اوور میں ایک سو ارسٹ رنس کھڑے کر دیئے ہیں یعنی کہ ایک وشال کا اسکور کھڑا کر دیا ہے آئرلینڈ کے سامنے اور آئرلینڈ کو اب جیتنے کے لیے ایک سو انتر چاہیے ایک سو بیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد آئیے آپ لوگ کو بتا دو کہ آج کے اس دن میں آخر کار کیا کچھ ہوا ہے دوستو ہوا یہ ہے کہ آج کے اس دن میں تواز جیتا تھا افغانستان کے کپتان یعنی کہ محمد نبی نے اور محمد نبی نے آج کے اس دن ٹوس جیتنے کے بعد پہلے کیا بلے بازی کرنے کا فیصلہ افغانستان کی طرف سے آج بلے بازی کرنے اترے رحمان اللہ گرباز وکیٹ کیپا بلے باز اوپننگ کرنے کے لیے اور رحمان اللہ گرباز نے آج بائیس گیندے کھیل کا چھبیس رنوں کی پاری کھیلی پانچ چوکے مارے کوئی چھکا نہیں مارے ایک سو اٹھارہ کا سٹرائک لٹ رہا رحمان اللہ گرباز کا لیکن پھر باری مکارتھی کی گیند کے اوپر ہاری ٹیکٹر کو کازے بیٹھے ان کے ساتھ اسمان گھانی نے دو سو آج زبردست پاری کھیلی اور اپنے جیون کے اندر اپنے چوتھی ہاف سینچوری پوری کری ٹی ٹونٹی جیون کے اندر بیالیس گیند میں انسٹ رنز بنائے چھ چوکے مارے دو چھکے مارے ایک سو چالیس کا سٹرائک لٹ رہا اس کھیلاری کا نمبر تین پر حضمت اللہ ساہیدی رہے بارہ گیندوں کے اوپر 11 رنز آپ کو حضمت اللہ ساہیدی نے بنائے جہاں دو چوکے مارے اس کھیلاری نے ایک آنوے کا سٹرائک لٹ رہا ساتھی میں نجیب اللہ زدران نے آپ کو آج دس گیندوں کے اوپر پندرہ رنوں کی پاری کھیلی ایک چھکا مار کے ڈیڑھ سو کے سٹرائک لٹ رہی لیکن پھر آپ کو ان کو ڈیلینی نے آؤٹ کرا دیا انڈی میک برائن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرایا اس کے ساتھ محمد نبی نے آج چھے گیندوں کے اوپر پانچ رنز بنائے 83 کا سٹرائک لٹ رہا جارج ڈاکرل کی گیند کے اوپر ہاری ٹیکٹر کو قائز دیا لیکن دوستو انت میں ابراہیم زدران نے بہترین فنش کیا اس ٹیم کے لیے 18 گیندوں کے اوپر 39 رنز بنائے ایک چوکہ مارا دو چھکے مارے اس بلے باز نے اور 161 کا سٹرائک لٹ اس کھلاڑی کا رہا بلے بازی میں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو عظمت اللہ عمر زائی نے فلال ماتر پانچ گیندے کھیل کر 11 رنز بنائے ایک چوکہ ایک چھکہ مار کے 220 کا سٹرائک لٹ رہا اس کھلاڑی کا اس کے علاوہ راشد خان نے چار گیندوں میں دو رنز بنائے بیری مکارتھی کی گیند کے اوپر جارج ٹاکرل کو کاز دے بیٹھے اور نوین اولحق نے ایک گیند کے اوپر ایک نمبر بنایا جہاں نورن ایکسٹرا کے روپ میں ملا چار بھائی پانچ وائیڈ اور اس طرح سے بیس آفروں کی سمافتی کے بعد 168 کے اوپر سات وکٹ آج آفغانستان کے ٹیم کے لئے گئیں اگر وہی پہ ہم بات کر لیتے ہیں آفغانستان کی فال آف وکٹ کی پہلے وکٹ 34 پہ گئی دوسری 76 پہ گئی تیس وی 113 پہ گئی چوتھی 115 پہ گئی پانچ وی 122 پہ گئی چھٹی 134 پہ گئی سات وی 147 پہ گئی گیند بازی آج آفغانستان کی طرف سے ٹھیک ٹاک رہی جہاں چار اوپروں میں 33 ترن دے کر ایک سفلتہ آپ کو جوشوہ لیٹل کو ملا مارک ڈیر کو چار اوپروں میں بہترین گیند بازی کرتے ہو 34 ترن دے کے 3 سفلتہ ہیں حاصل کی ڈیلینی نے بھی کافی اچھی گیند بازی کری چار اوپر میں 27 دے کے ایک سفلتہ لیکن دوستو حیرانی پوروک والی بات یہ ہے کہ آج کے دن جارز ڈاکرل نے دو اوپر میں سات رن دے کے دو سفلتہ ہیں حاصل کی لیکن اس کے باوجود ان کو تیسرا اور چوتھا اوپر نہیں ملا ساتھی میں 47 رنوں کا ہم دیکھیں گے تو ایک پاور پلے میں آپ کو اس ٹیم نے رنز بنایا اور پورے بیس اوور میں اس ٹیم نے ایک سو فیلال ارسٹھ رنز بنایا ہیں اور ایک سو انتر کا ٹارگٹ دیا گیا ہے لیکن اب بلے بازی دوستو آنے والی ہے دوسری ٹیم کی یعنی کہ اب افغانستان کی بلے بازی شروع ہونے جا رہی ہے اور آئیے میں آپ کو افغانستان کے بلے بازوں کے نام بتا دو کہ کون کون سے بلے باز آ رہے ہیں بلے بازی کرنے کے اس ٹیم کے لئے تو افغانستان کے لئے اوپننگ بلے بازی میں پول سٹرلنگ اور آئندریو بالبرین آ رہے ہیں نمبر تین پر دوستو ہیری ٹیکٹر کھیلیں گے جو کہ بہت ہی خطرنا کھیلاری ہیں اور آج ہیری ٹیکٹر کو دوستو بلے کے ساتھ اپنا جلوہ بھی کھیرنا ہوگا ساتھ ہی میں ہم دیکھیں گے تو ہیری ٹیکٹر کے علاوہ نمبر پانچ کے اوپہ کرٹیس کیامفر نظر آنے والے ہیں چھے پر آپ کو آج گیارت ڈیلینی کھیلنے والے ہیں بہت اچھے کھیلاری آپ کو گیارت ڈیلینی ڈیلینی سے بھی امیدیں ہوں گی ڈیلینی کے علاوہ آپ کو جارج ڈاکرل دوستو فنشنگ کی بھومی کا نبھانے والے ہیں آج کے اس دن اور آج دیکھیں گے کیسی پاری کھیلنے میں کامیاب اپاتے ہیں آپ کو گیارت ڈیلینی جارج ڈاکرل آج کے اس ماتھ کے اندر نمبر ساتھ کے اوپہ نمبر آٹھ کے اوپہ بیاری مکارتھی نظر آئیں گے دائیں ہاتھ کے بلے باز اور یہ بھی آپ کو بلے بازی کے ساتھ تھوڑی بہت کمال کر سکتے ہیں انڈی میک برائن دوستو بھی بلے بازی کر سکتے ہیں مارک اڈیر لمبے لمبے چھکیا مار سکتے ہیں جو کی نمبر نو پر نظر آئیں گے انڈی میک برائن جو کی ایک دیوستے کرکٹ میں نمبر تین پر کھیلتے ہیں وہ نمبر دس پر کھیلیں گے اور آخری میں جوشوہ لیٹل تو ایک ماتر بلے باز جو کی کم بلے بازی کر سکتا وہ جوشوہ لیٹل ہیں لیکن باقی کے بلے باز جو سو بلکل برابر کی بلے بازی کر سکتے ہیں اور پاول سٹرلنگ اور آنڈریو بالبرین کی جو جوڑی ہے وہ بہت امپورٹن ستابعت ہونے والے تو چلی آئیے جان لیتے ہیں آج کا سکور کارٹ کتنے کے اندر میں کتنے رنج چاہیے اور کون سے بلے باز نے کتنے اچھی بلے باز آخری گین پر پھر سے اٹھا کر مارا بلے باز نے لیکن دور نہیں جائے گے اس بار یہ گین بلے بازوں نے ایک رن کمپلیٹ کیا دوسرے کا کال کیا ہے اور جب تک اس گین کو پھر لٹھو کر پائے گا تب تک دونوں بلے باز نے آسانی کے ساتھ وہاں دو رنج چلالیے ہیں اور ان دو رنج کے ساتھ اوور کی سمافتی بھی ہو چکی ہے اور ان اوور کی سمافتی کے ساتھ افغانیستان نے اپنے بیس اوور میں ایک سو ارسٹ رنس کھڑے کر دیئے ہیں یعنی کہ ایک وشال کا اسکور کھڑا کر دیا ہے آئر لینڈ کے سامنے اور آئر لینڈ کو اب جیتنے کے لیے ایک سو انتر چاہیے ایک سو بیس گیندوں کا سامنہ کرنے کے بعد آئیے آپ لوگوں کو بتا دو کہ آج کے اس دن میں آخر کار کیا کچھ ہوا ہے دوستو ہوا یہ ہے کہ آج کے اس دن میں تواز جیتا تھا افغانیستان کے کپتان یعنی کہ محمد نبی نے اور محمد نبی نے آج کے اس دن تواز جیتنے کے بعد پہلے کیا بلے بازی کرنے کا فیصلہ افغانیستان کی طرف سے آج بلے بازی کرنے اترہے رحمان اللہ گرباز وکیٹ کیپا بلے باز اوپننگ کرنے کے لیے اور رحمان اللہ گرباز نے آج بائیس گیندے کھیل کا چھبیس رنوں کی پاری کھیلی پانچ چوکے مارے کوئی چھککہ نہیں مارے ایک سو اٹھارہ کا سٹرائکٹ رہا رحمان اللہ گرباز کا لیکن پھر باری مکارتھی کی گیند کے اوپہ ہاری ٹکٹر کو کازے بیٹھے ان کے ساتھ اسمان گھانی نے دوستو آج زبردست پاری کھیلی اور اپنے جیون کے اندر اپنے چوتھی ہاف سینچوری پوری کریے ٹی ٹونٹی جیون کے اندر بیالیس گیندے میں انسر ٹرنز بنائے چھے چوکے مارے دو چھکے مارے ایک سو چالیس کا سٹرائکٹ رہا اس کھیلاری کا نمبر تین پر حضمت اللہ ساہیدی رہے بارہ گیندوں کے اوپر اگیارہ رنز آپ کو حضمت اللہ ساہیدی نے بنائے جہاں دو چوکے مارے اس کھیلاری نے ایک آنبے کا سٹرائکٹ رہا ساتھی میں نجیب اللہ زدران نے آپ کو آج دس گیندوں کے اوپر پندرہ رنوں کی پاری کھیلی ایک چھکا مار کے ڈیڑھ سو کے سٹرائکٹ رہی لیکن پھر آپ کو ان کو ڈیلینی نے آؤٹ کرا دیا انڈی میک برائن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرایا اس کے ساتھ محمد نبی نے آج چھے گیندوں کے اوپر پانچ رنز بنائے ایٹی تھری کا سٹرائکٹ رہا جارج ڈاکرل کی گیند کے اوپر ہاری ٹیکٹر کو قائز دیا لیکن دوستو انت میں ابراہیم زدران نے بہترین فنش کیا اس ٹیم کے لیے ہٹھارا گیندوں کے اوپر انہتیس رنز بنائے ایک چوکہ مارا دو چھکے مارے اس بلے باز نے اور ایک سو اکسٹ کا سٹرائکٹ اس کھلاڑی کا رہا بلے بازی میں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو عظمت اللہ عمر زائی نے فلال ماتر پانچ گیندے کھیل کر ایک گیارہ رنز بنائے ایک چوکہ ایک چھک کمار کے دو سو بیس کا سٹرائکٹ رہا ہے اس کھلاڑی کا اس کے علاوہ راشد خان نے چار گیندوں میں دو رنز بنائے بیری مکارتی کی گیند کے اوپر جانج ٹاکرل کو قیز دے بیٹھے اور نوین اولحق نے ایک گیند کے اوپر ایک نمبر بنایا جہاں نو رن ایکسٹرا کے روپ میں ملا چار بائی پانچ وائیڈ اور اس طرح سے بیس آوروں کی سمافتی کے بعد ایک سو ارسٹ کے اوپر سات وکٹ آج افغانستان کے ٹیم کے لئے گئیں اگر وہیں پہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں افغانستان کی فال آف وکٹس کی تو پہلے وکٹ چونتیس پہ گئی دوسری چھیتر پہ گئی تیسری ایک سو تیرہ پہ گئی چوتھی ایک سو پندرہ پہ گئی پانچ وی ایک سو بائیس پہ گئی چھٹی ایک سو چونتیس پہ گئی سات وی ایک سو سنتالیس پہ گئی گیند بازی آج افغانستان کی طرف سے ٹھیک ٹھاک رہی جہاں چار اوپر میں تینتیس رن دے کر ایک سفلتہ آپ کو جوشوال لیٹل کو ملا مارگر ڈیر کو چار اوپر میں انتالیس دے کے کوئی سفلتہ نہیں ملا انڈی میک برائن نے چار اوپر میں دوستو چوبیس دے کے کوئی سفلتہ حاصل نہیں کری بیاری مکارتی نے چار اوپر میں بہترین گیند بازی کرتے ہو چونتیس رنز دے کے تین سفلتہ ہیں حاصل کی ڈلینی نے بھی کافی اچھی گیند بازی کری چار اوپر میں ستائیس دے کے ایک سفلتہ لیکن دوستو حیرانی پوروک والی بات یہ ہے کہ آج کے دن جارز ڈاکرل نے دو اوپر میں سات رن دے کے دوستو فلتہ ہیں حاصل کی لیکن اس کے باوجود ان کو تیسرا اور چوتھا اوپر نہیں ملا ساتھی میں سنتالیس رنوں کا ہم دیکھیں گے تو ایک پاور پلے میں آپ کو اس ٹیم نے رنز بنایا اور پورے بیس اوپر میں اس ٹیم نے ایک سو فیلال ارسٹھ رنز بنایا ہیں اور ایک سو انتر کا ٹارگٹ دیا گیا ہے لیکن اب بلے بازی دوستو آنے والی ہے دوسری ٹیم کی یعنی کہ اب افغانستان کی بلے بازی شروع ہونے جا رہی ہے اور آئیے میں آپ کو افغانستان کے بلے بازوں کے نام بتا دو کہ کون کون سے بلے باز آ رہے ہیں بلے بازی کرنے کے اس ٹیم کے لئے تو افغانستان کے لئے اوپننگ بلے بازی میں پال سٹرلنگ اور آینڈریو بالبرین آ رہے ہیں نمبر تین پر دوستو ہاری ٹیکٹر کھیلیں گے جو کہ بہت ہی خطرنا کھلاڑی ہیں اور آج ہاری ٹیکٹر کو دوستو بلے کے ساتھ اپنا جلوہ بھی کھیرنا ہوگا ساتھی میں ہم دیکھیں گے تو ہاری ٹیکٹر کے علاوہ نمبر پانچ کے اوپہ کلٹیز کیامفر نظر آنے والے ہیں چھے پر آپ کو آج گیارت ڈیلینی کھیلنے والے ہیں بہت ہی اچھے کھلاڑی آپ کو گیارت ڈیلینی ڈیلینی سے بھی امیدیں ہوں گی ڈیلینی کے علاوہ آپ کو جورج ڈاکرل دوستو فنشنگ کی بھومی کا نبھانے والے ہیں آج کے اس دن اور آج دیکھیں گے کیسی پاری کھیلنے میں کامیاب اپاتے ہیں آپ کو گیارت ڈیلینی جورج ڈاکرل آج کے اس ماچ کے اندر نمبر ساتھ کے اوپہ نمبر آٹھ کے اوپہ بیاری مکارتھی نظر آئیں گے دائیں ہاتھ کے بلے باز جو کہ ایک دیوز سے کرکٹ میں نمبر تین پہ کھیلتے ہیں وہ نمبر دس پہ کھیلیں گے اور آخری میں جوشوہ لیٹل تو ایک ماتر بلے باز جو کم بلے باز ہی کر سکتا وہ جوشوہ لیٹل ہیں لیکن باقی کے بلے باز اس تو بالکل برابر کی بلے باز ہی کر سکتے ہیں اور پول سٹرلنگ اور آنڈریو بالبرین کی جو جوڑی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ثابت ہونے والے تو چلی آئیے جان لیتے ہیں آج کا سکور کارٹ کتنے کے اندر میں کتنے رنج چاہیے اور کون سے بلے باز نے کتنے اچھی بلے باز آخری گین پر پھر سے اٹھا کر مارا بلے باز نے لیکن دور نہیں جائے گی اس بار یہ گین بلے باز انہیں ایک رن کمپلیٹ کیا دوسرے کا کال کیا ہے اور جب تک اس گین کو فلڈہ تھرو کر پائے گا تب تک دونوں بلے باز انہیں آسانی کے ساتھ وہاں دو رنج چلا لیے ہیں اور ان دور میں کے ساتھ ہی اوور کی سمافتی بھی ہو چکی ہے اور ان اوور کی سمافتی کے ساتھ افغانستان نے اپنے بیس اوور میں ایک سو ارسٹ رنس کھڑے کر دیے ہیں یعنی کہ ایک وشال کا اسکور کھڑا کر دیا ہے آئرلینڈ کے سامنے اور آئرلینڈ کو آپ جیتنے کے لیے ایک سو انتر چاہیے ایک سو بیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد آئیے آپ لوگوں کو بتا دو کہ آج کے اس دن میں آخر کار کیا کچھ ہوا ہے دوستو ہوا یہ ہے کہ آج کے اس دن میں توس جیتا تھا افغانستان کے کپتان یعنی کہ محمد نبی نے اور محمد نبی نے آج کے اس دن توس جیتنے کے بعد پہلے کیا بلے بادی کرنے کا فیصلہ افغانستان کی طرف سے آج بلے بادی کرنے اترے رحمان اللہ گرباز وکیٹ کیپر بلے باز اوپننگ کرنے کے لیے اور رحمان اللہ گرباز نے آج بائیس گیندے کھیل کا چھبیس رنوں کی پاری کھیلی پانچ چوکے مارے کوئی چھککہ نہیں مارے ایک سو اٹھارہ کا سٹرائک ریٹ رہا رحمان اللہ گرباز کا لیکن پھر باری مکارتھی کی گیند کے اوپہ ہاری ٹیکٹر کو کازے بیٹھے ان کے ساتھ عثمان گھانی نے دوستو آج زبردست پاری کھیلی اور اپنے جیون کے اندر اپنے چوتھی ہاف سینچوری پوری کریے ٹی ٹونٹی جیون کے اندر بیالیس گیندے میں انسٹ رنز بنائیں چھے چوکے مارے دو چھکے مارے ایک سو چالیس کا سٹرائک ریٹ رہا اس کھلاڑی کا نمبر تین پر حضمت اللہ ساہیدی رہے بارہ گیندوں کے اوپر اگیارہ رنز آپ کو حضمت اللہ ساہیدی نے بنائیں جہاں دو چوکے مارے اس کھلاڑی نے ایک آنبے کا سٹرائک ریٹ رہا ساتھی میں نجیب اللہ زدران نے آپ کو آج اور یہ دوسری پاری دوستو بہت ہی مہت پونڈ ثابت ہونے والی ہے خاص طور سے ہم دیکھیں گے تو آپ کو آئرلینڈ کے لیے آئریش ٹیم نے آپ کو اس سمر میں بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے خاص طور سے دوستو ان کے پرحال سب ہی بھلے بازوں نے سب ہی گیند بازوں نے لیکن پھر بھی بیچاروں کو ایک بھی جیت نہیں ملی ہے سوال یہ دوستو کیا آج آئریش ٹیم جیتے گی انڈریو بیال برین ہیں سلامی بھلے باز اور انڈریو بیال برین کے ہیں ساتھ دوستو بھلے بازی میں یہاں پر ہم دیکھیں گے تو اوپننگ میں یہاں پر فضل اک فاروقی چھ مقابلے نو وکٹے پانچ کی کون میریٹ چودہ کی آوریچ تین وکٹ لے کا ٹھارہ بیسٹ وکٹ رہا ہے اور اوپننگ بھلے بازی میں انڈریو بیال برین آئے ہیں چوہتر مچز میں پندرہ سو پہنٹیس ٹرنس ایک سو پچیس کا سٹرائک ریٹ تیراسی کا ہائی ایسٹ سکور پال سٹرلنگ ایک سو نو مچز میں دو آجار نو سو چالیس ٹرنس ایک سو پہنٹیس کا سٹرائک ریٹ 29 کی آوریچ اور ایک سو پندرہ کا ہائی ایسٹ سکور اور اب میچ کی پہلی گینداتی ہے فضل اک فاروقی بائیں ہاتھ کے تیس گین باز چونکہ آپ کو اس سال ہم دیکھیں گے تو سن رائیزر سہیدر آباد کیلئے بھی کھیلے تھے کرکٹ اور یہ آپ کو اب گین بازی کرنے کی شروعات جو ہیں کرتے ہیں انہیں جڑا رہے ہیں تو فضل اک نئے چھے ٹی ٹونٹی مائچز میں نو وکٹیں حاصل کی ہیں پانچ کی کون میریٹ کے ساتھ چودہ کی آوریچ ہے تین وکٹ لے کے اٹھارہ اس کھلاڑی کا اپنا بیسٹ فگر دوستو اپنے ٹی ٹونٹی کیریئر کے اندر رہا ہے تو چلیے میچ کی پہلی گین بال سٹر لنگ بلے وادی میں موجود ایک سلپ موجود ایک شارٹ فائن لینگ موجود آف سٹم کے باہر اس گین کو بلے واد نے لیف کر دیا سمان نے دیتے ہوئے گین کو وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں جانے دیا ہے اور باقی کا بچوہ کام کیا دوستو وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا بلے واد کو تو ڈاٹ بال کے ساتھ یہاں پر شروعات ہو گئی ہے اچھی گین تھی پڑھنے کے بعد تھوڑی سی باہر کی طرف جاری تھی یہ گین اور بلے واد نے اس گین کو دیکھا سمجھا پڑھا اور دونوں ہاتھوں کو اوپر کیا اور گین کو وکٹ کیپر کے دستانہ میں جان دیا باقی کا بچوہ کام کیا وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا ہے اگلی گین بائیں ہاتھ سے فضل اکفاروکی کی سامنے بلے بازی میں دائیں ہاتھ کے پال سٹرلنگ موجود جو کہ سون نے بنا کا کھیل رہے ہیں دیمی رفتار کی گین اوپسٹم کے باہر پڑھنے کے بعد گین اندر آ رہی تھی لیکن اس بار ہلکے ہاتھوں سے بلے باز پال سٹرلنگ نے اس گین کو سیدھے بلے سے میڈان کی طرف کھیلا ہے اور میڈان کی طرف کھیلتے ہوئے دونوں بلے باز انہ تیزی کے ساتھ یہاں پر ایک سنگل جو ہے حاصل کر لیا ہے اور اس سنگل کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ واپس آگئے بلے بازی میں انڈرو بالبرین کے پاس تو انڈرو بالبرین سٹرائک کے اوپر موجود جو کسون نے بنا کر اسے میں بلے بازی کے اندر کھیلتے ہیں انہوں نے در آ رہے ہیں اگلی گین بائیں ہاتھ سے فضل اکفاروکی چلے سامنا کرنے کے لئے بلے باز سٹرائک کے اوپر موجود نظر آئیں گے فضل اکفاروکی کے لئے اس سوبر کی اگلی گین سامنے سٹرائک کے اوپر موجود جو رہیں گے وہ رہیں گے انڈرو بالبرین بالبرین کے لئے اس بار دیمی رفتار کی گین در آف سٹرم کے باہر بلے بازی نے آسانی کی ساتھ ڈیپ تھرڈ میں بارنڈری کی طرف کھیلا ایک رن کا کھول کریں گے جب تک اس گین کو فلڈر تھو کر پائے گا دیپ تھرڈ میں بارنڈری کا فلڈر تب تک دونوں بلے بازوں نے ایک رن اور چڑا لیا ہے تو ان دونوں بلے بازوں نے اسی بیچ کھاتا اپنا کھول دیا ہے اور اب سکور جو ہے آئرلینڈ کے ٹیم کا دو رن کے اوپر کوئی وکٹ نہیں گئی ہے تو بائے ہاتھ سے فضل اکفاروکی نے ایک اچھی شروعات کیے گین بازی میں اب 117 گیندوں میں 117 رنوں کی ضرورت دیمی رفتار کی گین پال سٹرلنگ کے لیے پڑھنے کے بعد گیند اور بہار کی طرف جا رہی تھی بلے کا مو کھولا بلے باز نے گیند کو ہلکے ہاتھوں سے پوائنٹ کی طرف کھیل دیا فلڈم موجود ہے ایک رنہ بھاگنے کا پریاس کر رہے تھے لیکن انتیم سمیں پہ انکار کر دیا بلے باز نے سنگل بھاگنے سے کوئی رن لینے کا موقع اس گیند کے اوپر ایک بفر نہیں دیا ہے تو چوتھی گیند کے اوپر بھی کوئی رن نہیں آیا ہے جہاں پہ فضل اکفارو کی اپنے اوپر کی آنکھری کے دو گیند لے کے چلیں گے اور سامنے بلے بازی میں آپ کو پال سٹرلنگ جو ہیں موجود رہنے والے ہیں تو پال نے آپ کو ایک گیند پسٹون نے بنایا ہے تو یہاں سے ایک سلپ کے ساتھ ایک بار فیری اور کر ڈالی یہ گیند پال سٹرلنگ کے لیے گرائیو کرنے کا پریاس کیا بلے باز نے لگن گیند واپس گیند باز کے پاس جاتی ہوئی باقی کا بچہ کام کے گیند باز نے اوپر کے اگلی گیند فضل اکفارو کے لیے لیکس ٹم کے باہر یہ گیند پڑھنے کے بعد اور باہر جا رہی تھی امپائر نے اسی بیچ یہاں پر وائیڈ بال کا اشارہ کر دیا ہے تو چار گیندوں کے بعد تین رنس آئرلنڈ کے ٹیم کے لیے سکور اس ماچ کے اندر جہاں پر فضل اکفارو کی چار گیندوں کے اوپر تین رنس دے چکے ہیں اس مقابلے کے اندر آج کے اس دن کے اندر اگلی گیند باہر ہاتھ سے فضل اک لے کے چلتے ہوئے اگلی گیند فضل اکفارو کی کی سامنا کرنے کے لیے بلے باز سٹرائک کے اوپر جو موجود رہیں گے وہ رہیں گا آپ کو پول سٹرلنگ باہر ہاتھ سے اگلی گیند ایک اوری آرکڑ ڈالی دھیمی رفتار سے پڑھنے کے بعد اور باہر جا رہی تھی اس گیند کو بلے باز نے آسانے کے ساتھ کور کے طرف ڈرائیو کر دیا ہے اور باقی کا بچوہ کام کیا کور کے فلڈر نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا تو ایک اور اچھی گیند فضل اکفارو کی کی اس طور کی پانچوہ گیند کو بلے باز نے آگے نکل کے آسانے کے ساتھ کور کی طرف ڈرائیو کیا باقی کا بچوہ کام کیا کور کے فلڈر نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا ہے تو اس ور کی پانچویں گیند پر ایک اور ڈاٹ بال آخری کی گیند یہاں پر فضل اک فاروق کی لے کے چل رہے ہیں بائے ہاتھ سے ایک سلپ کے ساتھ سامنے سٹرائک کے با موجود پول سٹرلنگ پول سٹرلنگ کو دوستو اگر یہ ماں جیتنا ہے تو اس کھلاڑی کو اپنے ٹیم کے لیے ایک بڑھیاں پاری کھلنی ہوگی اور ٹیم کو اگر جیتانا ہے تو یہ ایک ماتر بلے باز ہے جو کیا آپ کو مقابلے کو جیتا سکتے ہیں پیرو پر یہ گیند پلک کرنے گاپ ریاس کیا بلے باز نے پیرو پر گیند لگی گیند جاتی میڈ آن کی دشاہ میں فلڈر موجود ہے میڈ آن کی دشاہ میں باقی کا بچہ کام کیا میڈ آن کے فلڈر نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے اوور کی سی بیت سماتی ہو گئی ہے آئرلینڈ کی ٹیم کا سکور تین رن بینہ کوئی وکیٹ گواہ ہے فضل اکفارو کی ایک آور کے بعد تین رن کوئی وکیٹ دینے میں سمات ایک بھی وکیٹ لینے میں کام آپ نہیں رہیں گے تو ایک سو چودہ گیندوں پر ایک سو چھ اچھ اٹھ رنوں کی اب ضرورت نظر آ رہی ہے آئیے میں ایک بار آئرلینڈ کی ٹیم کے بلے بازوں کے نام بتا دوں آپ لوگوں کی کون کون سے بلے باز آئریس ٹیم کے پاس بلے بازی میں موجود ہیں اگلے بلے باز اس کو ہم دیکھیں گے تو نمبر تین کے اوپر آپ کو لارکن ٹکر ہونے والے ہیں وکیٹ کیپر بلے باز نمبر چار پہ ہاری ٹکٹر ہوں گے نمبر پانچ کے اوپر آپ کو کرٹیس کامفر جو کہ آج گیند کے ساتھ فضل اکفارو کی نے اپنے پہلے اوور کی بہت اچھی شروعات کی ہے جہاں پہ بلکل بھی موقع نہیں دیا بلے بازوں کو رنز بنانے کا اور اب نیا اوور یہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے مجیب الرحمان جو کی پاور پلے کے اندر آپ کو سپیشلسٹ گیند باز مانے جاتے ہیں تیس مقابل میں بتیس وکٹے چھے کی کال میریٹ اٹھارہ کی آوریج وہ گیند باز ہی کرنے کے لئے آ رہے ہیں مجیب کی پہلی گین قدموں کا استعمال آینڈرو بالبرین نے کیا اور قدموں کا استعمال کرتے ہوئے اس گین کی پس تک پہنچ کے بلے باز نے گیند باز کے پاس کھیلا باقی کا بچاہ کام کیا گیند باز نے اپنے فالو تھروں میں پہلی گین کے اوپر کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا ہے ڈاٹ بال کے سر شروع بات ہو گئی ہے جہاں اگلی گین لے کے چلتے ہوئے یہاں پر سامنے بلے بازی میں آینڈرو بالبرین موجود ہیں اور یہ آینڈرو بالبرین نے اس گین کو پہلے ہی پڑھ لیا تھا جیسے ہی یہ گین دیکھا اوپر کی طرف ہے ویسے اس گین کو بلے باز نے آگے نکل کے سیدھا کھیل دیا ہے گراؤن کے باہر چھے رنز ملیں گے بلے باز کو اس چھکے کے ساتھ آئیریش ٹیم کا سکور نو رنز کوئی وکٹ نہیں اور مجیب اور رحمان کے سوبر کے اندر دوسری گین کے چھکا لگانے کے بعد ایک چیز ساہ ہو چکا ہے کہ آینڈرو بالبرین آج رکھ کر بلکل نہیں کھیلنے والے پیچھے کی طرف جا کے فائن لیک باؤنڈری کے اوپر سے چھکا مارا تھا بلے باز نے اگلی گین مجیب اور رحمان کی سامنے بلے بازی میں آینڈرو بالبرین موجود پیرو پر یہ گین سویپ کیا بالبرین نے گین کو سکوائل ایک باؤنڈری کی طرف کھیلا ہے فلڈر موجود ہے دیپ سکوائل ایک باؤنڈری کی دشارہ میں جب تک اس گین کو فلڈر تھو کر پائے گا ان دونوں بالبرین کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن حاصل کرنے کا ان دونوں بالبرین نے ایک رن یہاں چھوڑا لیا ہے ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ آپس آگئی ہے پال سٹرلنگ کے پاس پانچ گیندوں میں ایک بنا کر کھیل رہے ہیں اور ساتھی میں آینڈرو بالبرین پانچ گیندوں کے اوپر آٹھ رنز بنا کے بلے بازی کر رہے ہیں دائے ہاتھ سے موجود اور رحمان اپنے اوپر کی آخری کی دو گیندے لے کے چلیں گے ابھی تک آینڈرو بالبرین نے دوستو ایک چھکہ مارا جو کی فائنل ایک باؤنڈری کے اوپر سے پہر اوپر یہ گیند اس بار پال سٹرلنگ نے بڑا شوٹ لگایا اور گیند باؤنڈری لین کے باہر چار رنز کے لیے پہلا چوکہ آتا وائز بار آینڈرو بالبرین کے بعد پال سٹرلنگ کے بلے سے دیمی رفتار کی گیند تھی موجیب الرحمان کی آف سٹرلنگ کے باہر اور پال سٹرلنگ پہلی ہی گیند کا سامنا کر رہے تھے اس اوور میں جیسے ہی دیکھا کہ آف سٹرلنگ کے باہر یہ گیند ہے ویسے ہی بلے باز نے پوری طاقت کے ساتھ اس گیند کو باؤنڈری لین کے باہر کھیل دیا ہے روم بنایا آپ نے لیے لیکسٹرم کی طرف گئے اور گیند کو بلے کا باہری کنار لگنے کے بعد سیدھا تھرڈ میں باؤنڈری کے بعد چار رنز کے لیے جہاں پہ اگلی گیند موجیب الرحمان کی فلائٹڈ گیند پہروں کے اوپر بالسٹرلنگ کے لیے قدموں کا استعمال کر کے گیند کی پس تک پہنچ کے گیند باز کے پاس کھیلا کوئی رن لینے کا موقع ڈوسرے 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 جیتنے کے لیے وہ کیول اور کیول ایک سو آٹھ گیندوں میں ایک سو پچپن رنوں کی ضرورت ہے اور اب اوور کی سمافتی بھی ہو چکی ہے اور اوور کی سمافتی کے بعد نئے اوور کی شروعات یہاں ہونے جا رہی ہے فضل اکھ فاروقی بائیں ہاتھ کے تیز گین باز گین بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں فضل اکھ فاروقی نے دوستو اپنے پہلے اوور کی اندر کیول اور کیول تین رنز دیئے تھے اور اس نئے وز کی شروعات کے اوپر پہلی گین لے کے چلے پیرو پر گین لیک سارڈ کی طرح موڑا گین فائن لیک باؤنڈری پر تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی فلڈہ موجود باؤنڈری ان کے پاس ڈرائیو لگایا چوکہ بچا لیا ہے ایک رنہ بھاگیں گے دوسرے کا کال کیا ہے جب تک اس گین کو فائن لیک باؤنڈری کا فلڈہ تھو کر پائے گا تب دونوں بھلے بازو کے پاس موکہ آسانے کے ساتھ یہاں دوسرا رن بھی حاصل کر لینے کا تو دونوں بھلے بازو نے یہاں دو رن چھوڑا لیا ہے اور ان دو رنوں کے ساتھ آئیریش ٹیم کا سکور سولہ پہ کوئی وگٹ نہیں دو اوپر سا ایک گین کے سمافتے کے بعد بائے ہاتھ سے فضل اک فاروقی اپنے اوپر کی دوسری گین لے کے چلتے ہوئے سامنے بھلے بازی میں سٹرائک کے اوپر موجود انڈریو بالبرین تو چوکے اور چھکوں کی برسات اس میچ کے اندر شروع ہو چکیا آئیریش ٹیم کی طرف سے اور آئیریش ٹیم نے اگر ایک باب مارنا شروع کر دیا دوستو یہ رکھتے نہیں ہیں یہ لگتار رنوں کی برسات کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اگلی گین اوپر ڈالی اور ایک اور چوکہ مل جائے گا بھلے بازو کو فضل اک فاروقی اپنے اوپر کی دوسری گین دشاہین گین پیرو پر ڈالنا چاہتے تھے گوڈلین کے اوپر ٹپا خانے کے بعد گین اندر آ رہی تھی پال سٹرلنگ اپنے جگہ پہ کھڑے رہے اور اس گین کو ایک سٹریک آور کے اوپر سے اٹھا کا کھیل دیا گین جاتی ہوئی کور باؤنڈری کے باہر چار رنس کے لیے اور آئیریش ٹیم بیس کے اوپر کوئی وکٹ نے دو اوپر سے دو گیندوں کے بعد جہاں پہ اگلی گین داتی فضل اک فاروقی کی اس بار شاٹ رکھی آسٹم کے باہر کٹ کرنے کا پریانس کیا لیکن اندری بالبرین کے گین بلے کا باہری کی نعرہ چھوڑتی ہوئی سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھ میں جائے گی باقی کا بچہ کام کیا وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کوئی رن لینے کا موقع اس گین کے اوپر نہیں دیا ہے تو تین گیندیں ہو گئی ہیں اور اب سکور کی بات کر لیتے ہیں تو ہو چلا بڑھ کے آپ کو بیس کے اوپر کوئی وکٹ نہیں دو اوپر سے تین گیندوں کے خیل قسم آپ کی کے بعد پزلک فاروقی بایاں ہاتھ سے اپنے اوپر کی چوتھی گین لے کے چلے سامنے بلے بازی میں سٹرائک کی اوپر موجود جو ہیں وہ ہیں آپ کو انڈریو بالبرین انڈریو بالبرین نے آٹھ گیند میں پندر بنائے ہیں دھیمی رفتار سے گیند آف سٹیم کے باہر پڑھنے کے بعد اور باہر جا رہی تھی بلے کا مو کھولا ہے انڈریو بالبرین نے بلے کا مو کھولتے ہوئے آسانی کے ساتھ اس گیند کو ڈیپ تھرڈ میں باہرنبری کی طرف کھیلا ہے جب تک اس گیند کو ڈیپ تھرڈ میں باہرنبری کا فیڈا تھوکر پاتا دونوں بالے بازوں کے پاس موقع تھا وہاں ایک رن بھاگنے کا اور ان دونوں بالے بازوں نے ایک رن آسانی کے ساتھ وہاں چھولا لیا ہے اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک اب پال سٹرلنگ کے پاس واپس آگئی ہے سٹرائک تو سولہ کے اندوں میں ایک کس رنز بنا کے آپ کو پارٹنرشپ ان دونوں بالے بازوں کی بیچ میں آلیڈی ہو چلی ہے بڑھ کے اب آئے ہاتھ سے فضل اکفارو کی جو کہ اپنے اوبر کی آخری کی دو گیندے لے کے چل رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آخری کی دو گیندوں پہ بالے بازی میں پال سٹرلنگ کہاں پہ کھیلتا ہے شاٹ کو آسٹم کے باہر یہ گیند پڑھنے کے بعد گیند اور باہر جا رہی تھی اس گیند کو بالے باز نے آگے نکل کے کور کی طرف کھیلا ڈرائیو کیا ہے فیلڈا موجود ہے ڈیپ کور باؤنڈری کی تشرا میں ایک رن کا کال کریں گے جب تک اس گیند کو ڈیپ کور باؤنڈری کو فیلڈا تھوکر پاتا ہے باؤنڈری لین کے پاس سے ان دونوں بالے بازوں نے ایک رن اور چوار لیا ایک رن کے ساتھ سٹرائک اب واپس آ گئی ہے بالبرین کے پاس نو گیندیں پندرہ بنا کر انڈریو بالبرین کھیلتے ہوئے ایک چوکا ایک چھکا مار کے پال سٹرلنگ اسے میں آٹھ گیندوں کے اوپر چھے رنز بنا کے بھلے باز ہی کر رہے ہیں ایک سو تین گیندوں کے اوپر ایک سو سنتالیس رنوں کی پارٹنرشپ ان دونوں بالے بازوں کی بیچ میں اس ماچ کے اندر ہو چلی ہے بڑھ کے اگلی گیند لے کے چلتے ہیں فضل اکفارو کی سوبر کے اندر آلڈی ایک چوکا دے چکے ہیں ایک ڈبل دے چکے ہیں یعنی کی چار دو چھے دو آٹھ رنز آلڈی سوبر کی اندہ کھا چکے ہیں لیکن اس بار آخری گیند بالبرین آج ایک اولا کی موڈ میں لگ رہے ہیں بلے کے بیچوں بیچ گنیکٹ ہوتی ہوئی گیند باؤنڈری لین کے باہر چار رنوں کے لیے اوبر کسم آفتی تیسنے اوبر کسم آفتی کریے چوکے کے ساتھ تھیمی رفتار سے یہ گیند ڈالی تھی فضل اکفارو کی نے سامنے تھے بلے بازی میں کپتان آینڈری بالبرین جو کیس اوبر میں آلڈی ایک چوکہ مار چکے تھے لیکن آخری گیند کی اوپر بھی تھوڑی سی شارٹ تھی پیچھے کی طرف گئے اگین کو فائنل ایک باؤنڈری کے اوپر سے پل کر دیا ہے ایک ٹپے کے بعد چار رنز کے لیے اوبر کسم آفتی تیسرے اوبر کے کھیل کے بعد چھبیس پہ کوئی وکیٹ نہیں آئرس ٹیم کا سکور اس مقابلے کے اندر ہو چلا بڑھ کے تو آئرلینڈ کی ٹیم نے چھبیس پہ کوئی وکیٹ نے تین اوبر کے کھیل کے اس مقابلے کے بعد اسکور کھڑا کر دیا ہے آج کے اس مقابلے کے اندر دوستو تو یہاں سے جو سکور ہے آپ کو بتا دوں کہ اسکور چھبیس رنج بن چکے ہیں بینہ کوئی وکیٹ گواہ ہے تین اوبر کے کھیل کے اس مقابلے کے بعد فضل اکفاروکی نے اپنے دوسرے اوبر کے اندر دوستو چھے چار دس دس دو بار رنس آپ کو دیئے ہیں پچھلے اوبر کے اندر جہاں پہ اوبر کے سمافتی کے بعد اب نئے اوبر کی شروعات یہاں ہونے جا رہی ہے اور سامنے بلے بازی میں سٹرائک کے اوپر موجود جو رہیں گے بلے باز وہ رہیں گے آپ کو پال سٹرلنگ پال سٹرلنگ کے پاس سٹرائک موجود نظر آتی ہوئی اور آئیے دیکھتے ہیں پال سٹرلنگ جو کی بلے کے ساتھ اسے میں آٹھ گیند میں چھے رنس بنا کر کھیلتے ہوئے گیند بازی میں کپتان نے اسی بیچ بدلاؤ کیا ہے اور گیند بازی میں اب نوین اُلحق کو لے کر آ رہے ہیں تیرہ مقابل میں اٹھارہ سفلتا ہیں اس کھلاری کے نام ساتھ کی کون میلیٹ اٹھارہ کیا آپ نے اس تین وگیٹ لے کے ایک اس کھلاری کا اپنا بیسٹ فیگر رہا ہے پہلی گین اوبر دو وگٹ سے سامنا کرنے کے لئے تیار اس بار نوین اُلحق کی اس گیند کے اوپر آگے نکلے اور آگے نکل کے اس گیند کو بلے بعد نے ڈیپ میڈون کی طرف کھیلا ہے فیلڈم موجود ہے میڈون کی دشاہ میں کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا اس گیند کے اوپر اچھی گیند تھی پڑھنے کے بعد اندر کی طرف آ رہی تھی اور اس گیند کو بلے بعد نے میڈو وگٹ باؤنڈری کی طرف کھیلنے کا پریانس کیا لیکن گیند جو ہے سیدھا میڈون کی طرف کئی کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا پہلی گیند پر ڈانڈ بال کے ساتھ یہاں شروعات ہو گئی ہے جہاں اگلی گیند لے کے چلتے ہوئے نوین اُلحق تو نوین اُلحق جو کی اپنا فیلال دوسرا ہی اوپر نہیں پہلا ہی اوپر ڈال رہے ہیں پاری کا یہ چوتھا اوپر چلتا ہوا دائے ہاتھ سے نوین کی سوبر کی اگلی گیند آتی ہوئی اوور دو وکٹ سے سامنے بلے بازی میں سٹرائک کے اوپر پال سٹرلنگ موجود رہنے والے ہیں پال سٹرلنگ کے لیے پہرو پر یہ گیند تھی فلک کیا بلے باز نے گیند کو فائنلے کی طرف فلڈر موجود شارٹ فائنلے کے اوپر فلڈر موجود ہے شارٹ فائنلے کے فلڈر نے گیند کو اٹھایا تھرو کیا کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا ایک وارڈ ڈاٹ بال کے لیے اچھی گیند بازی اس میں نوین اولحق کے دوارہ بلکل بھی موقع نہیں دے رہے ہیں نوین اولحق اس مقابلے میں رنوں کی برسات کرنے کے لیے اور نوین اولحق نے پہلی دو گیندیں بلکل وکٹو وکٹ ڈالی ہیں بلکل بھی ایک بھی گیند ایسی نوین اولحق نے جس پہ گیند پہ لگے کہ چوکا یا پھر کھیلنا کے پراز کر رہے تھے لیکن آخری سمیہ پہ گیند جو ہے فیلال بہت دھیمی گتی سے آئی گیند پہروں پہ ٹکرائی اور پہروں پہ ٹکرائنے کے بعد شارٹ تھرڈ منگ کے درشان میں جاتی ہوئی باقی کا بچہ کام کیا شارٹ تھرڈ منگ کے فیلڈر نے شارٹ تھرڈ منگ کے فیلڈر نے گیند کو اٹھایا ترو کیا کوئی رن لینے کا موقع ایک بھر پھر نہیں دیا ہے ایک اور ڈاٹ بال کے لیے تو فیلال پہلی تین گیندیں اور پہلی تینوں کی تینوں جو گیندیں ہیں دوستو لگتار ڈاٹ کے اوپر ڈاٹ یعنی کہ پہلی تینوں گیندیں کے اوپر آپ کو بلے بازوں نے کو بلکل موقع نہیں دیا گیا ہے رنج بنانے کا اگلی گیند نوین الہق لے کے چل رہے ہیں نوین الہق یہاں دوستو نوین الہق نے ابھی تک لگتار تینوں کی تینوں گیندیں ایک گیند 149 کی رفتار سے ڈالی باقی دونوں گیندیں ہم دیکھیں گے تو آپ کو 136 اور 138 کی رفتار سے اگلی گیند نوین الہق کی چوتھی گیند آتی پول سٹرلنگ بلے بازی میں موجود نظر آتے ہوئے دیکھتے ہیں پول سٹرلنگ اس سوبر کی چوتھی گیند کے اوپر کہاں پہ کھیلتے ہیں شاٹ کو دائیں ہاتھ سے نوین الہق کی یورکر لیند کی گیند اس یورکر لیند کی گیند کے اوپر بلے باز نے سیدھے بلے سے گیند باز کے پاس واپس تھکیل دیا اور گیند باز نے باقی کا بچا کام کے اپنے فالترلو میں کوئی رن لینے کا موقع اس سوبر کی چوتھی گیند پر نہیں دیا ہے لیکن فیلڈنگ کرنے وقت ہم دیکھیں گے تو آپ کو نوین الہق کے ہاتھوں میں انگلیوں میں تھوڑی سی چوٹ آگئی ہے اور نوین الہق ہم دیکھیں گے تو اس میں تھوڑی سی فیزیو کو گراؤنڈ کے اوپر بلایا انہوں نے کیونکہ ان کی انگلی جو ہے تھوڑی سی چھل گئی ہے گیند کے ویسے اور ایسا لگ رہا ہے بلے باز جو ہیں فلال گیند باز ٹھیک نظر آ رہے ہیں ویسے اور اگلی گیند کرنے کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں نوین الہق تو آئیے نوین الہق کی اس سوبر کی چوتھی گیند کے اوپر دیکھتے ہیں بلے باز پانچوی گیند پر کہاں پر کھیلتے ہیں شاٹ کو پیرو پر یہ گیند لیک سائیڈ کی طرف موڑا اس بار بلے باز نے فلڈر موجود شاٹ فائن لے کے پاس کوئی رن لینے کا موقع نہیں ایک اور ڈاٹ بال اور یہ پہلا ہی اوور ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاٹ کے ساتھ شروعات ہونے مالی ہے پیرو پر یہ گیند تھی بلے باز نے اس گیند کو فائن لیک باؤنڈری کی طرف کھیلنے کا پریاس کیا لیکن شاٹ فائن لے کے پاس فلڈر موجود ہے شاٹ فائن لے کے فلڈر نے گیند کو اٹھا کر پرو کر دیا کوئی رن لینے کا موقع وہاں پر نہیں دیا ہے اوور کی پانچ گیند اس ماب اب آنکھری گیند لے کے چل رہے ہیں جہاں دوستو تو آنکھری گیند آتی ہوئی نوین الہق کی اور آئی دیکھتے ہیں نوین الہق کی اس اوور کی آنکھری گیند کے اوپر بلے باز کہاں کھیلتے ہیں شاٹ کو دائیں ہاتھ سے اگلی گیند لے کے چلتے ہوئے سامنا کرنے کے لیے بلے باز ایک بار پھر تیار نظر آتے ہوئے سٹرائک کے اوپر پال سٹرلنگ نوین الہق نے پہلی پانچ گیندیں بلکل وکیٹ ٹو وکیٹ ڈالی ہے بلکل موقع نہیں دیا ہے پال سٹرلنگ کو اور ایک بھی شاٹ بلے باز پال سٹرلنگ جو ہیں بڑا نہیں لگا پائے ہیں اور اس صورت کے اب آنکھری گیند کے اوپر بلے باز جو ہیں تیار نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں گیند باز تیار نہیں ہیں تو ہمیں تھوڑا سا رکنا پڑے گا اگلی گیند سے پہلے کیونکہ فیلڈنگ میں بدلاؤ کرتے انہوں نے در آ رہے ہیں جو فائن لیک کا فیلڈم موجود تھا ان کو پیچھے ڈھکی لے جا رہا ہے ڈیپ فائن لیک باؤنڈری کی طرف اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو ایک فیلڈم موجود میڈ آن پہ میڈ آف کے اوپر اگلی گیند آتی ہوئی دھیمی رفتار کی وکٹوک لائن میں ہلکی سے سوئنگ ہوئی اندر کی طرف آئی اس گیند کو بلے باز نے سیدھے بلے سے سامنے کی طرف گیند باز کے پاس کھیل دیا گیند باز نے باقی کا بچا کام کے اپنے فالو تھروں میں اوور کی سمافتی ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ سکورو چلا بڑھ کے آپ دیکھیں گے تو چھبیس رنج بن چکے ہیں اور چھبیس رنوں کے اوپر اس سمہ پہ آپ کو کوئی ویکڈ نہیں گئی ہے اور یہ چوتھا اوور اور یہ چوتھا اوور دوستو آتے ہی آتے میڈن کے ساتھ سمافتی کری ہے اس کھلاڑی نے جی آیا تو انہوں نے میڈن کے ساتھ یہاں سمافتی کری ہے اور کیا گیند بازی کری دوستو پہلے ہی اوور کے اندر ایک بھی رن نہیں دیا نوین الہک نے میڈن اوور کے ساتھ یہاں پہ شروعات کری ہے اس کھلاڑی نے کیا بات ہے نوین الہک پہلے اوور کے اندر لگتا چھے کی چھے گیند بلکل وکٹو وکٹ ڈال کے بلے بازوں کو بلکل موقع نہیں دیا ہے جہاں پر اب نئے اوور کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں گین بازی میں کپتان دوسرے چھوڑ سا کیا کراماتی خان کیا راشد خان کو کپتان واپس لے کر آئیں گے اس میں انتظار جاری ہے دوستو کہ راشد خان کو پہلا اوور دیا جائے گا جی نہیں گین بازی میں عظمت اللہ عمر زائی کو موقع دیا جا رہا ہے تو عظمت اللہ عمر زائی اپنے نئے اوور کی شروعات کرنے کے لئے آتے ہوئے پانچ مقابلوں میں آپ کو اس کھلاڑی نے پانچ سفلتائیں حاصل کی ہیں اور ساتھی میں ہم دیکھیں گے تو ساتھ کا ایک آن میں ریڈ تین وکٹ لے کے بائیس اس کھلاڑی کا بیسٹ وگر رہا ہے اپنے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر پہلی گین عظمت اللہ عمر زائی کی گین دیمی رفتار کی آفسٹم کے باہر پڑھنے کے بعد اور باہر کی طرف جا رہی تھی بلے باز نے آگے نکل کے اس گین کو ڈیپ کار باؤنڈری کی طرف ڈرائیب کیا ہے فلڈا موجود ہے ڈیپ کار باؤنڈری کے پاس ایک رن کا کال کریں گے جتے کہ اس گین کو فلڈا تھوکر پاتا تھا تو دونوں بلے بازوں کے پاس موقع تھا وہاں ایک رن بھاگنے کا اور ایک رن آسانے کے ساتھ ان دونوں بلے بازوں نے جو ہے چورا لیا ہے اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے واپس آ گئی ہے بلے بازی میں دوستو کس کے پاس پال سٹرلنگ کے پاس جنہوں نے پچھلا اوور میڈن کھیلا تھا تو اب سٹرائک پال سٹرلنگ کے پاس پنچانبے گیندے رہ گئی ہیں باقی اور پنچانبے گیندوں میں اس ٹیم کو دوستو جیتنے کے لیے جو سکور چاہیے وہ چاہیے ایک سو بیالی سرنس چاہیے اس مقابلے میں اگلی گیند عظمت اللہ عمر ضائع کیے دھیمی رفتار کی گیند آف سٹرلنگ کے باہر روم دیا تھا پال سٹرلنگ کے لیے اور پال سٹرلنگ نے اسی بیچ بہت ہی سندر شارٹ کھیلا ہے گیند جاتی ہوئی باؤنڈری لائن کے طرف چار رنس ملیں گے بلے بازوں کو آسٹم کے باہر یہ گیند عظمت اللہ عمر ضائع کی اور عظمت اللہ عمر ضائع کی اس گیند کے اوپر بلے باز نے آگے نکل کے بلے کے بیچوں بیچ لیا اور گیند کو کھیل دیا ہے سیدھا باؤنڈری لائن کے باہر چار رنس کے لیے تو ایک سو پچیس کی رفتار سے عظمت اللہ عمر ضائع کی گیند اوپر پیچ بول تھی اوپر کی طرف پولر لین گیند تھی اور میڈان کے ٹھیک اوپر سے بلے باز نے اٹھا کر کھیل دیا تو پاور پلے جاری ہے پاور پلے کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں پال سٹرلنگ اگلی گیند آتی ہوئی عظمت اللہ عمر ضائع کی گیند اس بار ہوا میں شارٹ اونچی گیند جا رہی ہے اور گیند جا کر گرے گی دوستو سیدھا کہاں سٹینڈس کے اندر چھے رنوں کے لیے تھوڑی سی اوپر رکھی تھی یہ گیند اور اس گیند کے اوپر بلے باز نے اپنے جگہ پہ کھڑے کھڑے اس گیند کو اٹھا کر کھیل دیا اور گیند سیدھا دوستو لانگ آن باؤنڈری کے اوپر سے چھے رنوں کے لیے اور یہ چھکے کے ساتھ پچھلی دو گیندوں پہ دس رنس پال سٹرلی نے بنا لیا پچھلے اوور کے اندر کافی دھیمی کھیلی تھی لیکن اس بار اس اوور کے اندر پہلے میڈون کے اوپر چوکہ مارا پھر عظمت اللہ عمرزائی کی دھیمی رفتار کی گیند کے اوپر پیچھے کی طرف جا کے بلے باز نے پل کر دیا اگین جو ہے سیدھا ڈیپ سکوال ایک باؤنڈری کے باہر چھے رنوں کے لیے اور اس چھکے کے ساتھ سکور چلا پڑھ کے آپ کا سنتیس سن سنتیس کے اوپر کوئی ویکٹ نہیں آئرلنڈ کی ٹیم کا سکور چار اوور سو تین گیندوں کے سمافتی کے بعد عظمت اللہ عمرزائی تین گیندیں فیک چکے ہیں تین گیندوں میں ایک یار رن آپ کو عظمت اللہ عمرزائی نے اس اوور میں دیا ہیں پہلے اوپر ڈالی اس گیند کو لانگ آن کے اوپر مارا اس کے بعد شورٹ ڈالی اس گیند کو سکوال ایک باؤنڈری کے اوپر مارا تو اگر ایسی گیند بازی ہوتی رہی تو لگتار بلے باز جو ہے چوکے اور چھکوں کی برسات تو کرنا یہاں پر ضروری ہے ہی گیند گم ہو گئی ہے دوستو اور اب نئی گیند مانگ آئی جا رہی ہے کیونکہ وہ گیند اتنی دور مار دی بلے باز یہاں پر ہم دیکھیں گے پال سٹرلنگ نے کہ وہ گیند گم ہو گئی ہے اور اس گیند کی جگہ پہ نئی گیند مانگ آیا جا رہا ہے اور وہ پرانی گیند جو ہے کہیں جھاڑیوں میں کھو گئی ہے بیلفاسٹ کا جو گراؤنڈ ہے وہ کچھ خاص بڑا گراؤنڈ ہے نہیں اور یہاں پر ہم دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی باؤنڈریز ہیں اور باؤنڈریز کے بار ہم دیکھیں گے تو آپ کو جنگل جھاڑی موجود ہیں اور وہیں پر مارا اس شانٹ کو بلے باز نے اور گیند کو سیدھا چھے رنوں کے لئے پہنچ آیا اور اس چھکے کے ساتھ ہم سکور کی بات کر لیتے ہیں تو سینتی سرنج بن چکے ہیں اور نئی گیند اب مانگا لی گئی ہے نئی گیند کے ساتھ عظمت اللہ عمر زائی اگلی گیند لے کے چلے دھیمی رفتار کی آسٹم کے باہر پڑھنے کے بعد اور باہر کی طرف جا رہی تھی اس گیند کو بلے باز نے اس بار سم مانے دیتے ہوئے واپس گیند باز کے پاس کھیل دیا باقی کا بچہ کام کیا دوستو فیلال گیند باز نے میڈ آن کے دشاہ میں میڈ آف کے دشاہ میں کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا اس گیند کے اوپر تو ایک اور ڈاٹ بال اور اب سکور ہو چلا بڑھ کے اسے میں سنتیس کے اوپر کوئی وکٹ نہیں عظمت اللہ عمر زائی اپنے اوپر کی پانچوی گیند لے کے چلے تو سوگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجے گا اور لائک کرنے کے بعد سبسکرائب ضرور کر لیجے گا کیونکہ اگلی گیند آتی دھیمی رفتار کی گیند پیرو پار لیک سائیڈ کی طرف موڑیں گے بلے باز فلڈم موجود ہے ڈیپ فائن لیک کی دشارہ میں لیکن فائن لیک کے اوپر جو فلڈم موجود ہے تیس گج کے خیرے میں انہوں نے گیند کو اٹھا کر گیند باز کے پاس واپس کیا کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا ایک اور ڈاٹ بال اور اس ڈاٹ بال کے ساتھ ابھی بھی سکور جو ہے آپ کا ہو چلا بڑھ کے سنتیس کے اوپر کوئی وکٹ نہیں دو لگتار ڈاٹ گیند نے ڈال دی یہاں پہ گیند باز نے اور اگلی گیند اوہر دو وکٹ سے لے کے چلتے ہوئے سامنا کرنے کے لئے بھلے باز شٹرائک کے اوپر پول سٹر لیں گے اس ور کی آخری گیند کے اوپر تیار رہیں گے اور آخری گیند پر ام شورٹ دوستو ایک بڑا شورٹ آنے والا ہے یا تو چوکا آئے گا یا تو چھکا آئے گا یا تو اس گیند کے اوپر آپ کو ایک وکٹ آنے والی ہے دیکھتے ہیں بھلے باز کیا چوکا چھکا مارنے کا پریاز کرتے ہیں اس ور کی آخری گیند شورٹ ڈالی پول کیا بھلے باز نے اس بار ڈیپ میڈ وگٹ باؤنڈری کی طرف گیند تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی ایک رنگ کا کال کریں گے دوسرا بھاگنا چاہتے ہیں دوسرا بھی آسانی کے ساتھ پورا کر لیں گے جب تک اس گیند کو فلڈہ تھوگر پیتا باؤنڈری لین کے پاس ہے اور ان دو رنو کے ساتھ ہی اوور کی سمافتی بھی ہو گئی ہے اور اب سکور ہو چلا بڑھکے انتالیس رنس انتالیس رنس کے اوپر کوئی وگٹ نہیں پانچوے اوور کی سمافتی ہو گئی ہے آزمت اللہ ساہی تھی پہلا اوور سمافت کر چکے ہیں پہلا اوور وہ بھی تیرہ رنو کا تیرہ رنو کی اوور کی سمافتی کے بعد سکور آپ کا انتالیس رنس کے اوپر کوئی وگٹ نہیں آئرینڈ کی ٹیم کا سکور پانچ اوور کی سمافتی کے بعد ہو چلا ہے بڑھکے تو دھیمی رفتار کی گین تو یہ عظمت اللہ عمرزائی کی اور اس گین کے اوپا بلے باز نے بہت ہی سندر شاٹ کھیلا گین گئی ڈیپ میڑوکٹ باؤنڈری کی طرف اور جب تک اس گین کو فلڈر تھوکر پاتا ہے باؤنڈری سے دونوں بلے باز نے دورن حاصل کر لیا تو ایک سو نبے گیندوں میں ایک سو تیس رنوں کی ضرورت اس ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے اب نئے اوور کی شروعات یہاں ہونے جا رہی ہے اور نئے اوور کی شروعات کرنے کے لیے گیند بازی میں جو گیند باز آ رہے ہیں نوین اولحق جو نے پچھلے اوور کے اندر پول سٹرلنگ کو ایک بھی گیند کے اوپا ایک بھی رن لینے کا موقع نہیں دیا تھا وہ اب اگلی گیند لے کر آ رہے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں دوستہ اس اوور کے اگلی گیند کے اوپا سامنے بلے بازی میں سٹرائک کے اوپے جو بلے باز موجود ہیں وہ ہیں آپ کو یہاں پہ اندریو بیلبرین پچھلی بار آپ کو پول سٹرلنگ تھے لیکن اس بار اندریو بیلبرین نے تھوڑی سی شارٹ گیند تھی نوین اولحق کی اس گیند کو بلے باز نے ہلکی ہاتھوں سے ٹیپ کیا گیند پوائنٹ کی دشاہ میں جاتی ہوئی باقی کا بچوہ کام کیا پوائنٹ کے فیلڈر نے لیکن جب تک اس گیند کو فیلڈر تھو کر پاتے دونوں بلے بازوں نے آسانی کے ساتھ وہاں پر سنگل جو ہے چرا لیا ہے اور اس سنگل کے ساتھ سٹرائک جو ہے اب پول سٹرلنگ کے پاس واپس آ چکی ہے تو پول سٹرلنگ دوستو اب یہاں سے میرے خیال سے رکھ کر کھیلنے والے نہیں ہیں یہاں سے پول سٹرلنگ جو ہے بڑے بڑے شارٹس لگانے کا پریاز کریں گے کیونکہ ٹیم کو اب یہاں پر ریکوارڈ ریٹ جو ہے آٹھ رسل مو سات رنس پرتی اوور کے حساب سے ہو چلا ہے اور یہاں سے بلے بازوں کو ہر اوور کے اندر کم سے کم ایک باؤنڈری لگانی ہوگی اور باقی کی پانچ گیندوں کے اوپر سنگل سنگل نکالنا ہوگا آٹھ نو رنس پرتی اوور کے حساب سے رنس بنانے ہوگا ہر اوور کے اندر کسی اوور میں آٹھ رنس کسی اوور میں سات رنس اگلی گیند آتی ہوئی پول سٹرلنگ کے لیے دھیمی رفتار کی گیند آسٹم کے باہر بیٹ کر آیا بلے کا باہری کنارہ چھوڑتی ہوئی گیند سیدھا وگٹ کیپر کے ہاتھوں میں بہت زیادہ باہری گیند فیگی تھی بلے باز کٹ کرنے کا پریاس کر رہے تھے لیکن امپائر کا اشارہ اسے بیچ وائیڈ بال کا آتا واقعیوں کی گیند جو ہے بہت زیادہ باہر تھی آسٹم کے اتنی زیادہ باہر تھی کیونکہ امپائر نے ہاں پر وائیڈ بال کا اشارہ قرار دیا ہے اس وائیڈ بال کے ساتھ کھاتے میں دوستو ایک رن جوڑ لیجئے اور اب آئیریش ٹیم کا سکور اکتالیس پہ کوئی وگٹ نہیں پانچ اوور سور ایک گیند قسم آفتے کے بعد نوی نولحق ایک اوور سور ایک گیند پہ کے دو رن دے کے کوئی سفلتہ نہیں دے پائے ہیں تو جب بھی گیند بازی کر رہے ہیں آپ کو پول سٹرلنگ کو لگتار بلے باز کو بیٹ کر آ رہے ہیں موقع بلکل نہیں دے رہے ہیں پول سٹرلنگ کو دوستو ہاتھ کھولنے کا جانتے ہیں کہ اگر ایک بار پول سٹرلنگ چل پڑے تو پھر دوستو یہاں پر اس مقابلے کو بچا پنا افغانستان کی ٹیم کے لیے آسان نہیں ہوگا اگلی گیند لے کے چلتے ہوئے نوین اولحق سامنے بلے بازی میں پول سٹرلنگ موجود جو کہ اس سمائے پہ انیس گیندوں میں اٹھارہ بنا کر اور انڈرو بیالبرین بارہ گیندوں میں اکیس بنا کر کھیل رہے ہیں نوازی گیندوں میں ایک سو اٹھائیس رنوں کی ضرورت آئیریس ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے نوین اولحق نے ایک آورس اور ایک گیند فیکی ہے دو رنز دیئے ہیں کوئی بھی سفل تھا آپ کو اس مانچ کے اندر حاصل نہیں کر پائے ہیں نوین اولحق لیکن اس سمائے پہ اگلی گیند لے کے چلے آدھے چھوڑ تک بھاگے لیکن پھر بلے باز جو ہیں آدھے چھوڑ پہ ہٹ گئے ہیں اور اگلی گیند لے کر دوبارہ آ رہے ہیں دائیں ہاتھ سے نوین اولحق سامنے پہلے بازی میں پال سٹرلنگ دوستو پال سٹرلنگ سان ضرور ہیں لیکن پال سٹرلنگ اسے میں فیلڈ کو دیکھ رہے ہیں چاروں طرف دیکھتے ہوئے دائیں طرف بائیں طرف چھوڑ سب طرف نگاہیں اسے ایک بار فیر چکے ہیں اور اب اگلی گیند آتی ہوئے نوین اولحق کی ہوا میں شوٹ پلے کے بیچ بیچ اس بار کنیکٹ ہوتی ہوئی اور گیند سیدھا سٹرلنگ میں چھے رنز ملتے ہوئے نوین اولحق کی دوسری گین بلے باز نے اس گیند سے پہلے پوری فیلڈ کو دیکھا تھا جیسے ہی دیکھا کہ وہاں گیند تھوڑی سی اوپر ہے پال سٹرلنگ ایک قدم آگے نکلے اور اس گیند کو میڈان کے اوپر سے لانگ آن باؤنڈری پہ کوئی فیلڈم موجود تھا نہیں گیند کو لانگ آن باؤنڈری کے اوپر سے سیدھا درشک دیرگاہ میں کھیل دیا ہے چھے رنزوں کے لیے اور اب آئیریش ٹیم 47 پہ کوئی وکٹ نہیں پانچ اوور سو دو گیندوں کے سمافے کے بعد جہاں نوین اونہک چلے اس اوور کے اگلی گین لے کے پیرو پر یہ یورکر ڈالی تھی اس گیند کو لیک سارڈ کی طرف مور دیں گے بلے باز گیند فائن لیک باؤنڈری کی طرف تیزی کی طرف جاتی ہوئی ایک رن کا کال کریں گے جاتے اس گیند کو ڈیپ فائن لیک باؤنڈری کا فیلڈر تھو کر پاتا تک دونوں بلے بازو کے پاس موقع وہاں ایک رن بھاگنے کا اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ ہو گئی ہے سٹرائک اب وہ واپس آگئے بلے بازو میں کس کے پاس آنڈرو بیالبرین کے پاس آنڈرو بیالبرین 12 گیندوں میں کس بنا کا کھیلتے ہیں پارٹنرشپ کی بات کر لیتے ہیں تو ان دونوں بلے بازو نے 33 گیندوں میں 48 رنوں کی پارٹنرشپ ہو چکی ہے دوستو ان دونوں بلے بازو کے بیچ میں جہاں پر اب اوبر کی فیلال چوتھی گیند نوین الہق لے کے چل رہے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں نوین الہق کی اس اوبر کی چوتھی گیند کے اوپر بلے بازو ہیں کہاں پر کھیلنے والے ہیں سامنے آپ کو آنڈرو بیالبرین بارے گیند 21 بنا کا کھیلتے ہیں اوپر بلے بازی میں نوین کیے گیند آپ کو یادلا چلو کہ آج آنڈرو بیالبرین نے بھی چیروات چھکے کے ساتھ انہوں نے ہی کی تھی جس طرح کی بلے بازی آج آنڈرو بیالبرین نے کی ہے جتنی ہم تحریف کریں گے بیالبرین کی اتنی کم کیونکہ اگلی گیند پر قدموں کا استعمال آنڈرو بیالبرین نے اس گیند کو ایکسٹرہ کور کے اوپر سے اٹھا کر کھیل دیا ہے گیند جاتی ہوئی ایک اور چھوکے کے لیے بیالبرین پہنچے پچیس کے اوپر تیرہ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد تین باؤنڈری ایک چھکا مار کے اور اس بار نوین اُلحق کی تھوڑی سی گیند اوپر تھی اور اس گیند کے اوپا بلے باز نے ایک سٹرک آور کے اوپر سے انسائیڈ آؤٹ شاٹ کھیلا اور گیند دیکھتے ہی دیکھتے سبھی فیلڈروں کو یہاں پر چھکاتے ہوئی چار رنوں کے لیے بیالبرین کے بلے سے تیسرا چوکا اور اب آئریش ٹیم دوستو اس مقابلے کے اندر نو دسلموں ایک آٹھ رن پرتی آور کے حساب سے رنج بنا رہی ہے ریکوائیڈ ریٹ آب آٹھ دسلموں ایک چھکا ہو چلا ہے جو کہ اس آور کے شروعات سے پہلے آپ کو نو دسلموں آٹھ دسلموں سات کا تھا وہ اب بگھٹ کر آٹھ دسلموں ایک کا ہو چکا ہے اگلی گین نوینو الحقی پیرو کے اوپر گیند آتی ویلک ساری طرح موڑا بلے باز نے گین کو فائنل ایک باؤنڈری کی طرف فریڈم موجود ہے ڈیپ فائنل ایک باؤنڈری کے پاس جب تک اس گین کو فیلڈر تھو کر پاتا تبہ دونوں بلے بازوں کے پاس موقع وہاں ایک رن اور حاصل کر لینے کا ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ واپس آگئے بلے بازی میں کس کے پاس پال سٹرلنگ کے پاس پال سٹرلنگ جو کی بلے بازی میں ایکیس گیندوں میں پچیس بنا کر اور پارٹنرشپ دوستو ہم دیکھیں گے تو ان دونوں بلے بازوں نے مل کے ایکیس گیندوں میں پچیس رنوں کی کر ڈالی ہے تو گزب کی پارٹنرشپ اس میں ان دونوں بلے بازوں کے بیچ میں دیکھنوں کو مل رہی ہے دائے ہاتھ سے اگلی گین لے کے چلے اوور دو وکٹ سے سامنا کرنے کے لئے بلے باز دوبارہ تیار ہو رہے ہیں سٹرائک کے اوپر موجود پال سٹرلنگ اکیس گیندے پچیز بنا کے پینتیس گیندے میں تیرپن رنوں کی پارٹنشپ دونوں بلے بازوں کے بیچ میں ہو گئی ہے نوین اولاکی یہ یورکر لیند کی گیند وکٹو کی لیند میں بلکل جڑک ہے اندر اور اس بار پال سٹرلنگ نے جیسے تیسے اپنا بلہ لگایا اور گیند کو میڈ آف کی طرف ڈرائیو کر دیا باقی کا بچہ کام کیا میڈ آف کے فلٹر نے دوستو کوئی رن لینے کا موقع اس بار اس گیند کے اوپر نہیں دیا ہے اوور کی سمافتی ہو گئی ہے دو اوور کے خیل کے بعد چودر رن نوین الہق بنا کوئی ویکٹ نکالے آج کے اس دن کے اندر چوراسی گیند میں ایک سو سولر رنوں کی ضرورت آئی ریش ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنے کے لئے آج کے اس مقابلے میں لیکن آپ کو یاد دلاتے چلو کیا آج کے اس دن دوستو گیند بازی میں چار گیند بازوں کا یہاں پر آفگانیستان کی ٹیم نے سامنا یہ کیا ہے استعمال کیا ہے فضل رکھ فاروقی دو اوور میں پندرہ دے کا کوئی سفلتا نہیں مجیب الرحمان ایک اوور کے اندر اگارہ دے کا کوئی سفلتا نہیں نوین الہق دو اوور کے اندر چودہ دے کا کوئی سفلتا نہیں آزمت اللہ عمرزائی ایک اوور کے اندر تیرہ دے کا کوئی سفلتا نہیں پاور پلے میں آپ کو اس ٹیم نے تیرے پندرنز بنائے ہیں لیکن اب سمیں آ چکا ہے دوستو کہ اس ٹیم کے دو ایکسپیرینس کھلاڑی ایک محمد نبی کپتان خود اور دوسرے آپ کو اس ٹیم کے یا پھر ہم دنیا کے نمبر ون آل راونڈرز میں سے یا پھر ٹی ٹونٹی نمبر ون گیند بازوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ نمبر تین پر ہے راشد خان ہے نئے گیند باز جن کے نام ایک سٹ ٹی ٹونٹی ماچز میں ایک سو نو سفلتائیں ہیں پانچ کے ایکون می ریٹ بارہ کی آبریج اور پانچ وکٹ لے کا تین ان کا بیسٹ فگر رہا ہے آبریج دیکھئے دوستو کیول بارہ کا یعنی کہ ہر باروی گیند کی اوپر آپ کو یہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں وکٹ نکالتے ہی نکالتے ہیں اور ایکون می ریٹ تو اور بھی غزب کا ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں کیول پانچ کی ایکون می ریٹ اور آئی سی سی ٹی ٹونٹی رانکنگز میں آپ کو اس کھلاڑی کی جو پوزشن ہے وہ کیول نمبر تین پہ ہے یعنی کہ نمبر ون نمبر ٹو اور نمبر تھری پر آپ کو یہ کھلاڑی موجود ہیں پہلی گیند راشد خان کی فلائٹڈ گیند قدموں کا استعمال کیا راشد خان کی اس گیند کے اوپر بلے باز آینڈری بیالبرین نے اور آینڈری بیالبرین نے اس گیند کو قدموں کا استعمال کرتے ہوئے لانگ آن باؤنڈری کی طرف کھیلا ہے جتے کہ اس گیند کو فلڈہ تھرو کر پاتا دونوں بلے بازوں نے ایک رن یہاں چھوڑا لیا ہے جورج ہیزل وڈ آسٹریلیا کے نمبر ون پہ ہیں تبریش شمسی ساؤت آفریکا کے نمبر دو پہ ہیں اور راشد خان آپ کو نمبر تین پر ہیں نمبر چار پہ آپ کو آدل رشید انگلنڈ کے ہیں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی رانکنگز میں اور آسٹریلیا کے آدم زامپا بھی نمبر پانچ پہ ہیں اگلی گیند گوگلی آتے آتے پول سٹرلنگ کے لیے پول سٹرلنگ نے اس گیند کو وکٹو گلائن میں واپس گیند باز کے پاس کھیلا باقی کا بچوہ کام کے گیند باز نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے اگلی گیند یہاں راشد خان لے کے چلتے ہوئے سامنے بلے بازی میں سٹرائک کے اوپر موجود رہنے والے ہیں آپ کو یہ کھیلاری پول سٹرلنگ پیرو پر یہ گیند سویپ کر دیا اس بار ڈیپ سکوئر لیک باؤنڈری کی طرف فلڈر موجود ہیں ڈیپ سکوئر لیک باؤنڈری کے پاس جب تک اس گیند کو فلڈر تھوکر پائیں گے سکوئر لیک باؤنڈری سے ان دونوں بلے بازو کے پاس موقع ہے ایک رن یہاں حاصل کرنے کا ایک رن کے ساتھ سٹرائک اب آنڈرو بیلبرین کے پاس واپس آگئی ہے تو آنڈرو بیلبرین جو کی اسے میں ستائیس بنا کے پندرہ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیل رہے ہیں پیرو پر یہ گیند تھوڑی سی شاٹ وکٹو کی لین میں آ رہی تھی بیک فوڈ پر گئے لیک سائر کی طرف موڑا بلے باز نے گیند جاتی ہے ڈیپ سکوئر لیک باؤنڈری کی دشام ہے جب تک اس گیند کو فلڈر تھوکر پائے گا سکوئر دونوں بلے بازو کے پاس موقع ہے ایک رن یہاں حاصل کرنے کا اور ان دونوں بلے بازو نے ایک رن یہاں چھوڑا دیا ہے سٹرلنگ وکٹو گلین میں ٹرن ہوئی اس بار گوگلی تھی ٹرن ہونے کے بعد باہر نکل رہی تھی پلے اور گیند کے بیچ میں اس بار کوئی سمپرک نہیں ہوگا باقی کا بچوہ کام کیا وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے تو یہ سوبر کے اندر آتے ہی آتے یہاں راشد خان نے جس پچ کے اوپر کوئی ٹرن موجود نہیں تھا یہ گیند بعد آپ کو اس پچ کے اوپر بھی ٹرن نکالنے میں کام اپ ہوتے ہوئے ایک بار پھر یہ گوگلی پہلے ہی پڑھ لیا پول سٹرلنگ نے آسٹم کی طرف آئے شفل کر کے لیک سائیڈ کی طرف موڑ دیں گے گین جائے گی لانگ آن باونڈر کی دشام ہے جب تک اس گین کو لانگ آن کا فیلڈر تھو کر پاتا تحت تک دونوں بلے بعد انہیں ایک رن حاصل کر لیا ایک رن کے ساتھ سٹرائک اپنے پاس رکھ لی ہے اوور کی سمافتی ہو گئی ہے سات اوور کے کھیل کے سمافتی کے بعد پول سٹرلنگ نے 26 گیندے میں 27 بنائے ہیں اور آئرلینڈ کی ٹیم سات اوور کے بعد سنتاؤن رنس کے اوپر کوئی وکٹ نہیں گوا پا یہ ابھی تک اس مانچ کے اندر یہاں سے 13 اور اوور کا کھیل باقی نظر آتا ہوا اگلے 13 اوور میں دوستو آئرلینڈ کی ٹیم کتنا اور سکور کھڑا کر پائے گے let's wait and watch 78 گیندے 112 کی ضرورت آئرلینڈ کی ٹیم کو مقابلہ جیتنے کے لیے آج کے اس دن کے اندر شروعات اور یہ محمد نبی جیسے کہ میں آپ کو کہا تھا کہ دو دو ایکسپیرینس گیندباز آئیں گے نبی آ چکے ہیں گیندبازی میں یہ بھی آپ کو بہت خطرنا گیندباز ہے 91 تی ٹونٹی ماچز 76 وکٹ ہیں آپ کو اس کھلاڑی کے نام ہیں سات کی اکانومی ریٹ ہے 27 کی آوریج ہے چار وکٹ لے کے دس اس کھلاڑی کا بیسٹ فگر رہا ہے تو یہاں آپ کو اس مقابلے کے اندر ہم دیکھیں گے تو نمبر آئی سی سی ٹونٹی رانکنگز میں نمبر 39 پہ موجود ہیں اور ایک آنوے مقابلوں کے اندر 76 سفلتا ہیں آپ کو یہ کھلاڑی حاصل کر چکے ہیں پہلی گیند آتی ہے محمد نبی کی سامنے بلے بازی میں پال سٹرلنگ موجود ٹرن ہوئی گیند اندر آتی ہوئی وکٹو کی لائن میں اور پال سٹرلنگ نے اس گیند کو قدموں کا استعمال کر کے واپس گیندباز کے پاس کھیل دیا باقی کا بچہ کام کے دوستو گیندباز نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے اس وقت کی پہلی گیند کے اوپر ڈاٹ بال کے ساتھ یہاں پر شروعات ہو گئی ہے اگلی گیند لے کے چلے سامنہ کرنے کے لئے تیار رہیں گے بلے باز سٹرائک کے اوپر موجود پہر اوپر یہ گیند اور یہ بلے کے بیچ و بیچ کنیکٹ ہوئی ہے اور گیند جاتی ہوئی باؤنڈری لین کے طرف چار رنس ملنے چاہیے پال سٹرلنگ کو بلکل ملیں گے چار رنس اور اس چوکے کے ساتھ آئریش ٹیم ایک سٹ کے اوپر کوئی وکٹ نہیں تھوڑی سی شارٹ تھی یہ گیند آف سٹم کے باہر پیچھے کی طرف گئے بلے باز پال سٹرلنگ اور پیچھے کی طرف جا کے اس گیند کو آسانی کے ساتھ بیک فٹ پہ جاتے ہوئے کٹ کر دیا اور گیند دیکھتے ہی دیکھتے ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کے باہر چار رنس کے لئے آئرلینڈ کے ٹیم کا سکور ایک سٹ کے اوپر کوئی وکٹ نہیں ساتھ آور سے دو گیندوں کے سماتے کے بعد تو شارٹ گیند کے اوپر چوکہ بٹورا بلے باز نے اگلی گیند لے کے چلے سامنے بلے بازی میں پال سٹرلنگ موجود یہاں سے جیتنے کے لیے ایک سو آٹھ چاہیے تو آئرلینڈ کے ٹیم دوستو گزب کے شروعات کر چکی ہے آج کے اس مقابلے میں باقی ہم دیکھتے ہیں آنے والے اوور میں ٹیم اور کتنے رنس بنانے میں کامیاب رہے گی اگلی گیند محمد نبی کی شارٹ ڈالی ہوا میں شارٹ ہے اس بار فلڈم موجود ہے وہاں اور اسی کے ساتھ یہ بڑا جھٹکا لگ جائے گا اس ٹیم کو یہاں شارٹ آف لین گیند شارٹ آف لین گیند کے اوپر بلے باز پیچھے کی طرف گئے اس گیند کو ایکسٹرا کور کے اوپر سے اٹھا کا کھیلنے کا پریاز کر رہے تھے بلے پر یہ گین لگی گین چلے گئی سیدھا ڈیپ ایکسٹرا کور باؤنڈری کے دشاہ میں اور ڈیپ ایکسٹرا کور باؤنڈری کے پاس جو فلڈم موجود تھے وہاں پر کوئی بھی گلتی نہیں کریں گے اور پال سٹرلنگ کی ایک ساندار پاری ایک اچھی پاری ہوتی ہوئی سمافت 29 گیندوں کے اوپر 31 دنوں کے اوپر جیہاں دوستو what a great catch by the fence to the فلڈر بہت ہی ساندار catch پکڑا وہاں ڈیپ ایکسٹرا کور باؤنڈری کے پاس فلڈر نے اپال سٹرلنگ کا catch آپ کو نوین الہک نے پکڑا جو کی boundary line کے پاس موجود تھے اور یہ ان کے اوپر کود کر ہوا میں اس سمیں پہ catch پکڑنے میں کام آپ رہے ڈیپ ایکسٹرا کور باؤنڈری کے دشاہ میں لے گئی نئے بھلے باز لارکن ٹکر اس ٹیم کے وکٹ کیپر بھلے باز کو نمبر تین کے اوپر پروموٹ کیا گیا ہے سنتیس ٹی ٹونٹی مارچز آپ کو لارکن ٹکر کے نام پان سو پہنٹالیس ٹرنس آپ کو لارکن ٹکر نے بنائے ہیں ایک سو اکیس کا سٹرائکڈڈ رہے ایک سو اکیس کا سٹرائکڈڈ ہے لارکن ٹکر کا ایٹی فور کا ہائیسٹ سکور ہے اس کھلاڑی کا اور آوریج کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کھلاڑی کی آوریج جو ہے وہ اٹھارہ کی رہتی ہے لارکن ٹکر بہت اچھے کھلاڑی ہیں اور آج دیکھتے ہیں دوستو لارکن ٹکر جو ہیں سنتیس مقابلوں میں پان سو پہنٹالیس ٹرنس بنا چکے ہیں آج ایک اچھا موقع ہے نمبر تین کے اوپر کھیلتے ہوئے اس ٹیم کے لیے اچھی پرومنس کر کے دکھانے کا باقی دیکھتے ہیں اس طور پر کے اگلی گیند آتی ہوئی یہاں سامنا کرنے کے لئے بلے باہت سٹرائک کے اوپر موجود پہلی گین قدموں کا استعمال لیک سائیڈ کی طرف موڑیں گے گین جاتے ہو ڈیپ میڈو وگٹ باؤنڈرے کی طرف ایک نہ بھاگا دوسرے کا کال کیا ہے جب تک کہ اس گیند کو ڈیپ میڈو وگٹ باؤنڈرے کا فریڈہ تھوکر پائے گا تب دونوں بلے بازوں کے پاس موقع وہاں دوسرا بھاگنے کا اور ان دونوں بلے بازوں نے ایک نہ ہی دو رنز چھوڑا لیے ہیں اس اوور کی اس گین کے اوپر دو رنوں کے ساتھ سٹرائک اب لارکن ٹکر آتے ہی آتے کھاتا کھول چکے ہیں لارکن ٹکر پہنچے ایک گین کے اوپر دو رنز کے اوپر اور آئیریش ٹیم پہنچی تیرہ سرڈ کے اوپر ایک وگٹ آپ کو ساتھ اوور سو چار گیندوں کے سمافتی کے بعد یہاں سے جیتنے کے لیے آئیرلینڈ کی ٹیم کو ایک سو چھے رنوں کے ضرورت چھوہتر گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد آج کیس مقابلے کے اندر چاہیے اگلی گین لے کر آ رہے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی اگلی گین کے اوپر بلے باز کہاں پہ کھیلتے ہیں شاٹ کو اوور دو بکٹ سے محمد نبی کی ہے فلائٹڈ گیند لارکن ٹکر کے لیے اور لارکن ٹکر نے اس بار قدموں کا استعمال کر کے سامنے کی طرف کھیلا گین جاتی ہے میڈ آن پر فلڈہ موجود اس بار کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا ہے ایک اور ڈاڈ بال کے لیے اچھی گیند باز دی یہاں پہ محمد نبی کے دور آپ نے پہلے ہی اوور کے اندر آتے آتے کارنامہ کر دیا اس گیند باز نے اگلی گیند ایک اور فلائٹڈ گیند تھی لارکن ٹکر کے لیے پیاروں کے اوپر لیک سارڈ کی طرف موڑیں گے بلے باز گیند جائے گے ڈیپ لانگ آن باؤنڈری کی دشنا میں جب تک اس گیند کو ڈیپ لانگ آن باؤنڈری کا فلڈہ تھو کر پاتا دونوں بلے بازوں کے پاس موقع تھا وہاں ایک رن بھاگنے کا اور دونوں بلے بازوں نے وہاں ایک رن جو ہے ہاں حاصل کر لیا اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ اسے بیچ روٹیٹ ہو گئی ہے اور سٹرائک روٹیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو 164 کے اوپے ایک وگٹ آٹھ آورز کے کھیل کے بعد تو آٹھ آورز کا کھیل سماف تو چکا ہے آئرلینڈ کی ٹیم کے لیے جہاں ایک ماتر وگٹ گئی ہے آٹھ آورز کے سمافتے کے بعد اور یہاں پہلی وگٹ بھی آپ کو اس سوبر کے اندر گئی ہے نبی نے ایک آورز کے اندر سات رن دیا ایک سفلتہ حاصل کیا بہتر گیندوں میں ایک سو پانچ رنوں کی ضرورت اور اب راشد خان اور محمد نبی دونوں چھوڑ سے دائیں ہاتھ کے ایک طرف سے لیکس فننگ گیند باز اور ایک طرف سے آپ کو اس فننگ گیند باز گیند بازی لگتار کرتے ہیں اندر آئیں گے اگلے آٹھ آورز تک تو نہیں لیکن اگلے چھ آورز تک میرے خیال سے کم سے کم کیونکہ تین تین آورز یہ دونوں گیند باز لگتار گیند بازی کرتے ہیں اندر آ سکتے ہیں اگلی گیند راشد خان کی پہلی گیند گوگلی پڑھ لیا بلے باز لارکن ٹکر نے اس گیند کو بیک فٹ پہ جا کے سامنے کی طرف کھیلا گیند جاتی ہے لانگ آن باؤنڈری کی دشاہ میں جب تک اس گیند کو فلڈر تھو کر پائیں گے لانگ آن باؤنڈری کی دشاہ سے دونوں بلے باز انہیں ایک رنوہ چنوان لیا ہے پہلی گیند کے اوپر سنگل حاصل کیا اگلی گیند لے کے چلتے ہیں یہاں پر راشد خان راشد خان کی اس گیند کے اوپر سامنے بلے بازی میں سٹرائک کے اوپر جو موجود ہے دوستو ہم دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر انڈریو بیلبرین رہنے والے ہیں انڈریو بیلبرین کے لیے اگلی گیند پیرو پر آتی ہوئی سویپ کیا ہے بلے باز نے اس گیند کو ڈیپ سکوائل ایک باؤنڈری کی دشاہ میں گیند بھاگ رہی ہے تیزی کے ساتھ جب تک اس گیند کو فلڈر تھرو کر پاتا ڈیپ سکوائل ایک باؤنڈری سے دونوں بلے بازوں کے پاس موقع وہاں ایک رن بھاگنے کا اور ایک رن کے ساتھ پہلی دو گیندوں پر دو لگتار سنگل آ چکے ہیں جہاں اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں اوور دو وگرز ہے سامنے بلے بازی میں لارکن ٹکر تیار ہو رہے ہیں لارکن ٹکر کے لیے شارٹ گیند اور یہ گیند چار رنوں کے لیے تھوڑی سی شارٹ تھی آفشتم کے باہر پیچھے کی طرف گئے اور گیند کو بلے باز نے کٹ کر دیا ہے گیند جاتی ہے ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کی دشرا میں چار رنوں کے لیے شارٹ آف لن گیند آفشتم کے باہر پیچھے کی طرف ہٹکے بلے باز نے آسانے کے ساتھ فلال کٹ کر دیا تھا اور چوکہ بٹور لیا ہے بلے باز نے چوکہ کے ساتھ آئیلینڈ کی ٹیم کا سکور یہاں پر ہو گیا بڑھ کر اکتر رنز کے اوپر ابھی بھی ایک ماتر وگٹ بنی رہے گی جہاں پر اگلی گیند لے کے چلے دائے ہاتھ سے سامنا کرنے کے لیے بلے باز تیار پیرو پر گیند آتی راشد خان کے لیے سامنا کریں گے بلے باز تیار رہیں گے قدموں کا استعمال کر کے لیکس آر کی طرف مور دیں گے گیند جائے گے لانگ آن باؤنڈری کے پاس جب تک اس گیند کو دیپ لانگ آن باؤنڈری کا فیلڈہ تھرو کر پاتا دونوں بلے بازوں نے ایک رن وہاں چرا لیا ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے بر روٹیٹ ہو گئی ہے لارکن ٹکر کے پاس واپس سٹرائک آ گئی ہے اگلی گیند راشد خان کی پیرو پر آتی ہوئی اس بار آنڈریو بالبرین موجود تھے آنڈریو بالبرین نے دیپ سکوال ایک باؤنڈری کی طرف سویپ کر دیا ہے فیلڈہ موجود ہے جب تک اس گیند کو فیلڈہ تھرو کر پاتا دیپ سکوال ایک باؤنڈری سے ان دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ایک اور رن حاصل کر لینے کا ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے روٹیٹ ہو گئی ہے آخری گیند راشد خان کی ایک اور فلائٹر گین گوگلی ٹران ہوئی اندر کی طرف آئی سامنے بلے بازی میں لارکن ٹکر موجود ہے اور لارکن ٹکر نے اس گیند کو آئیے ذرا آپ کو آنے والے بلے باز دکھا دوں آئیلنڈ کی ٹیم کی طرف سے کون کون سے بلے باز بلے بازی کرنے آنے والے ہیں تو اگلے بلے باز کی بات کرتے ہیں آئیلنڈ کی ٹیم کے پاس تو اس ٹیم کے ایک بیسٹ بیٹسمن ہاری ٹیکٹر موجود ہے نمبر تین پر نمبر چار کے اوپر ہم دیکھیں گے تو آپ کو کرٹیس کیامفر موجود ہیں نمبر پانچ کے اوپر ہم دیکھیں گے تو آپ کو گیرت ڈیلی نہیں کھیل رہے ہیں نمبر سات کے اوپر آپ کو اس ٹیم کے لئے جارج ٹاکرل کھیلیں گے اور نبی اپنا اگلا اوور شروع کرنے کے لئے آ رہے ہیں دائیں ہاتھ کے سپن گیند باز محمد نبی کی اس آئیلنڈ کی اگلی گیند آتی ہوئی اینڈرو بالبرین آٹھارہ گیندے اور آٹھارہ گیندوں کے اوپر تیس رنز بنا کے بلے بازی کر رہے ہیں پہلی گیند اور محمد نبی جو کی پچھلے اوور کے اندر ایک سفلتہ حاصل کیا تھا کیا اس اوور کے اندر ایک اور سفلتہ حاصل کر کے توڑ پائنگ کمر اس ٹیم کے لئے قدموں کا استعمال پہلی گیند پر اینڈرو بالبرین نے کیا لیکن گیند کو گیند باز کے پاس کھیل دیا ہے کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے اس گیند پر جارٹ بال کے ساتھ شروعات ہو گئی ہے اگلی گیند لے کے چلے سامنا کرنے کے لئے بلے باز تیار ہو رہے ہیں محمد نبی لے کر آ رہے ہیں سامنا آپ کو اینڈرو بالبرین رہیں گے موجود بالبرین نے اس گیند پر اپنے جگہ پر کھڑے کھڑے سویٹ کیا ہے گیند جاتی ہوئی سکویلے کی طرف ایک رن کا کال کریں گے بلے باز ایک رن بھاگیں گے جب تک اس گیند کو سکویلے گا باؤنڈرے کا فیلٹر اندر آیا گا تھو کرے گا تب تک دونوں بلے بازو نے آسانی کے ساتھ یہاں دو رن جو ہیں حاصل کر لیے ہیں اور ان دو رنوں کے ساتھ سکویلے آپ کا چوہتر رنس اور چوہتر رنس کے اوپر آپ کو ایک ماتھ لگڑ گئی ہے نو اوورس اور دو گیندوں کے سمافتی کے بعد اگلی گیند لے کے چلتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اس میں محمد نبی کیے گیند نبی کیے بات کر لیتے تو آپ کو نبی نے آپ کو 21 گیندے نبی نے ایک اوورس دو گیندے فیکی ہیں اور ابھی تک آپ کو اس کھلاڑی نو رنس دیئے ہیں شارٹ گیند پل کیا بالبرین نے چوکہ بٹور لیں گے اس گیند کے اوپر اور اس عور کا یہ پہلا چوکہ اور بالبرین اب چوتھا چوکہ لگا کے آئریس ٹیم کو اٹھتر رنوں کے اوپر پہنچا چکے ہیں محمد نبی کی اس عور کی تیسری گیند تھی آسٹم کے اوپر انسائیڈ آؤٹ شارٹ کھیلا بلے باز نے اور گیند دیکھتے ہی دیکھتے ڈیپ ایکس ٹریک آوہ باؤنڈری کے اوپر سے چلی گئی اور گیند دیکھتے ہی دیکھتے چار رنگ پہ چلی گئی ہے انسائیڈ آؤٹ شارٹ کھیل کا بلے باز نے چوکہ بٹور رہا جہاں پہ اگلی گیند پیرو پر فلائٹڈ گیند آتی بھی ٹرن ہوئی گیند اندر کی طرف آئی قدموں کا استعمال کر کے گیند کو میڈ آن کی طرف کھیلا کوئی رنگ لینے کا موقع نہیں ہے فلڈنگ میں بدلاو لانگ آن پہ فلڈر لگایا چاہ رہا ہے میڈ آن کے فلڈر کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے لانگ آف لانگ آف لانگ آن ڈیپ ایک سٹریک آوہ باؤنڈری اور ایک ڈیپ فائن لیک باؤنڈری اگلی گیند کو ایک سٹریک کی طرف کھیلا بھلے باؤنے گین جاتی ہے ڈیپ سکویلے کی طرف دونوں بھلے باؤنے ایک رن حاصل کر لیا آخری گیند کے لئے اس ٹریک پر لارکن ٹکر کو یہاں پہ کھیلاڑی نے واپس دلا دیا ہے تو لارکن ٹکر کے پاس اس ٹریک موجود آخری گیند کے لئے پیرو پر یہ گین لارکن ٹکر کے لئے اور لارکن ٹکر نے اس گیند کو سویپ کر دیا ہے گین جاتی ہے ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کے طرف جب تک اس گیند کو فلڈر تھوکر پائیں گے دونوں بہلے باؤنے کے پاس موقع ہے ایک اور رن حاصل کر لینے کا ایک اور رن کے ساتھ سٹریک جو ہے روٹیٹ ہو گئی ہے اوبر کی اسی کے ساتھ سماپتی ہو گئی ہے دس اوبر کے کھیل کے بعد اسی رنس آئیلنڈ کی ٹیم کا ایک ماتر وکٹ کے بعد اس ماتر کے اندر ہو چلا ہے بڑھ کے سکور سو آئیلیش ٹیم دس اوبروں کے بعد اسی رنس کے اوپر ایک وکٹ لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی ابھی اگر جڑ رہے ہیں دوستو تو آپ کو آئیے ذرا بتا دوں کہ ابھی تک اس ماتر کے اندر ہوا کیا ہے تو سب یہاں سے جیتنے کے لیے سارڈ کے اندروں میں 89 رنوں کی ضرورت ہے آج کے اس دن میں ٹاؤس جیتا تھا یہاں پر افغانیستان کے کپتان محمد نبی نے نبی نے ٹاؤس جیت کے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 170 رن بنائے 179 کا لقش دیا اس ٹیم کو جہاں پر ہم دیکھیں گے تو 80 رنس آئیلیش ٹیم بنا چکی ہے ایک وکٹ گرمسان کے بعد اوپننگ کرنے اترے پاول سٹرلنگ 29 گیندو کے اوپر آپ کو 31 بنا کر ناباد آؤٹ ہو گئے 34 کا دو چھکے مار کے جہاں پہ آج 106 کا سٹرائک ریٹ رہا انڈرو بالبرین کپتان 23 گیندو میں 37 بنا کے اسے میں ناباد کھیلتے ہوئے اس ٹیم کی طرف سے 160 کا سٹرائک ریٹ رہا ہے ابھی بھی ناباد کھیل رہے ہیں لورکن ٹکر نے آپ کو آج کے اس دن کے اندر ہم دیکھیں گے تو 7 گیندو میں 9 رنس بنائے ہیں 128 کی سٹرائک رہی ہے دو رن ایکسٹرا کے روب میں ملے ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو دونوں کے دونوں وائیڈ کے روب میں پہلی وکیٹ ایکسٹرٹ کے اوپا گئی تھی گیندبادی کی بات کر لیتے ہیں تو آج گیندبادی کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے فضل اکفارو کی 2 over 15 رن کوئی سفلتا نہیں مجیب الرحمان 1 over 11 رن کوئی سفلتا نہیں نوین الہق 2 over 14 رن کوئی سفلتا نہیں عزمت اللہ عمر زائی 1 over 13 رن کوئی سفلتا نہیں ریشت خان 2 over کے اندر 12 دے کر کوئی سفلتا نہیں اور محمد نبی اپنے 2 over کے اندر 14 رنج دے کر ایک سفلتا حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں جو کہ ایک ماتر وکیٹ گئی ہے اور اسی گیندباد نے آج کے اس دن کے اندر پہلی وکیٹ حاصل کی ہے اور ساتھی میں پاور پلے میں اس ٹیم نے 53 رنج بنائے ہیں نبی نے 15 رنج دیئے ہیں ایک سفلتا حاصل کی ہے تو ساٹھ کے اندر میں 49 رنوں کی ضرورت اور آنے والے بلے بازوں کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو آئیلنڈ کی ٹیم ابھی اس سمیں سٹرونگ لگ رہی ہے کیونکہ آئیلنڈ کے پاس ہاری ٹیکٹر جیسے خطرناک آپ کو بلے باز موجود ہیں کرٹیس کامفر لمبے لمبے چھکے مار سکتے ہیں جوڑز ڈاکڑرل دوستو لمبے لمبے چھکے مار سکتے ہیں ساتھی میں گیرت ڈلینی کے پاس وہ شکتی موجود ہے اور انتے میں مارک ڈیئر بھی چھکے مار سکتے ہیں ساتھی میں بیری مکارتی اور انڈی میک برائن بھی دوستو اپنے ہاتھ کھول سکتے ہیں تو یہاں سے ساٹھ یہ اندر میں 49 رن مجھے تو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آئیلنڈ کی ٹیم دوستو سائد آپ کو اس سمر کے اندر پہلا مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہو جائے افغانستان کے خلاف اس پانچ مقابلوں کے سیریز میں جو بھی پہلا مقابلہ جیتے ہیں دوستو اس کے پاس آپ کو ایڈوانٹیج رہے گا آنے والے مقابلوں میں چار مقابلوں میں اس سیریز کو جیتنے کا اوور کی سمافتی کے بعد ڈرنگز بریک بھی سمافت ہو چکا ہے ڈرنگز بریک کی سمافتی کے بعد گیند بازی کرنے گلاب کو راشد خان اپنا تیسرا اوور اس چھوڑ سے لے کر آ رہے ہیں راشد خان کی اس نئے اوور کی شروعات اوور دوکر سے لورکن ٹکر کے لیے گوگلی ٹرن ہوئی اندر آئی بلے باز نے بیٹ اوپ ایٹ سات لگر ڈیفنسیف شانٹ گیند باز کے پاس کھیل دیا ہے عظمت اللہ عمرزائی کو کپتان نے واپس لے کر آنے کا فیصلہ کیا تو گیند بازی میں جو دوسرے گیند باز تھے آپ کو راشد خان وہ نہیں آئے ہیں اس گیند باز کو کپتان نے یاد کیا ہے دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ہیں ایک اور ایک گیند فیک ہے تیرہ دیکھا کوئی سفلتہ حاصل نہیں کر پائے ہیں دوستو اگر آپ نے ویڈیو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجے کیونکہ اگر آپ میں سے ایک اور بھائی کر دے گا ویڈیو کو لائک تو ہم لوگ دو ہجار پانسو لائکس کے اوپر پہنچ جائیں گے تو جلدی سے ایک اور بھائی جو ہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہم لوگ دو ہجار اور دو ہجار دو ہجار پانسو لائکس کے اوپر پہنچ جائیں فٹا فٹ اگلی گیند آتی ہے آزمت اللہ عمرز آئی کے لیکن پیر اوپر لیکس آئیڈ کی طرف مور دیں گے بلے باز گین جائے گے فائنل ایک باؤنڈری کے طرف جب تک اس گین کو ڈیپ فائنل ایک باؤنڈری کا فلڈر تھو کرے گا دو نو بلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن بھاگنے کا ایک رن کے ساتھ سٹرائک آب ایک بھائی پھر سے آینڈرو بالبرین کے پاس موجود رہنے والی ہے قدموں کا استعمال آینڈرو بالبرین کے بلے کے پیچوں پیچ لگی لیکن گین ڈیپ ایک سٹرائک آب باؤنڈری کی طرف اڑتی ہوئی جا رہی ہے ایک ٹپے کے بعد ڈیپ ایک سٹرائک آب باؤنڈری کے پاس جب تک فلڈر تھو کر پاتا تک دونوں بلے بازوں کے باس موقع وہاں ایک اور رن حاصل کر لینے کا ایک اور رن کے ساتھ سٹرائک آب واپس آگئے لارکین ٹکر کے پاس دس گیندے اگارہ بنا کر اٹھارہ گیندوں میں ایکیس رنوں کی پارٹنرشپ ان دونوں بلے بازوں کے بیچ میں ہوگئے یہ سنتاون گیندوں میں ستاسی رنوں کی ضرورت آریش ٹیم کو یہ موقع جیتنے کے لیے اگلی گین عظمت اللہ عمرزائی لے کے چل رہے ہیں اوور دی وگٹ سے لارکین ٹکر بلے بازی میں موجود اور لارکین ٹکر نے اپنے ہاتھ کھولے ہیں اور گیند کو باؤنڈری لین کے طرف پہنچا دیا ہے چار رنز ملیں گے لارکین ٹکر کو اس لور کی چوتھی گیند تھی عظمت اللہ عمرزائی کی وائیڈ فیکی آف سٹم کے باہر روم دیا لارکین ٹکر کے لیے لارکین ٹکر اسی کا تو انتظار کر رہے تھے اتنی دیر سے اور لارکین ٹکر کو جیسے ہی روم ملا ویسے یہ تھوڑا سا پیچھے گئے اور اس گیند کو آف سٹم کی طرف آ کے گیند کو فائن لیک باؤنڈر کے اوپر سے سکوپ کر دیا تین چار پانچ ٹپوں کے بعد چار رنز کے لیے عظمت اللہ عمرزائی کی آف سٹم کے باہر کی گیند کو بلے باز نے فائن لیک باہنڈر کے اوپر سکوپ کرتے وہ چوکھا بٹ ہو رہا جہاں اگلی گیند آف سٹم کے باہر ایک باہر فیڑ ڈالی یہ گیند لیکن اس بار یورکر تھی بلکل جڑ کے اندر کوئی موقع نہیں بلے باز کے پاس بڑا شورٹ کھیلنے کا اس گیند کے اوپر ایک اور ڈالڈ بول آ گیا ہے تو اب سکوٹ اچلا بڑھ کے آپ دیکھیں گے 86 رنز کے اوپر ایک ماتر وگٹ گئی ہے عظمت اللہ عمرزائی اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں اوہر دو وگٹ سے سامنے بلے بازی میں لورکن ٹکر موجود جو کی بارہ گیندوں کے اوپر پندرہ بنا کا کھیل رہے ہیں اوہر کی آنکھری گیند آ رہی ہے دیکھتے ہیں اس اوہر کی آنکھری گیند کے اوپر بلے باز جو ہیں کہاں پہ کھیلتے ہیں شورٹ کو ہوا میں اٹھا کا کھیلا شورٹ کو اس بار اونچی گیند جا رہی ہے کیا باؤنڈری کے بار جائے گی جی نہیں جی ہاں چھے رنز ملیں گے بلے باز کو عظمت اللہ عمرزائی کی دیمی رفتار کی گیند آف سٹم کے اوپر سامنے تھے بلے باز سٹرائک کے اوپر لارکین ٹکر لارکین ٹکر کے لیے یہ لو فل ٹاوس تھی اور اس لو فل ٹاوس کے اوپر بلے باز نے آگے کی طرف نکل کے ڈیپ میڈو وگٹ باؤنڈری کے اوپر سے دوستو اٹھا کا کھیل دیا ہے اگین دیکھتے ہی دیکھتے پورے کے پورے چھے رنز بٹور لیا ہیں اس بلے باز نے الکی سی اوپر تھی بلے باز بس آف سٹم کی طرف آئے شفل کر کے اور گین کو ڈیپ میڈو وگٹ باؤنڈری کے اوپر سے کھیل دیا ہے اور بلے بازوں کو پورے کے پورے چھے رنز مل گئے ہیں اور اس چھکے کے ساتھ اوبر کی سمافتی بھی ہو گئی ہے تو اگارہ اوبروں کا کھیل سمافت اگارہ اوبروں کے کھیل کی سمافتی کے بعد سکور آپ کا ہو چلائے بڑھک ہے نائنٹی ٹو رن کے اوپر ایک وگٹ اور اب آئرلینڈ کی ٹیم کو جیتنے کے لیے چوون گیندوں میں کیول اور کیول ستتر رنوں کی ضرورت ہے اس مقابلے کو اپنے نام کرنے کے لیے بھائی کون جیتے گا یا ماچ بھائی دیکھو اس ماچ کو آئرلینڈ کی ٹیم لگ تو جللل لگ تو رہا ہے کہ آئرلینڈ جیتے گی لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلی گیند آتی ہوئے اوبر دو وگٹ سے سامنے بھائی بھائی میں آنڈریو بیالبرین موجود بیالبرین کے لیے فلائٹڈ گیند تھی ٹرن ہوتی ہوئی گیند بہاں نکل رہی تھی اس گیند کو بھائی 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 دیون کی طرف کھیلا کوئی رن نہیں دوسری گیند آتی ہوئی پیرو پر یہ گیند تھی سویپ کیا بھائی 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 ڈیپ سکوالیک باؤنڈری کی دشترہ میں جب تک اس گیند کو ڈیپ سکوالیک باؤنڈری کا فلڈہ تھوکر پائے گا دونوں بلے بازی کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن بھاگنے کا ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے روٹیٹ ہو گئی ہے دوسرے کا کال کریں گے ٹکر مار بھائی آج مست کھیل رہا ہے بلکہ صحیح کا بھائی آج ٹکر جو ہے ٹکر اڑا دے گا گولی کی طرح چوکے چھکیاں مار رہے ہیں لگاتار اگلی گیند کے اوپا پیرو پر یہ گیند تھی سویپ کیا بلے بازی نے ڈیپ سکوالیک باؤنڈری کی دشاہ میں جب تک اس گیند کو فلڈہ تھوکر پائے گا سکوالیک باؤنڈری سے دونوں بلے بازی کے پاس موقع وہاں ایک رن بھاگ لینے کا ایک رن کے ساتھ سٹرائک اب وہاپس آگا یہ بلے بازی میں لارکن ٹکر کے پاس جو کی تیرہ گیند میں ایک کس رنج بنا کے بلے بازی کر رہے ہیں آج کے اس دن میں تو مجیبور رحمان ایک اور سو تین گیندے فیک چکے ہیں اور ایک اور سو تین گیندے فیک ہے آپ کو اس کھلاڑی نے ابھی تک چودر آنچ دیے ہیں لیکن اگلی گیند پر ایک اور چوک آئی اس بلے باز کے نام لکھ لیجئے بہت ہی سندر شاٹ لارکن ٹکر کریس پر تھے اور لارکن ٹکر نے اس گیند کے اوپر ہلکا سا آگے نکلے اور ہلکا سا آگے نکل کے اس گیند کو لارکن ٹکر نے پوری طاقت کے ساتھ ڈیپ ایکسٹرا کوا باؤنڈری کی طرف کھیل دیا چوکے کے لیے اگلی گیند آتی ہوئی سویپ کیا اس بار ہوا میں گیند ہے لیکن فیلڈم موجود ہے ڈیپ سکوالک باؤنڈری کے پاس ایک ٹپے کے بعد دونوں بلے باز کے پاس موقع وہاں ایک رن حاصل کر لینے کا ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے واپس آگئے یہ بلے بازی میں دیکھیں گے تو یہاں پر سٹرائک جو موجود رہنے والی ہے وہ انڈریو بیلبرین کے پاس رہنے والی ہے اگلی گین سامنا کرنے کے لئے تیار ہوتے ہوئے بلے باز پیرو پر یہ گیند آرہی ہے ٹرن ہونے کے بعد باک فٹ پہ گئے واپس کھیلہ گیند باز کے پاس بلے باز نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا اس گیند پر ایک اور ڈاڈ بول آ گیا ہے اس ڈاڈ کے ساتھ سو رنز بن چکے ہیں سو کے اوپر ایک ویکٹ بارہ اوپروں کے سمافتے کے بعد تو آئرلینڈ کے ٹیم نے بارہ اوپروں کے کھیل کے سمافتے کے بعد سو رنز پورے کر لیا ہیں اور آپ کو بتا دو کہ آئرش ٹیم نے اب یہاں سے جیتنے کے لئے کیول اور کیول آٹھ اوپروں کے اندر انتر رنوں کے ضرورت ہے کیول اور کیول انتر اور رنوں کے ضرورت ہے آئرلینڈ کے ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنے کے لئے ہے ایک آنمی ریٹ نو دسل میں پانچ کر رہا ہے آج کے اس مقابلے میں مجیب الرحمان کا اور لارکن ٹکر آپ کو اس مچ کے اندر پندرہ گیندوں میں چھبیس بنا کر اور انڈریو بالبرین آپ کو اٹھائیس گیندوں میں ایک تالیس بنا کر کھیل رہے ہیں اپنا تیسرا اوپر لے کر آ رہے ہیں راشید کھان تو اوپر کے اندر بارہ دے کا کوئی سفلتا نہیں راشید کھان کے اس نیور کی شروعات کے اوپر سامنے لارکن ٹکر موجود شارٹ رکھیے گیند وکٹو کی لائن میں لارکن ٹکر بیک فٹ پہ گئے گیند کو آسانے کے ساتھ سٹریٹ ڈاؤن ڈگراؤن کھیل دیں گے گیند جائے گی لانگ آن باؤنڈری کی دشنا میں جب تک اس گیند کو لانگ آن باؤنڈری کا فیلڈہ تھو کر پائے گا دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رنن حاصل کرنے کا دونوں بلے بازوں نے ایک رنن چھوڑا لیا ہے پہلی گیند کے اوپر سنگل کے ساتھ سٹرائک جو ہے اب وہ واپس آگئی ہے بلے بازی میں انڈرو بالبرین کے پاس انڈرو بالبرین نے بھی سنگل نکال دیا اگلی گیند کے اوپر اچھی گیند تھی اور انڈرو بالبرین نے اس گیند کو سویپ کیا اور سویپ کرتے ہوئے ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کی طرف سنگل چھوڑا لیں گے اور اس سنگل کے ساتھ سٹرائک اب وہ واپس آگئی ہے بلے بازی میں کس کے پاس دوستو لارکن ٹکر کے پاس لارکن ٹکر جو کی اگلی گیند کا سامنا کرنے والے ہیں اگلی گیند دائیں ہاتھ سے راشد خان کی گیند لارکن ٹکر بلے بازی کریس پر موجود ایک بار پھر سے لارکن ٹکر کے پیروں پر یہ گیند اور اس گیند کو بلے بازی نے ایک پاؤنڈ کو سامنے نکال کر پورا کولا اور گیند کو کھیل دیا سامنے کے ساتھ ڈیپ سکویل ایک بارنبری کی طرف جب تک اس گیند کو فلڈہ تھو کر پاتا تب تک دونوں بلے بازی کے پاس موقع تھا وہاں ایک رن حاصل کر لینے کا اور دونوں بلے بازی نے ایک رن چلا لیا ہے پہلی تین لگتار گیندوں کے اوپر تین لگتار سنگلز آ چکے ہیں اگلی گیند آتی ہوئی راشد خان کی دیکھتے ہیں راشد خان کی اگلی گیند کے اوپر بلے باز کہاں پہ کھیلتے ہیں بلے بازی میں سٹرائک کے اوپر جو موجود رہنے والے ہیں دوستو بلے باز وہ ہیں آپ کو اینڈرو بالبرین تو اینڈرو بالبرین اگلی گیند کے اوپر آئیے دیکھتے ہیں کہاں پہ کھیلتے ہیں شارٹ کو ایک بار پھر یہ سندر شارٹ گیند جاری ہے باؤنڈری لائن کے طرف چار رنس ملیں گے بلے بازوں کو ایک اور چوکہ یہاں پہ لگا دیا ہے بلے باز نے تھوڑی سی گیند اوپر تھی اور اس گیند کے اوپر راشد خان نے تھوڑی سی اوپر رکھی پیچھے گئے اور پیچھے کی طرف جا کے اس گیند کو بلے باز نے فائن لیک باؤنڈری کی طرف موڑ دیا اگن دیپ فائن لیک باؤنڈری کے باہر ایک اور چوکہ کے لیے اور اب آئرلینڈ کی ٹیم ایک سو آٹھ کے اوپر ایک اگلی گیند پر ایک بار فرس ٹویپ کیا ہے بلے باز نے گیند جاتی ہوئی ڈیپ فائن لیک باؤنڈری کی طرف فلڈ ام موجود ایک رن بھاگنا چاہتے ہیں اور دونوں بلے باز ایک اور رن حاصل کر لیں گے ایک اور رن کے ساتھ سٹرائک یہاں پر روٹٹ ہو گیا ہے اور سٹرائک اب واپس آگئے لارکن ٹکر کے پاس آخری گیند کے لیے اور آئیے دیکھتے ہیں آخری گیند پر بلے باز کہاں پہ کھیلتے ہیں شاٹ کو آخر کار راشد تھان کی ایک بار پیرو پر یہ گیند آ رہی ہے ایک پاؤں کو سامنے نکال اب بلے باز نے اس گیند کو آسانی کے ساتھ ڈیپ سکوال ایک باؤنڈری کی طرف سویپ کر دیا ہے گیند جائے گی ڈیپ سکوال ایک باؤنڈری کی طرف جب تک اس گیند کو ڈیپ سکوال ایک باؤنڈری کا فلڈہ تھوکر پاتا دونوں بہلے باز کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن حاصل کرنے کا ایک رن کے ساتھ اوبر کی سمافتی ہو گئی ہے اور اب 42 گیندوں میں دوستو کیول اور کیول ساٹھ رنوں کی ضرورت ہے آئرلینڈ کی ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے تو یہاں سے آئرلینڈ کی ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے کیول اور کیول ساٹھ اور رنس چاہیے انڈریو بیالبرین جو کی 31 گیندوں کے اوپر 47 رنس بنا کر کھیل رہے ہیں اور ساتھی میں ہم دیکھیں تو آپ کو لارکن ٹکر جو کی 18 گیندوں کے اوپر 29 رنس بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں اگلی گیند نئے اور کی شروعات کے اوپر سامنے بلے بازی میں سٹرائک کے اوپر جو موجود نظر آنے والے ہیں دوستو وہ رہیں گے آپ کو لارکن ٹکر محمد نبی اپنا تیسرا اور اس چھوڑ سے چروع کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو محمد نبی کی نئے اور کی شروعات سامنے بلے بازی میں لارکن ٹکر سٹرائک کے اوپر موجود رہنے والے ہیں اس ور کی پہلی گیند لے کے تو لارکن ٹکر دوستو آج الگی بلے بازی کر رہے ہیں آج بہت اچھی بلے بازی کر رہے ہیں آپ کو یہ کھلاڑی ہم جتنی تعریف کریں گے اس کھلاڑی کے اتنی ہی کم رہے گی اور اس نئے ور کی شروعات کے اوپر نبی کی اگین تھوڑی سی شارٹ پیچھے گئے پل کر دیں گے گین باؤنڈری لین کی طرف چار رینز کے لئے ڈیپ میڈوکٹ باؤنڈری کی طرف چوکا اور لارکن ٹکر دوستو پہنچے اسی کے ساتھ تینتیس کے اوپر انتیس گیندوں کا سامنا کیا ہے تھوڑی سی شارٹ تھی محمد نبی کی اگین پیچھے گئے اور پیچھے آکے بھلے باؤنڈری کی طرف پل کیا لیکن اگلی گین پر قدموں کا استعمال اور قدموں کا استعمال کر کے بھلے باؤنڈری نے اس گین کو سٹریٹ ڈاؤن ڈے گراؤنڈ لانگ آنڈری کے باہر چار رینز کے لئے ایک اور چوکا دو گیندے دو لگتار چوکے اور اب آئرلینڈ کی ٹیم ایک سو سترہ ایک سو سترہ کے اوپر ایک وکٹ گئی ہے تیرہ اوپر سو دو گیندوں کی استعمالتی کے بعد قدموں کا استعمال کرتے ہوئے بھلے باؤنڈری نے گین کو ڈیپ میڑوگٹ باؤنڈری پہلے مارا اس کے بعد لانگ آنڈری کے باہر چوکا مارا اگلی گیند آتی ہے نبی کی پیرو پر یہ گین لیک سائیڈ کی طرف موڑیں گے بھلے باؤنڈری کی دشارہ میں جب تک اس گین کو فلڈر تھو کر پاتا لانگ آنڈری سے دونوں بھلے باؤنڈری کے پاس موقع تھا وہاں ایک رن حاصل کرنے کا دونوں بھلے باؤنڈری نے ایک رن چلا لیا ہے ایک رن کے ساتھ سٹرائک اب وہ واپس آگا یہ بھلے باؤنڈری میں کس کے پاس لارکن ٹکر کے پاس اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں لارکن ٹکر کیے گیند وکٹو کی لائن میں ٹرن ہوتی بھی لیک سائیڈ کی طرف بھلے باؤنڈری نے موڑ دیا اس گیند کو گیند جائے گی ڈیپ میڈ وکٹ باؤنڈری کی طرف جب تک اس گیند کو فلڈر تھو کریں گے ایک رن کا کال کیا ہے جب تک اس گیند کو فلڈر تھو کر پائے گا ڈیپ میڈ وکٹ باؤنڈری کے فلڈر تو دونوں بھلے باؤنڈوں نے اسی بھی اس دو رن حاصل کر لیا ہیں اس گیند پر دو رنوں کے ساتھ اوور کی پانچ گیند اس محب آخری کی دو گیندیں موجود پیرو پر گیند اس پار اس گیند کو بلے باز نے گیند باس کے پاس کھیلا کوئی رن لینے کا موقع نہیں اس گیند پر اب آخری گیند لے کے چل رہے ہیں محمد نبی آخری گیند کے اوپر بلے بازی میں سامنے ہیں شٹرائک کے اوپر آپ کو یہاں انڈرو بالبرین اور انڈرو بالبرین کو دیکھ لیتے ہیں دوستو اس آخری گیند کے اوپر کہاں پہ کھیلنے والے ہیں شاٹ کو تائے ہاتھ سے محمد نبی چلے شاٹ گیند لے کے آف سٹم کے باہر ڈالی تھی یہ گیند بلے باز پیچھے گئے ایکسٹرا کفر کے طرف ڈرائیف کیا ہے بلے باز نے ڈیپ ایکسٹرا کفر باؤنڈری کی تشارہ میں فلڈم موجود ہیں جب تک اس گیند کو ڈیپ ایکسٹرا کفر باؤنڈری کا فلڈر تھوکر پاتا ہے دونوں بلے بازو کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن حاصل کرنے کا اور اسے کے ساتھ اوور کس معافتی ہو گئی ہے اور اب آخری کے چھے اوور کے بعد دوستو جیتنے کے لئے چھے کتنے رنس 48 اور رنس اس ٹیم کو تو کیبل اور کیبل 48 اور رنوں کی ضرورت ہے جہاں پر آنے والے بلے بازوں کے بارے میں آپ کو بتانا چلوں آنے والے بلے بازوں میں ہاری ٹیکٹر پرٹیس کامفر اور ساتھی میں گیارت ڈیلی نیتو دوستو یہ آپ کو آنے والے بلے باز موجود نظر آ رہے ہیں اور چھتیس گیندوں میں کیبل اور کیبل 48 اور رنوں کی ضرورت آج کے اس دن میں اس ٹیم کے لئے نئے اوور کی شروعات اور محمد نبی نے تین اوور میں فینال ابھی دکھ ستائیس رنس دیئے ہیں اور ستائیس رنس دے کہ آپ کو اس مقابلے کے اندر ایک سفلتہ بھی حاصل کی ہیں اور اب ایک اور سپن گیند باز اس شور سے آتے ہوئے گیند باز ہی کرنے کے لئے مجیب اور رحمان مجیب اور رحمان نے دو اوور کے اندر انیس دیئے ہیں پہلی گیند فلائٹڈ گیند تھی ٹرن ہوتی ہوئی اندر آ رہی تھی قدموں کا استعمال کر کے انڈر بیلبرین انڈر بیلبرین کپتان نے اس گیند کو سامنے کی طرف کلہ سنگل حاصل کیا ہے لیکن آپ کو بتا دو کہ دوستو انڈر بیلبرین نے آخر کار اپنی فارم واپس پالی ہے اپنی ہاف سنچوری فائنلی آتوی ہاف سنچوری پوری کیے دوستو ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر جیہاں بھارت کے خلاف جوج ہے نیوز لینڈ کے خلاف جوج ہے ساؤٹ آفریکہ کے خلاف بھی آپ کو ان کا کوئی خاص پردشن نہیں رہا لیکن فائنلی اب افغانستان کے خلاف پہلے ہی ٹی ٹونٹی ماچ میں ہوم سیریز میں پانچ مقابلوں کے سیریز میں افغانستان کے سامنے فارم کے اندر واپس آ چکے ہیں اس ٹیم کے کپتان شارٹ گین تھی کٹ کیا والے باز نے گین پوائنٹ کے پاس کوئی رن نہیں اگلی گیند آتی ہے مجیبو رحمان کی چوتھے گیند کے اوپر سامنے بلے بازی میں اندرو بالبرین موجود شارٹ آف لین گیند باک فٹ پہ گئے واپس کھیلا گیند باز کی دشاہ میں گیند باز نے فالت رو میں پکڑا کوئی رن لینے کا موقع نہیں 32 گیندوں میں اب 46 رنوں کی ضرورت آئیلنڈ کی ٹیم کوئی مقابلہ جیتنے کے لیے مجیبو رحمان 24 گیندے فکے 21 رنس دے کے کوئی سفلتہ حاصل ابھی تک اس میچ میں نہیں کر پائے ہیں اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں اس آور کے اگلی گیند کے اوپر دوستو کافی دیر ہو چکی ہے باؤنڈری اور چوکے اور چھکے نہیں آ رہے ہیں پریشر جو ہے اس آور کے اندر بالبرین کے لیے اور اسی بیچ اندرول بالبرین نے دوستو اس گیند کو ہوا میں کھیلا ہے اٹھا کر شاٹ کو فلڈر وہاں موجود ہیں اور اسی کے ساتھ آئیرلنڈ کی ٹیم اپنی پہلی دوسری پکٹ گوا چکی ہے اس گیند کے اوپر بھلے باز نے ڈیپ میڈو وگٹ باؤنڈری کے اوپر سے چھکا مارنے کا پریاس کیا پیرو پر یہ گیند تھی لیکن جو فلڈر موجود تھے ڈیپ میڈو وگٹ باؤنڈری کی دشاہ میں انہوں نے کوئی بھی گلتی نہیں کری ایک بہت ہی ایزی سا آسان سا کیچ پکڑ لیا ہے صحیح سامنے پہ جمپ لگایا ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کی فلڈر نے اور بلکل ایک آسان سا کیچ فضل حق فاروقی آؤٹ ہو کر واپس جائیں گے بھلے بازی میں لیکن دوستو جنتا کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں ہاری ٹیکٹر آ گئے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے 49 گین دے 713 رنز آپ کو اس کھلاڑی نے اپنے جیون میں بنائے ہیں جس میں 139 کا سٹرائک ریٹ ہے اور ساتھی میں 64 کا ہائیسٹ اسکور بھی ہے تو یہ بہت ہی خطرنا کھلاڑی ہیں اور یہ اب بلے بازی میں جو ہیں آ چکے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے اور یہ اگر ہم کہیں گے آئیریس ٹیم کے اس سمیے کے ہیں تو غلط نہیں ہوگا مجیب ریمان دو ورس پانچ گیندے فک کے کس رنز دے کے ایک سفلتہ حاصل کر چکے ہیں تو ہائیری ٹیکٹر نئے بلے باز اور ان کے آنکھڑے میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں آئی سی سی ٹی ٹونٹی رانکنگز میں آپ کو یہ نمبر 82 پہ موجود ہیں لیکن جلد ہی آپ کو یہ چھلانگ لگانے والے ہیں انٹرنیشنل گرگٹ میں پہلی گیند کا سامنا کر رہے تھے ہائیری ٹیکٹر ہائیری ٹیکٹر نے اس بار سنگل کے لیے آسانی کے ساتھ کھیل دیا ہے قدموں کا استعمال کر کے لانگ آن باؤنڈری کی طرف کھیلا ایک رن کے لیے اور اسے ایک رن کے ساتھ سٹرائک یہاں پر روٹٹ ہو گئی ہے سٹرائک اب وہ واپس آگئی ہے بلے بازی میں دیکھیں گے لارکن ٹکرنی ہائیری ٹیکٹر اپنے پاس ہی رکھنے والے ہیں کیونکہ آخری گیند پر بلے باز نے سنگل جو ہے وہ حاصل کر لیا تھا تو مجیبور رحمان تین آور میں بائیس رنس دے کے ایک سفلتہ حاصل کر چکے ہیں مجیبور رحمان کا یہ تیسرا سکسسول آور رہتا ہوا جہاں پر اس گیند باز نے تین آور میں بائیس رنس دیے ہیں اور ایک سفلتہ اس گیند باز نے حاصل کی ہے تو مجیبور رحمان اپنا تیسرا آور سمافت کرنے کے بعد اپنا آور کی شروعات کرنے کے لئے کپتان کیا خود آئیں گے گیند بازی میں جی نہیں راشد خان کا جو سپل ہے اس کو سمافت کرنے کے اوپر اب یہاں پر لگ چکے ہیں راشد خان کا سپل کا یہ آنکھری آور آنے جا رہا ہے راشد خان نے ابھی تک ہم دیکھیں گے تو تین اوور میں ایک کس رنس دیے ہیں اور ایک کس رنس دے کہ آپ کو اس خیلاری نام دیکھیں گے تو ابھی تک ایک بھی سفلتا دوستو حاصل نہیں کی ہے لگن بہت اچھے گیند باز جلال نو ڈاؤٹ اٹال کی یہ دنیا کے اون اے بیسٹ خیلاریوں میں سے ایک ہیں اگلی گیند آتی ہے اوور در وگٹ سے سامنا کرنے کے لئے بلے باز ہاری ٹیکٹر موجود ہے گوگلی تھی ٹرن ہوئی اندر آئی بلے باز نے اس گیند کو گیند باز کے پاس کھیلا باقی کا بچہ کام کیا گیند باز نے کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے اس وقت کی پہلی گیند کے اوپر تو ڈاؤٹ بال کے ساتھ یہاں پر شروعات ہو گئی ہے اگلی گیند لے کے چلے اور اب یہ صحیح سمیہ دوستو آئے آفگانستان کے پاس کی پریشر جو ہے وہ بیلڈ کیا جائے فگر اب پریشر بیلڈ نہیں ہوا تو پھر آپ کو سمجھ لیجئے کہ مقابلہ جیت پانا اس ٹیم کے لئے ناممکن ہو جائے گا جہاں اگلی گیند کے اوپر بلے باز نے لیکس آر کی طرف سویپ کیا سنگل حاصل کر لیں گے اگلی گیند راشد خان لے کے چلتے ہوئے اور در بگٹ سے سامنا کرنے کے لئے بلے باز سٹرائک کے اوپر موجود نظر آ رہے ہیں اس وقت کی تیسری گیند لارک این ٹکر اس ٹیم کے لئے وکیٹ کیپ اپر بلے باز اور وکیٹ کیپ اپر بلے باز نے اس گیند کو بلاز سویپ کر دیا ہے دیپ سکوئر لیک باؤنڈری کی طرف ایک نہ بھاگیں گے دوسرے کا کال کیا جب تک اس گیند کو سکوئر لیک باؤنڈری کا فیلڈہ تھو کرے گا تب تک دونوں بلے بازوں کے پاس موقع یہاں دوسرا بھاگنے کا اور ان دونوں بلے بازوں انہیں آسانے کے ساتھ وہاں دو رن چھوڑا لیے ہیں ان دو رنوں کے ساتھ اب سکوئر اچھلا بڑھ کے آپ کا 27 رنس دو وکیٹروں کے بعد آئرلینڈ کی ٹیم کا پندرہ اوور سو تین گیندوں کی کھیل کیسے محبتی کے بعد اگلی گیند لے کے چلے اوور در وکیٹ سے راشد خان لیکسٹم کے باہر یہ گیند پیرو پر ڈالنا چاہتے تھے لیکن بلے باز نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ لیکسٹم کے باہر آ رہی ہے گیند کو بلے باز نے وکیٹ کیپر کے دستان میں جان دیا ہے امپائر کا اشارہ وائٹ بول کا اس وائٹ بول کے ساتھ کھاتے میں ایک رن اور جڑ جائے گا اب 27 گیندوں میں ایک تالیس رنوں کی ضرورت آئرلینڈ کی ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے اگلی تین گیندوں کو سنبھل کر کھیلنے کی ضرورت ہے آئرلینڈ کی ٹیم کو تو فیلال چار گیندے ہو گئی ہیں راشد خان تین اوور سو چار گیندے فکے پچیس دے کے کوئی سفلتا نہیں پانچویں گیند لے کے چلے فیلال سامنے ہیں لارک انٹک کا بلے بازی میں ٹویپ کرنے کا پریاس بیٹ ہو گئے ہیں بلے باز اس گیند کے اوپر اگر سیدھا وکیٹ کیپر ہاتھوں میں جاتی ہوئی باقی کا بچو کام کیا وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر نے اب یہاں سے دوستو ریکوائیڈ ریٹ جو ہے وہ دس رنس پرتی اوور کے ہی حساب سے ہو چلا ہے اگر ہم دیکھیں گے تو آلماسٹ آلماسٹ نو دسلما آٹھ چار رنس پرتی اوور کے حساب سے یہاں سے آخری گیند کے اوپر راشد خان نے بھلے ہی وکیٹ نہ حاصل کی ہو لیکن راشد خان نے دوستو اس اوور سے پورا پریشر جو ہے یہاں پر واپس ڈال دیا ہے اس ٹیم کے اوپر آگلی گیند پیرو پر آتی بھی ریورس سویپ کرنے کا پریاس کیا بھلے باز نے اس گیند کے اوپر لیکن گیند اور بھلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں ہوا گیند پیرو پر ٹکرائی ایک چھوٹی سی اپپیل کی گئی گیند باز اور وکیٹ کیپر کے دوارہ لیکن امپائر کا اشارہ نوٹ آؤٹ کا آتا ہوا اور اسی کے ساتھ اوور کی سمافتی بھی ہوتی ہوئی پریس اوور کی سمافتی کے ساتھ اب دوستو ہم سکور کی بات کر لیتے ہیں تو ہو چلا بڑھ کے آپ کا ایک سو اٹھائیس رنس اور ایک سو اٹھائیس کے اوپر دو وکٹر اس ٹیم کے لیے اس مقابلے کے اندر تو ایک سو اٹھائیس کے اوپر تین وکٹر ہو چکی ہیں اور اب نئے گیند باز آ رہے ہیں دوسرے چھوڑ سے لیٹس سی دوستو گیند بازی میں کون آتا ہے کیونکہ محمد نبی کا یہاں سے ہم دیکھیں گے تو ایک آور رہ گیا ہے باقی گیند بازی میں آپ کو بتا دوں یہاں سے فضل اکھ فاروقی کے دو آورس باقی رہ گئے ہیں مجیب الرحمان کا ایک آور رہ گیا ہے نوین الہق کے دو آور رہ گئے ہیں اور ساتھی میں راشد خان کا اپنا چار آورس سمافت کر چکے ہیں کپتان محمد نبی کا ایک آور رہ گیا ہے باقی تو یہاں سے موسٹ پراببلی دوستو چار آور اگر تیز گیند باز کریں گے تو جس میں سے آپ کو فضل اکھ فاروقی کے دو آورس اور ساتھی میں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر نوین الہق دو آورس ڈال سکتے ہیں کپتان نے وہی کیا ہے فضل اکھ فاروقی کو یہاں پر گیند بازی کے اندر واپس یاد کر لیا یعنی کہ فضل اکھ فاروقی اپنا تیسرا آور یہاں لے کر آئیں گے اور اس کے بعد ایک اور آور آپ کو یہ ڈالنے والے ہیں اور موسٹ پرابلی آپ کو وہ پاری کا انیس او آور ہوگا یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ اوبر پاری کا ہونے والا ہے تو پہلی گیند لے کے چلے فضل اکھ فاروقی تامنا کرنے کے لیے اپنا لے باز سٹرائک کے اوپر موجود نظر آتے ہوئے پہلی گیند لے کے ہاری ٹیکٹر موجود پہلی گیند لے کے آف سٹم کے باہر پڑھنے کے بعد گیند اور باہر جاری تھی ہاری ٹیکٹر کے پاس سٹرائک موجود ہے ہاری ٹیکٹر نے اس گیند کو قدموں کا استعمال کر کے میڈان کی طرف کھیلا ایک رن کا گول کریں گے جتے کہ اس گیند کو میڈان کا فیلڈر تھرو کر پائے گا ایک رن بھاگنگے اوور تھرو کے روپ میں یہاں پہ دوسرا بھاگ لیں گے بلے باز جہاں پر کھیول ایک رن ملنا چاہیے تھا وہاں پہ ان دونوں بلے بازوں نے دو رن تیزی کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لیے ہیں پیرو پر یہ گیند تھی لیک سائٹ کی طرح موڑا تھا بلے باز نے گیند گئی تھی فیلڈر کے پاس فیلڈر نے گیند کو اٹھا کر تھرو کیا لیکن وہاں دو رن دونوں بلے بازوں نے حاصل کر لیے ایک رن بھاگ کر اور دوسرا اوور تھرو کے روپ میں اور دو رنوں کے ساتھ ایک سو اکتیس پہ دو وکٹ ہے سولہ اوور سے دو گیندوں کے سمافتے کے بعد آئرلینڈ کے ٹیم کے لیے اگلی گیند پیرو پر آتی ایک بار پھر سے بلے باز نے اس گیند کو میڈ آن کی طرح ڈرائیف کیا فیلڈر موجود لیکن دونوں بلے باز انہیں مارتے ہی بھاگ چلے تھے ہاری ٹیکٹر یہاں پہ پہلی دو گیندوں پہ تین رنز تو آ چکے ہیں لیکن اب اگلی چار گیندوں پہ ساتھ اور رنز لارکن ٹکر چھبی اس گیندے کھیل کر آج کے اس دن دوستو ایک تالیس رنز بنانے میں کامیاب رہے ہیں بھائی ہاتھ سہیے گیند راؤن ڈا وگٹس آئے تھوڑی سی اوور پچ پول تھی فلر لینڈ گیند اور اس گیند کو بلے باز نے اٹھا کر کھیلا گین جاتی ہے لانگ وان باؤنڈری کے دشارے میں لانگ وان باؤنڈری کے پاس فلڈر موجود ہے جب تک اس گیند کو لانگ وان کا فلڈر تھو کر پاتا دو نو بلے بازو کے پاس موقع تھا وہاں ایک رنن حاصل کرنے کا اور ان دو نو بلے بازو نے ایک رنن وہاں چلا لیا ہے ایک رنن کے ساتھ سٹرائک اب وہ واپس آگئے یہ بلے بازی میں دیکھیں گے تو ہاری ٹیکٹر کے پاس جو کی پانچ گیندوں کے اوپر پانچ رنز بنا کے بلے بازی کر رہے ہیں تو ہاری ٹیکٹر کو دوستو یہاں پر میک شور کرنا ہوگا کہ آج گیم کو فنش کریں کیونکہ اگر آج کا بھی مقابلہ آئیلنڈ کے ٹیم نہیں جیتی تھی ہے تو آپ مان کے چلیے کہ کبھی نہیں جیتے گی یہ ٹیم اگلی گیند راون دو بگٹ سے لے کے چلے سامنا کرنے کے لئے بلے بازی کو پھر تیار رہیں گے پیرو پر یہ گیند آتی ہوئی لیکس آر کی طرف موڑیں گے بلے باز گیند جاتی ڈیپ لونگ آن کی دشارہ میں فلڈہ موجود ہے جنہیں ایک رن یہاں بھاگ لیا ہے اور امپائر کا اشارہ بھی وہاں لیکھ بائی کے روپ میں سنگل دے دیا گیا ہے اس سنگل کے ساتھ آپ سکورو چلا ہے بڑھ کے آپ کا 133 پر دو وکٹ ہو چکی ہیں 12 اوور 104 گیندوں کی سمافتی کے بعد جہاں فضل اکفاروکی اپنے اوور کی آخری کی دو گیندے لے کے چل رہے ہیں دو دو چار ایک پانچ رنز فضل اکفاروکی نے گیند پہ کی تھی سامنے لارکنٹک کا بلے بازی میں موجود ہے آگے نکل کے لیکس سائٹ کی طرف موڑیں گے لارکنٹک کر گیند جاتی باؤنڈری لین کی طرف ایک رن بھاگا دوسرے کا کال کیا ہے اور جب تک اس گیند کو فلڈہ تھو کر پاتا ٹیپ سے تتک دونوں بلے باز انہیں آرام سے یہاں دوسرا رن بھی چھوڑا لیا ہے تو ان دو رنوں کے ساتھ سٹرائک دوستو ایک بھاگ پھر سے واپس آگئی ہے کس کے پاس سٹرائک واپس آگئی ہے لارکنٹک کر کے پاس جو کی نمبر تین پر آج کل اس ٹیم کے لئے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بہت گزب کی کرکٹ آپ کو نمبر تین پر یہی کھلاڑی کھیل رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ دوسری اچھی پاری آپ کو نمبر تین پر کھیلتے ہوئے پیرو پر یہ اس پر آفٹنگ کے باہر وائیڈ یور کر اور اس گیند کے اوپر بلے باز نے بلے کا مو کھول کر ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کی طرف کھیل دیا جب تک اس گیند کو ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کا فیلڈہ تھو کر پائیں گے دونوں بلے بازو کے پاس موقع ہے ایک رن حاصل کر لینے کا ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے واپس ہاری ٹیکٹر کے پاس نہیں واپس لارکنٹکر نے سٹرائک اپنے پاس رکھ ڈالی ہے 39 گیند میں 45 بنا کے لارکنٹکر کھلتے ہوئے اور ہیری ٹیکٹر آپ کو 6 گیند میں 5 بنا کا کھلتے ہوئے فضل اکفارو کی 3 آور کے اندہ 22 رنجز دے کے کوئی سفل تابیت اگر اس مانچ کے اندہ حاصل نہیں کر پائیں ہیں اب یہاں سے گیند بازی میں نوین الحق کے دو آورس رہ گئے ہیں باقی یعنی کی دوستو نہ مجیب الرحمان اپنا کوٹہ سمافت کریں گے نہ ہی محمد نبی آور اپنا سمافت کرنے والے ہیں اگر یہ دونوں کریں گے تو نوین الحق یا پھر آپ کو فضل اکفارو کی دونوں میں سے کسی ایک گیند باز کا ایک آور ضرور کٹے گا کیونکہ راشد خان نے تو اپنا چار آور کا کوٹہ سمافت کر دیا ہے محمد نبی کے تین آور کے اندہ 27 دے کر ایک سفل تا مجیب الرحمان تین آور کے اندہ 22 دے کر ایک سفل تا دیکھتے ہیں کپتان کس کو یاد دوسرے چھوڑ سے لے کر آتے ہیں اور کپتان نے دوستو جیسا کہ میں نے کہا آپ لوگوں کو نوین الحق کو لے کر آنے والے ہیں یعنی کہ اب یہاں پہ تیز گیند باز ہی آگے کے تین آورز ڈالنے والے ہیں یہاں پہ باؤنڈری کی سخت ضرورت ہے آئرش ٹیم کو کیونکہ اگر اب باؤنڈری نہیں آئی تو پھر دکت ہو سکتی آنے والے آوروں میں لیکن نئے آور کی شروعات نوین الحق نوین الحق کے آتے ہی یہاں پر لارکن ٹکر نے پہلی گیند پر سیمہ رکھا کے طرف پہنچا دیا گیند کو فلڈا پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن گیند کو روک پانا وہاں نہ ممکن چار رنز ملیں گے بلے بازوں کو پہلی ہی گیند کے اوپر آتے ہی آتے نوین الحق تھوڑی سی گیند کو اوپر کی طرف رکھی تھی سامنے تھے بلے باز لارکن ٹکر لارکن ٹکر نے اپنے لیے روم بنایا آسٹم کی طرف گئے اور اس گیند کو ہلکے ہاتھوں سے آخری سامنے پہ بلے کا مو کھول کر بلے کا مو کھولتے ہوئے گیند کو ڈیپ تھرڈ میں باؤنڈری کی طرف ہیل دیا ہے اور گیند دیکھتے دیکھتے چار رنوں کے لیے اور آپ سکور 140 پہ دو آئیرلینڈ کی ٹیم کا سکور اگلی گیند نوین اولحق کی شورٹ آف لنگ گیند پیرو پر آتی ہوئی لیک سار کی طرف موڑیں گے گیند فائن لیک باؤنڈری کی طرف جاتی ہو تیزی کے ساتھ ایک رن بھاگ گا دوسرے کا کال کریں گے جب تک اس گیند کو فائن لیک باؤنڈری کا فیلڈر تھو کرے گا ایک رن کے اول بھاگ پائیں گے دونے بلے باز ایک رن کے ساتھ سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ ہو گئی ہے اور اب سٹرائک واپس آ گئی ہے بلے بازی میں ہاری ٹیکٹر کے پاس تو ہاری ٹیکٹر چھے گیندے پانچ بناکہ کھیلتے ہوئے بینا کوئی باؤنڈری بینا کوئی سکس مارے اور دوسری طرف آپ کو لارکین ٹکر اپنی 50 پوری کر چکے ہیں اس سنگل کے ساتھ ہی لارکین ٹکر اپنی چوتھی ٹی ٹونٹی 50 پوری کرتے ہوئے دوسطو اپنے ٹی ٹونٹی جیون میں نوین اُلحق کی یہ گین تھی پیاروں کے اوپر سویپ کرنے کا پریانس کیا بلے پہ لگنے کے بعد گین شارٹ فائن لے کے پاس گئی جہاں موجیبو رحمان موجود ہے اور موجیبو رحمان نے گین کو اٹھا کر تھرو کیا لیکن تب تک دونوں بلے بازی نے اپنی ہاف سنچوری نوین کی یورکر اور اس یورکر کے اوپر ہاری ٹکٹر کے پاس کوئی جواب تھا نہیں لیکن اس گین کو لیک سائیڈ کی طرح موڑا ہے میڈ وگٹ باؤن بریکر فیلٹر اندر آئے گا تھرو کرے گا تب تک دونوں بلے بازیو کے پاس موقع ایک رن پورا کرنے دوسرا بھی بڑی آسانی کے ساتھ دونوں بلے بازیو نے پورا کر لیا ہے پندرہ گیندوں میں 26 رن کی ضرورت آئیریس ٹیم کو یہ پہلا ٹی ٹون ٹی مقابلہ جیتنے کے لئے اس پورے سمر کے اندر بہترین رننگ بیٹوین دو وکٹ جہاں کیول ایک رن ملنا چیئے تھا وہاں پہ دونوں بلے بازیو نے دوران حاصل کر لیا ہیں اگلی گیند نوین الہق کی چوتھی گیند کے اوپر ایک بہتر دیمی رفتار کی گیند وکٹ کی لائن میں اور ہاری ٹیکٹر نے میڈان کی طرف لانگ آن کی طرف کھیلائے سیدھے بللس ہے گین جاتی لانگ بانڈری دونوں بلے بازیو کے بیچ میں جہاں پر ایک ملنا چاہیے تھا وہاں پہ خراب ویلڈنگ کے وجہ سے ان دونوں بلے بازیو نے دو بارہ دوران حاصل کر لیے ہیں لیکن یہاں پر دوستو لگتار سنگل ڈبل لے رہے ہیں ہر گین کے اگلی گین قدموں کا استعمال دونوں بلے بازیو کے پاس موقع وہاں ایک رن حاصل کرنے کا ایک رن کے ساتھ سٹرائک اسی بیچ روٹیٹ ہو گئی ہے اور اوبر اسی بیچ ہم چار چار آٹ اور دو دس رن دیئے ہیں اور آنکھ گین کے اوپ ایک اور گین دوٹ کرا پائیں گے تیسرے اوبر کی آنکھ گین لے کے چل رہے ہیں لورکن ٹکر کے دوارا یہ ہوا میں شوٹ اونچی گین بہت گئی ہے لیکن میرے خیال سے دور نہیں جائے گی اور لگ چکا اس ٹیم کے لیے اس بار دھیمی رفتار کی گین نوین ال حق کے اس گین کے اوپ بلے باز کھیلنا چاہتے تھے سیدھا سٹینڈ میں لیکن بلے پہ لگنے کے بعد گین اونچی چلی گئی بہت اونچی گئی اونچی اتنی گئی تھی مانو جیسے آسمان کو چھوکر آجاتی گین لیکن ڈیپ میڈویڈ باؤنڈری کے پاس ایک ماتر فیلڈ موجود ہے اور بیچ مزدھار میں اپنی ٹیم کو چھوڑ کر واپس لوٹ رہے ہیں چھ 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 یہ خلاری آؤٹ ہو گا واپس پا تین اٹھارہ اوورس کے سمافتی کے بعد اور اسی کے ساتھ 32 گیند میں ساندار پاری لارکن ٹکر کے 56 رن کے اوپر سمافت ہوتی انہیں در آ رہی ہے 12 گیند میں 23 رن کی زورت ہے آئرلنڈ کی ٹیم کو آخری کے بار گیند ہے گیند بازی میں نہیں لیکن بلے بازی میں جورز ڈاکریل کو پروموشن ملا ہے جو کہ اپنا 101 وار ٹی 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 ماج کھیل رہے ہیں 554 رن بنائے ہیں اس کھلاڑی نے اور دوستو جورز ڈاکریل ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو کی ٹیم کو جیتا سکتے ہیں 125 کا سٹرائکرٹ پندرہ کی آوریج 43 کا ہائیسٹ اسکور جورز ڈاکریل کا اور 30 سال کی عمر ہے جورز ڈاکریل کی آج جورز ڈاکریل دوستو بلے کے ساتھ آخر کسی پرفارمنس کرنے میں کامیب رہتے ہیں 12 کے اندوں میں 23 رنوں کی ضرورت ہے آئرلینڈ کی ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنے فاروقی کے اس نیوکی شروعات کے اوپر سامنے بلے بازی میں سٹرائک کے اوپر جورز ڈاکریل موجود سون نے بنا کے جورج ڈاکریل کھیل رہے ہیں ڈاکریل کے پہلی گین راؤن دو وکٹ سے پہلی گین یورکر ڈالی اور اس یورکر کے اوپر جورز موڑا گین فائن لیک باؤن کی طرف ڈی فائن لیک پہ موجود ایک رن دو بلے باز نے چورا لیا ہے پہلی گین کے اوپر سنگل کے ساتھ شروعات کر ڈالی ہے اگلی گین فضل اک فاروق کی لے کے چل رہے ہیں سامنہ کرنے کے لیے بلے باز ضرورت آئرلینڈ کی ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے اور راؤن دو وکٹ سے اگلی گین ہوا میں شوٹ ہاری ٹیکٹر کے بلے کے بیچ و بیچ کنیکٹ ہوئی ہے ہاری ٹیکٹر دوستو جب مارتے ہیں تو بہت دور گین جاتی ہے اگن سیدھا سٹینڈز میں چھے رنوں کے لیے ہاری ٹیکٹر کے لیے اس ور کی دوسری گین 132 کی رفتار سے راؤن دو وکٹ سے لے کر آئی گین باز فضل اک فاروقی لیکن فضل اک فاروقی کو اس میں ہاری ٹیکٹر کی شکتی کا اندازہ نہیں تھا جانتے نہیں تھے یہ بہت خطرناک بلے باز ہیں اور فضل اک فاروقی نے اس گین کو تھوڑی سی اوپر رکھی اور ہاری ٹیکٹر مانو اس گین کا انتظار کر رہے تھے اور اس گین کو جھاڑیوں میں مار دیا ہے اور اس چھکے کے ساتھ آئرلینڈ کی ٹیم کا سکور 153 وکٹو کے بعد 10 گین دو پہ 16 رنوں کی ضرور تب کی ول کی ول ہے گین گم ہو گئی ہے دو سو اتنی دور ماری ہے ہاری ٹیکٹر نے اس گین کو گم ہو چکی ہے ڈیپ میڑ وکٹ باؤنڈ کے باہر اور اس ساندھار لا جواب بہترین چھکے کے ویس 153 پن سکور اس ٹیم کے لئے ہو چکا بڑھ 153 پر 3 وکٹ اس ٹیم کے لئے 18 آور 102 گین کے کھیل کی سمارتی کے بعد فضل اکفارو کی اگلی گین لے کے چل رہے ہیں سامنے آپ کو ہاری ٹیکٹر بلے بازی میں موجود رہیں گے ہاری ٹیکٹر نے دس گین میں سولہ بنائے ہیں ریکوائر ریٹ آپ کو 9 دس سلم 6 رنز پر تھی آور کے حساب سے چاہیے یعنی کہ دس گین دو میں کی سولر رنو کی ضرورت ہے اس ماتش میں فضل اکفارو کی راؤن دو اگر نئی گین کے ساتھ ہاری ٹیکٹر کے لیے کیا ہاری ٹیکٹر آج ہیرو رن چرا لیا ہے اس ایک رن کے ساتھ ہی سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ کر ڈالی ہے ایک سچو ون پر تین ویٹ ہو چکی ہیں اور اٹھارہ اوور ستین گین دو کی سمافتی کے بعد آئرلین کی ٹیم کے لیے اگلی گین آرہی ہے بائے ہاتھ فضل اکفارو کی راؤن دو اگر سے جورج ٹاکرل کے لیے ڈاکرل کو دو دو گین دو پر کم سے کم ایک باؤنری لگانی ہوگی ڈرائیو کیا لیکن گین سیدھا کور کی درشان میں کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے تو ڈاٹ آ گئی ہے اور اس ڈاٹ کے ساتھ سکور جو ہے ایک سو چو ون پر تین اٹھارہ اوورس اور چار گین دو کی سم آفتی کے بعد اگلی گین آتی بھی سامنا کرننگ لیول موجود اور ڈاکرل کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو آپ آلی آف سٹم کے باہر اور اس گین کے اوپ بلے باز نے کھیل دیا ہے ڈیپ کور باؤنڈری کے پاس موجود ہیں ڈیپ کور کی دشاہ میں جب تک اس گین کو پاس موقع ایک رن یہاں حسل کرنے ہے سٹرائک روڈیٹ ہو گئی ہے ہر سٹرائک اب واپس سات گیندوں کا کھیل باقی ہے اور سٹرائک کے اوپ موجود ہیں آپ کو یہاں پر جورج ڈاکرل جو کی تین گیندوں میں دو بنا کا کھیل رہے ہیں اگلی گین اور اس آخری گین کے اوپر دوستو ایک چوکہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے اور دیکھتے ہیں آخری گین ٹیپ اور باؤنٹری کے پاس ایک رن کا کال کیا ہے دونوں بلے بازوں نے یہاں پہ ایک رن حاصل کر لیا ہے اور ایک رن کے ساتھ ان دونوں بلے بازوں نے سٹرائک جو ہے وہ یہاں پر چڑھا لیا ہے اور آپ کو بتا دو کہ چھے گیندوں میں کیول تیرہ انہوں کی ضرورت ہے آئیلنڈ کی ٹیم کو آخر ڈالنے کے لئے کون آئے گا آخر ڈالنے ہیں اگلی گیند اور گیندبازی میں ہم دیکھیں گے تو آپ کو اسے میں آرہے ہیں کون دائیں ہاتھ کے تیز گیندباز آپ کو یہاں پر نوین الحق نوین نے آپ کو تین آور میں چوبیس رنس دیئے ہیں اور ایک سفلتہ حاصل کی ہے نوین نے چوبیس دے کے ایک وکٹ حاصل کی اور یہاں پر وکٹ لینا تو نہیں لیکن چھے گیند پلکل صحیح ٹپے پہ ڈالنا بہت ضروری ہے پہلی گین نوین کی بلکل جڑ میں کوئی موقع نہیں ہے ہاری ٹکٹر کے پاس بڑا شوٹ کھیلنے کے لیکن ہاری ٹکٹر نے گین کو گیٹ میں کھیلا آرہ رنوں کی ضرورت ہے اسے میں آپ کو ہاری ٹکٹر کے لیے تیرہ گین میں بیس رن آپ کو بنا کے کھیلتے ہو بلے باز ہاری ٹکٹر اور پانچ گین میں اگار رنوں کی ضرورت آئرلن کی ٹیم کو یہ دوسرا تو بلے باز دوڑتے وقت پانچ تھوڑی سی کھچاؤ آ گیا ہے اور اس وجہ سے گراؤن کے باہر سے فیزیو اسے میں گراؤن کے اوپر آ رہے ہیں تو فیزیو اسے میں گراؤن کے اوپر آتے ہوئے اور ہاری ٹکٹر دوستو تھوڑے بہت چوٹیل ہو گئے ہیں اور اسے سمجھتیا یہ ہے کہ ہاری ٹکٹر کے پاؤں میں تھوڑا سا کھچاؤ آ گیا ہے من سپیسیو میں تھوڑا سا کھچاؤ آتا ہوا اور ہم دیکھیں گے تو اس میں گراؤن کے باہر سے یہاں پر فیزیو آئے ہوئے ہیں نوین الہق بھی اس میں پانی پیتے ہوئے اپنے کپتان کو میچ جیتنے کے لیے پانچ گیندوں میں دس رنس کیول بنانے دینے ہیں دس رنس کے اوپر سوپر اوپر ہوگا اگر نو رن بنے گا تو آئرلین کی ٹیم ہار جائے گی اگر دس رنس بنے تو سوپر اوپر اور 11 بنا تو آئرلین کی ٹیم میں جی جائے گی پانچ گیند ہے فیلڈنگ کی سجاوٹ آپ لوگ کو بتا دو کہ ایک فیلڈر آپ کو شورٹ فائن لیک پہ ہے ایک شورٹ تھرڈ من پہ ہے ایک لانگ آن باؤنڈری پہ ایک لانگ آف کے اوپر ایک ایک دیپ میڈ وکٹ باؤنڈری اور ایک دیپ سکوالک باؤنڈری پہ نوین کی دوسری گیند سامنے آپ کو ہیری ٹیکٹر تیرہ گیند بیس بنا کھیل دیا ہے چار رنز ملیں گے ہیری ٹیکٹر کو اور اس چوکے کے ساتھ آئرلین کی ٹیم دوستو اب بہت قریب پہنچ چکی ہے سات رنو کی ضرورت کے ول نوین اُلحق اس بار اس اوور کی دوسری گین صحی لائن اور لین کے اوپر نہیں ڈال پائے لیکن جو ہیری ٹیکٹر کا شاٹ تھا وہ کمال کا تھا بہترین پلیسمنٹ اور ٹائمن بھی بہت زبردست تھی اور اس کے ساتھ ہیری ٹیکٹر پہنچ چودہ گیند کے اوپر چوبیس رنوں کے اوپر چار گیند میں آئرلین کو چاہیے جیتنے کے لئے کیول سات رنس دھیمی رفتار کی گین کے اوپر انسائیڈ آؤٹ شاٹ کھیلا جانتے تھے کہ لانگ آف باؤنڈری کے پاس موجود ہے ایکسٹرا کور کے اوپر کوئی فیلڈر تھا نہیں اور بلے جاتی ہے ڈیپ لانگ آنڈری پر ایک رن کا کول کریں گے جب تک اس گین کو فیلڈر تھوکر پائے گا دونوں بلے بازوں کے پاس موقع ہے وہاں ایک رن حاصل کرنے دونوں بلے بازوں اور ایک بڑا شورٹ دوستو یہ مات جیتا سکتا ہے آئرش ٹیم کو کیا آئرش ٹیم یہ مقابلہ جیتے گی یا ہارے گی یہ اگلی تین گیند دیسائیڈ کرنے والی ہیں لیکن اس سمعے پہ بات چیت کرنے گئے ہیں جارج ڈاکرل سے ہاری ٹیکٹر نوین اُلحق آج ہیرو بن سکتے ہیں یا پھر زیرو اگلی گیند ہوا میں شورٹ جارج ڈاکرل کی دوارہ گیا آپ میں گیند ہے اور گیند باؤنڈرے کے باہر ایک ٹپ دو ٹپ کے بات چار رنس کے لیے اور دوستو آپ میں سے ایک اور بھائی سبسکرائب کر دو تا کہ ہم لوگ ایک لاکھ پچاسی ہجار سبسکرائب پہن جائیں اگر آپ میں سے ایک اور بھائی چانل کو کر دے گا سبسکرائب تو ایک لاکھ پچاسی ہجار سبسکرائب پہن جائیں گے لیکن نوین اُلحق کی چوتھی گیند بہت موجود تھا انہوں ڈرائی لگا کے چوکہ بچانے کا پریاس کیا لیکن گین کو مار کر انہوں نے لانگ آف کی طرف ڈھکیل دیا تھا لانگ آف کا فیلڈر بھی بیچ میں فیصلہ ہو سکتا ہے یا تو اس گیند کے اوپر چوکہ لگا تو یہ آئرلین جی جائے گی اور اگر اس گیند کے اوپر وکیٹ آیا تو پھر سمجھ دوست کی پانچ لاک چوبیس ہجار سبسکرائبر بھی دوسرے چینل میں پورے ہونے والے ہیں اگلی گیند اور یہ ایک اور باؤنڈری اور اس باؤنڈری کے ساتھ آئرلین کی ٹیم اس مقابلے کو جی چکی ہے دوست پانچ مقابلوں کو تی ٹونٹی سیریز میں آئرلین نے پہلے مقابلے کے اندر افغانستان کی بڑی ٹیم کو ہرا دیا ہے جہاں پر آئرلین کے لیے آج کے سٹار کھلا رہی ہیں جارز ڈاکرل ہاری ٹیکٹر وننگ شاٹ لگایا آپ کو اس مقابلے کے اندر جارز ڈاکرل نے اور ٹیم کو ساتھ وکٹو سے دوست جیت دلا دی ہے لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ اب یہ بھی جڑ رہے ہیں تو آئیے آپ کو اس مات کا پورا حال بتا دے کہ آخر کار اس مقابلے میں ہوا کیا ہے لیکن جو آخری گین تھی جس پہ وننگ شوٹ لگایا بھلے باز نے پیرو پر گین ڈالی تھی اور جوارز ڈاکرل نے اس گین کو ڈیپ میڈو وگٹ باؤنڈرے کی طرف فلک کر دیا تھا اور دیکھتے دیکھتے چار نکل اور فائنلی دوستو آئرلینڈ کے ٹیم نے اس سمر کے اندر اپنی پہلی جیت درج کری اور وہ بھی آفغانستان کے خلاف انیس اوور سو پانچ گیندوں میں 171 بنائیں اور اس مقابلے کو سات وکٹ سے جیت کئی ہے آئرلینڈ کے ٹیم اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی بھی جڑ رہے ہیں تو آپ کو یاد دلاتے چلو کہ آج کے اس مقابلے میں آفغانستان کے ٹیم کے گپتان نے جو آس جیتا تھا پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں پہ بلے بازی کرتے ہوئے افغانستان نے 168 بنایا تھے رحمان اللہ گرباز نے آج 22 گیندوں میں 26 رنوں کی پاری کھیلی اسمان گھانی نے آج 42 گیندوں میں 69 رنوں کی پاری کھیلی بہترین پاری تھی جہاں پہ چھ چوکے مارے دو چھکے مارے اس کھیلی نے لیکن پھر آپ کو آؤٹ ہو کے چلتے بنی یہ کھیلی نمبر تین پر دوستو آج حضمت اللہ سہیدی کو موقع دیا گیا شاہیدی نے آج کے اس دن 11 پاری کھیلی ہے اور ہم دیکھیں گے تو 12 گیندوں کا آپ کو اس خلاڑی نے سامنا کیا آج کے اس مقابلے میں جہاں پر دو چوکے مارے اور 91 کا سٹرائک اٹھ آج کے اس مقابلے کے اندر اس خلاڑی کے رہا تاتھی میں ہم دیکھیں گے تو لیکن پھر نبی آؤٹ ہو کے چلتے ہو اس کے لابہ آپ کو ابراہیم زدران 18 گیندوں میں 39 رنج بنا کر آؤ نابات رہے انت میں اور اس گیم کو فنش کیا افغانستان کے 161 کا سٹرائک اٹ رہا اس کے لابہ ہم دیکھیں گے تو عزمت اللہ عمر زائی نے 5 گیندوں کے اوپر 11 رنج بنائیں راشد کھان نے 4 گیندوں کے اوپر 2 رنج بنائیں نوین اول حق نے ایک گیند کے اوپر ایک رنج بنایا اور نو رنج دوستو آج کے ایک سٹرا کے روپ ملے چار بائی کے روپ میں پانچ وائی کے روپ میں اور بیس آفگانیستان نے اس طرح سے 168 سکور کھڑا کیا اگر ہم فال آف وگٹ کی بات کر لیتے تو پہلی وگٹ 34 رنج کے اوپر گئی دوسری وگٹ 76 رنج کے اوپر گئی تیسری وگٹ 113 رنج پر گئی چوتھی وگٹ 115 پہ گئی پانچ وی 122 پہ گئی دے کے کوئی سفلتہ حاصل نہیں کری اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو انڈی مک برائن نے 24 رنج دے کے کوئی سفلتہ نہیں بیری مکارتی نے چار آور کے اندر 34 رنج دے کے 3 سفلتہ حاصل کی گی ریت ڈیلین نے چار آور کے 27 رنج دے کے ایک سفلتہ آج کے اس مقابلے میں آئرلین کی شروعات بہت بڑھی آ رہی اوپننگ ویگٹ کے لیے 61 رنگ کی پارٹنرشپ ہوئی پال سٹرلنگ اور آنڈرو بیلبرین کے بیچ جہاں 39 گیندوں میں 31 رنگ کی پاری خیلی آپ پال سٹرلنگ نے 3 چوکہ 2 چکہ مارا 106 رنج رنج بیلبرین نے 38 گیندوں کے اوپر 50 رنج بنائے 5 چوکہ 1 چکہ مار کے 134 رنج رہا لارکن ٹکر نے 32 گیندوں کے اوپر 50 رنج بنائے اور یہ مہتپون پاری دوستو لارکن ٹکر کی 64 ایک چکہ کے ساتھ 1500 کی سٹرلی گیندوں کی رہی اور ہاری ٹیکٹر نے میک شور کیا کہ ٹیم کو جیتا ہیں آج 15 گیندوں میں 25 رنج بنائے 166 کا سٹرلی رہا اور جو ڈاکرل کی بات کر لیتے ہیں تو ڈاکرل نے آج 5 گیندوں کے بنائیں جہاں فال آو وکٹر بات کر لیتے تو پہلی وکٹر آپ کو 61 کے اوپ گئی دوسری 123 کے اوپ گئی 38 146 کے اوپ گئی گیند بازی کی بات کر لیتے ہیں تو گیند بازی میں فضل اک فاروقی نے 4 آور کے 32 رنج دے کے کوئی سفلتا نہیں مجیب خان 4 آور کے 25 دے کر کوئی سفلتا نہیں محمد نبی 3 آور کے 27 دے کر ایک سفلتا اور پاور پلے میں آپ کو اس ٹیم نے پن رنج بنائیں اور آئرلینڈ کی ٹیم نے اس مقابلے کو 207 وکٹو سے جیت لیا یہ پہلا ٹی ٹی مقابلہ جو پانچ مقابلوں کے سیریز ہے آپ کو ان دونوں ٹیم وں کے بیچ میں پہلا مقابلہ آج آپ کو آئرلینڈ کی ٹیم نے جیت لیا ہے باقی کے چار مائچ آپ کو دوسرا مائچ 11 تاریخ تیسرا 12 12 تاریخ چوتھا مائچ آپ 15 اگست کو اور آخری مائچ سترہ سترہ لائک کرنے نہ بولیے گا اور لائک کرنے کے بعد اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ مقابلے کی سمافتی تو ہو چکی ہے لیکن اب جو دوسرا مقابلہ ہے وہ شروع ہونے والا بس تھوڑی دیکھ اندر اگلی گیند اور یہ ایک اور باؤنڈری اور اس باؤنڈری کے ساتھ آئرلینڈ کی ٹیم اس مقابلے کو جی چکی ہے دوستو پانچ مقابلوں کو تی ٹونٹی سیریز میں آئرلینڈ نے پہلے مقابلے کے اندر آفغانستان کی بڑی ٹیم کو ہرا دیا ہے جہاں پر آئرلینڈ کے لیے آج کے سٹار کھلاڑی ہیں جارز ڈاکرل ہاری ٹیکٹر وننگ شوٹ لگایا آپ کو اس مقابلے کے اندر جارز ڈاکرل نے اور ٹیم کو سات وکٹو سے دوستو جیت دلا دی ہے لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ اب یہ بھی جڑ رہے ہیں تو آئیے آپ کو اس مچ کا پورا حال بتا دے کہ آخر کار اس مقابلے میں ہوا کیا ہے لیکن جو آخری گین تھی جس پہ وننگ شوٹ لگایا بھل لباز نے پیرو پر گین ڈالی تھی اور جارز ڈاکرل نے اس گین کو دیپ میڈو وگٹ باؤنڈرے کی طرح فلک کر دیا تھا اور دیکھتے ساتھ وگٹو سے جیت کئی ہے آئرلینڈ کی ٹیم اگر آپ ہمارے صد بھی جڑ رہے ہیں تو آپ کو یاد دلاتے چلو کہ آج کے اس مقابلے میں آفغانستان کے ٹیم کے کپتان نے جیتا تھا پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں بلے بازی کرتے ہوئے پھر آپ کو آؤٹ ہو کے چلتے بنی یہ کھلاڑی نمبر تین پر دوستو آج حضمت اللہ ساہیدی کو موقع دیا گیا شاہیدی نے آج کے اگیار رنکی پاری اور کھلی ہے اور ہم دیکھیں گے تو 12 گیندوں کا آپ کو اس کھلاڑی نے سامنا کیا جہاں پر دو چوکے مارے اور 91 کا سٹرائک اٹھ کے اس مقابلے کے اندر اس کھلاڑی کر رہا ساتھی میں ہم دیکھیں گے تو آپ کو نمبر چار پہ آج کے اس دن کے اندر نجیب اللہ زدران آئے اور نجیب اللہ زدران نے آج کے اس مقابلے میں 10 گیندے خیلی 15 رنز بنائیں ایک چوک ہمارا 500 کی سٹرائک اٹ رہی لیکن پھر یہ بھی آؤٹ ہو چلتے بنائیں اس کے بعد آپ محمد نبی آئے بلے بادی میں 6 گیندوں کے اوپر پانچ رنوں کی پاری کھلی آج محمد نبی نے لیکن پھر نبی آؤٹ چلتے بنائیں اس چار گیندوں کے اوپر دو رنز بنائیں نوین او 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 بنایا اور نو رن دوستو آج کے ایک ایک سٹرائی روپ میں ملے چار بائی کے روپ میں پانچ وائی کے روپ میں اور 20 سو افغانستان نے اس طرح سے 168 سکور کھڑا کیا اگر ہم فال آف وگٹ 147 کے پہ گئی گیند بازی میں آج ہم دیکھیں گے تو آئرلن کی ٹیم کی طرف سے جوشوا لیٹل نے چار اوور کے اندہ تینتیس رنز دے کے ایک سفلتہ حاصل کری ساتھی میں مارک اڈیر نے چار اوور کے اندہ 49 رنز دے کوئی سفلتہ حاصل نہیں کری اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو انڈی میک برائن نے دو اوور کے اندہ 24 رنز دے کے کوئی سفلتہ نہیں بیری مکارتی نے چار اوور کے اندہ 24 رنز دے تین سفلتہ حاصل کی گیرت ڈیلین نے چار اوور کے اندہ 27 رنز دے ایک سفلتہ اور پیچھا کرنے اتری آج کے اس مقابلے میں آئرلین کی شروعات بہت بڑھی رہی اوپننگ ویگٹ کے لیے 61 رنگ کی پارٹنرشپ ہوئی پال سٹرلنگ اور آئندرو بیلبرین کے بیچ جہاں 39 گیندوں 31 کی پاری کے لیے آپ کو پال سٹرلنگ نے 3 چوکہ 2 چکہ مارا 106 کا سٹریک رنز رہا اینڈرو بیلبرین نے آج 38 گیندوں کے اوپر 50 رنز بنائے 5 چوکہ 1 چکہ مار کے 134 کا سٹریک رنز رہا لارکن ٹکر نے 32 گیندوں کے اوپر 50 رنز بنائے اور یہ مہتپون پاری دوستو لارکن ٹکر کی 64 ایک چکہ کے ساتھ 500 کی سٹریک رنز خلاڑی کے رہی اور ہاری ٹیکٹر نے میک شور کیا کہ ٹیم کو جتا ہیں آج 15 گیندوں میں 25 رنز بنائے 166 رنز رہا جو ڈاکرل نے آج 5 گیندوں کے اوپر 10 رنز بنائے اور رنز میں winning shot بھی آپ کو اس کھلاڑی لگائے چار رنز اکسٹرا کے روم میں ملے ایک لگ بائی تین وائی اور 19 اوپر ساتھی میں عظمت اللہ عمر زائی دو اوپر کے اندر پچیز دے کوئی سفلتا نہیں راشد خان چار اوپر کے اندر پچیز دے کوئی سفلتا نہیں محمد نبی تین اوپر کے اندر ستائیس دے کر ایک سفلتا اور پاور پلے میں آپ کو اس ٹیم نے پن رنز بنائیں اور آئرلینڈ کی ٹیم نے اس مقابلے کو دو سات وکٹو سے جیت لیا یہ پہلا ٹی 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 مقابلہ جو کی پانچ مقابلوں کے سیریز ہے آپ کو ان دونوں ٹیم کے بیچ میں پہلا مقابلہ آج آپ کو آئرلینڈ کی سامنے آئرلینڈ کے ٹیم نے اپنے ہوم کنڈیشن کے اندر پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سنے کی بڑھت بنا لی ہے اگلی گیند اور یہ ایک اور باؤنڈری اور اس باؤنڈری کے ساتھ آئرلینڈ کی ٹیم اس مقابلے کو جی چکی ہے دوستو پانچ مقابلوں کو ٹی 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 سی میں آئرلینڈ نے پہلے مقابلے کے اندر آفغانستان کی بڑی ٹیم کو ہرا دیا ہے جہاں پر آئرلینڈ کے لیے آج کے سٹار کھلاری ہیں جارج ڈاکرل ہاری ٹیکٹر وننگ شاٹ لگایا آپ کو اس مقابلے کے اندر جارج ڈاکرل نے اور ٹیم کو سات وکٹو سے دوستو جیت دلا دی ہے لیکن اگر آپ ہمارے سات اب یہ بھی جڑ رہے ہیں تو آئیے آپ کو اس مات کا پورا حال بتا دے کہ آخر کار اس مقابلے میں ہوا کیا ہے لیکن جو آخری گین تھی جس پہ وننگ شوٹ جیت درج کری اور وہ بھی آفغانستان کے خلاف انیس سو ور سو پانچ گین میں ایک سو اکتر بنائیں اور اس مقابلے کو سات وکٹو سے جیت گئی ہے آئرلینڈ کے ٹیم اگر آپ ہمارے سات ابھی بھی جڑ رہے ہیں تو آپ کو یاد دلاتے سو کہ آج کے اس مقابلے میں آفغانستان کے ٹیم کے کپتان نے جیت تھا پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں بلے بازی کرتے ہوئے افغانستان نے ایک سو ارسٹ بنائے تھے رحمان اللہ گرباز نے آج بائیس گیند میں چھبیس رنوں کی پاری کھلی اسمان گھانی نے آج 42 گیند میں 69 رنوں کی پاری کھلی بہترین پاری تھی جہاں پہ چھ چھوکے مارے دو چھکے مارے اس کھلاری نے لیکن پھر آپ آؤٹ ہو کے چلتے بنی کھلاری نمبر تین پر دوستو آج حضمت اللہ ساہیدی کو موقع دیا گیا شاہیدی نے آج کے 11 11 رنوں کی پاری اور کھلی ہے اور ہم دیکھیں گے تو 12 گیند کا آپ کو اس کھلاڑی نے سامنا کیا آج کے اس مقابلے میں جہاں پر دو چھوکے مارے اور 91 کا سٹرائک اٹھ آج کے اس مقابلے کے اس کھلاڑی کے رہا تاتھی میں ہم دیکھیں گے تو آپ کو نمبر چار پہ آج کے اس دن کے اندر نجیب اللہ زدران آئے اور نجیب اللہ زدران نے آج کے اس مقابلے میں 10 گیند کھلی 15 رنج بنائے ایک چوک ہمارا 1500 کی سٹرائک اٹ رہی لیکن پھر یہ بھی آؤٹ ہو چلتے بنے اس کے بعد آپ محمد نبی 161 کا سٹرائک اٹ رہا اس کے علبہ ہم دیکھیں گے تو عزمت اللہ عمر زائی نے پانچ گیندوں کے اوپر اگار رنج بنائے راشد خان نے چار گیندوں کے اوپر دو رنج بنائے نوین اولحق نے ایک گیند کے اوپر ایک رنج بنائیا اور نو رنج دوستو آج اوپر گئی تیسری وگٹ ایک تیرون کے اوپر گئی چوتھی وگٹ ایک سو پندر پہ گئی پانچ وی 122 پہ گئی چھٹی 134 پہ گئی اور ساتھ وی وگٹ 147 کے اوپر گئی گیند بازی میں آج ہم دیکھیں گے تو آئرلنڈ کی ٹیم کی طرف سے جوش لٹل نے 4 اوپر کے 33 رنج دے کے ایک سفلتہ حاصل کری ساتھی میں مارک اڈیر نے 4 اوپر 49 رنج دے کے کوئی سفلتہ حاصل نہیں کری اس کے سفلتہ پاور پلے میں آفگانستان نے 47 رنج بنایا تھے پورے 20 رنج 168 رنج بنایا تھے پیچھا کرنے اتری آج کے ایرلین کی شروعات بہت بڑھی رہی اوپننگ وگٹ کے لیے 61 رنج کی پارٹنرشپ ہوئی پال سٹرلنگ اور آئندرو بیالبرین کے بیچ جہاں 39 گیندوں میں 31 رنج کی پاری کھلی آپ پال سٹرلنگ نے 3 چھوکہ 2 چھککہ مارا 106 کا سٹرائک رنج رہا آئندرو بیالبرین نے 38 گیندوں کے اوپر 50 رنج بنائے 5 چھوکہ 1 چھککہ مارکے 134 سٹرائک رہا لارکن ٹکر نے 32 گیندوں 25 رنج بنائے 166 کا سٹرائک ریٹ رہا جان اس ڈاکرل کی بات کر لیتے ہیں تو ڈاکرل نے 5 گیندوں کے اوپر 10 رنج بنائے اور رنج میں وننگ شورٹ بھی آپ کو اس خیلار رنج چار رنج ایک لیک بائی تین وائی اور 19 اوپر سپ پانچ گیندوں میں فضل اکفاروقی نے چار اوپر کے اندر 32 رنج دے کے کوئی سفل نہیں مجیب رحمان نے تین اوپر کے اندر 22 رنج دے کے ایک سفل تھا ساتھی میں عظمت اللہ عمر زائی دو اوپر کے اندر پچیز دے کے کوئی سفل نہیں راشد خان چار اوپر جیت لیا یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ جو کی پانچ مقابلوں کے سیریز ہے پہلا مقابلہ آج آپ کو آئرلینڈ کی ٹیم نے جیت لیا ہے باقی کے چار میچ آپ کو دوسرا میچ اگارہ تاریخ تیسرا میچ بارہ تاریخ چوتھا میچ آپ کو پندرہ اگست کو آخری ماچ آپ کو سترہ اگست کو کھلا جانے والا ہے یہ پانچ ماج کے سیریز میں آفغانستان کے سامنے آئرلینڈ کی ٹیم نے اپنے ہوم کنڈیشن کے اندر پورا فائدہ اٹھاتے وے ایک سننے کی بڑھت بنا لی ہے اگلی گیند اور یہ ایک اور باؤنڈری اور اس باؤنڈری کے ساتھی آئرلینڈ کی ٹیم اس مقابلے کو جی چکی ہے دوستو پانچ مقابلوں کو تی ٹونٹی سیریز میں آئرلینڈ نے پہلے مقابلے کے اندر آفغانستان کی بڑی ٹیم کو ہرا دیا ہے جہاں پر آئرلینڈ کے لیے آج کے سٹار کھلاڑی ہیں جارج ڈاکرل ہاری ٹیکٹر وننگ شوٹ لگایا آپ کو اس مقابلے کے اندر جارج ڈاکرل نے اور ٹیم کو سات وکٹو سے دوستو جیت دلا دی ہے لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ اب یہ بھی جڑ رہے ہیں تو آئیے آپ کو اس ماتھ کا پورا حال بتا دے کہ آخر اور فائنلی دوستو آئرلینڈ کی ٹیم نے اس سمر کے اندر اپنی پہلی جیت درج کری اور وہ بھی آفغانستان کے خلاف انیس سو ور سو پانچ گیندوں میں ایک سو اکتر بنائے اور اس مقابلے کو سات وکٹو سے جیت گئی ہے آئرلینڈ کے ٹیم اگر آپ بھی جڑ رہے ہیں تو آپ کو یاد دلاتے چلو کہ آج کے اس مقابلے میں آفغانستان کے ٹیم کے کپتان نے جو آس جیتا تھا پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں بلے بازی کرتے ہوئے آفغانستان نے 168 بنائے تھے رحمان نولہ گرباز نے آج 22 گیندوں 26 رنوں کی پاری کھلی اسمان گھانی نے آج 42 گیندوں میں 69 رنوں کی پاری کھلی بہترین پاری تھی جہاں پہ چھے چوکے مارے دو چھکے مارے اس کھلاڑی نے نمبر تین پر دوستو آج حضمت اللہ شاہیدی کو موقع دیا گیا شاہیدی نے اس مقابلے کھلاڑی 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 رہا تاتی ہم دیکھیں گے تو آپ نمبر چار پہ آج کے اس دن کے اندر نجیب اللہ زدران آئے اور نجیب اللہ زدران نے آج کے اس مقابلے میں 10 گیندے کھلی 15 رنج بنائیں ایک چوک ہمارا 1500 کی سٹریکٹ رہی لیکن پھر یہ بھی آؤٹ ہو کے چلتے بنائیں اس کے بعد آپ کو محمد نبی آئے بلے بازی میں جنہا چھے گیندوں کے اوپر پانچ رنوں کی پاری کھلی آج محمد نبی نے لیکن پھر نبی آؤٹ ہو چلتے بنائیں اس ایک گیند کے اوپر ایک رن بنایا اور نو رن دوستو آج کے اس دن میں ایک سٹرا کے روپ میں ملے چار بائی کے روپ میں پانچ وائی کے روپ میں اور افغانستان نے اس طرح سے 168 سکور کھڑا کیا اگر ہم فال آف وگٹ کی بات کر لیتے تو پہلی وگٹ 34 رن کے اوپر گئی دوسری وگٹ 76 رن کے اوپر گئی تیسری وگٹ 113 رن کے اوپر گئی چوتھی وگٹ 115 پہ گئی پانچ وی 122 پہ گئی چھٹی 134 پہ گئی اور ساتھ وی وگٹ 147 کے اوپر گئی گیند بازی میں آج ہم دیکھیں گے تو آئرلنڈ کی ٹیم کی طرف سے جوشوا لیٹل نے 4 اوپر کے اندہ تینتیس رن دے کے ایک سفلتہ حاصل کری ساتھی میں مارک اڈیر نے چار اوپر اندہ 49 رن دے کے کوئی سفلتہ حاصل نہیں کری اس کے الوہ ہم دیکھیں گے تو انڈی میک برائن نے دو اوپر کے اندہ 24 رن دے کے کوئی سفلتہ نہیں بیری مکارتی نے چار اوپر کے اندہ 24 رن دے کے 3 سفلتہ حاصل کی گیرت ڈیلین نے چار اوپر کے 27 رن دے کے ایک سفلتہ اور جارج ٹاکرل نے دو اوپر کے اندہ سات رن دے دو سفلتہ 61 رن کی پارٹنر شپ ہوئی پال سٹرل اور آنڈ بیل بیچ جہاں 39 گیند میں 31 رن کی پاری خیلی آپ کو پال سٹرل نے 3 چوکہ 2 چکہ مارا 106 سٹرائی گٹ رہا آنڈ چوکہ مارکہ 134 سٹرائی گٹ رہا لارکن ٹکر نے 32 گیند کے اوپر 50 رن بنائیں اور یہ مہتپون پاری دوستر لارکن ٹکر کی 64 ایک چکہ کے ساتھ 1500 کی سٹرائی گٹ اس خیلی رہی اور ہاری ٹیکٹر نے میک شور کیا کہ ٹیم کو جیتا جہاں فال آف وکٹ کی بات کر لیتے تو پہلی وکٹ آپ کو 61 کے اوپر گئی گیند بازی کی بات کر لیتے ہیں تو گیند بازی میں فزر لگ فاروقی نے چار آور کے اندر 32 رنز دے کے کوئی سفلتا نہیں مجیب رحمان نے تین آور کے اندر 22 رنز دے کے ایک سفلتا ساتھی میں عظمت اللہ عمر زائی دو آور کے اندر 25 دے کے کوئی سفلتا نہیں راشد خان چار آور کے اندر 25 دے کے کوئی سفلتا نہیں محمد نبی تین آور کے اندر 27 دے کر ایک سفلتا اور پاور پلے میں آپ کو اس ٹیم نے جیت لیا ہے باقی کے چار میچ آپ کو دوسرا میچ 11 تاری کو تیسرا میچ 12 تاری کو چوتھا میچ آپ کو 15 اگست کو اور آخری میچ آپ کو 17 اگست کو کھلا جانے والا ہے یہ پانچ میچ سیریز میں آفغانستان کے سامنے آئرلینڈ کے ٹیم نے اپنے دوستو پانچ مقابلوں کو ٹی 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 سیریز میں آئرلینڈ نے پہلے مقابلے کے اندر آفغانستان کی بڑی ٹیم کو ہرا دیا ہے جہاں پر آئرلینڈ کے لیے آج کے سٹار کھلا رہی ہیں جارج ڈاکرل ہاری ٹیکٹر وننگ شاٹ لگایا آپ کو اس مقابلے کے ہوا کیا ہے لیکن جو آخری گین تھی جس پہ وننگ شاٹ لگایا بھلے باز نے پیرو پر گین ڈالی تھی اور جارج ڈاکرل نے اس گین کو دیپ میڈو وگٹ باؤنڈرے کی طرف فلک کر دیا تھا اور دیکھتے دیکھتے چار نکل اور فائنل دوستو آئرلینڈ کی ٹیم نے اس سمر کے اندر اپنی پہلی جیت درج کری اور وہ بھی آفغانستان کے خلاف انیس سو ور سو پانچ گین میں ایک سو اکتر بنائے اور اس مقابلے کو ساتھ وکٹو سے جیت گئی ہے آئرلینڈ کے ٹیم اگر آپ ہمارے ساتھ بھی اسمان گھانی نے آج 42 گیندو میں 69 رنو کی پاری کھیلی بہترین پاری تھی جہاں پہ چھ چوکے مارے دو چھکے مارے اس کھلاڑی نے لیکن پھر آپ آؤٹ ہو چلتے بنی یہ کھلاڑی نمبر تین پر دوستو آج حضمت ساہیدی کو موقع دیا گیا شاہیدی نے آج کے 11 رنو کی پاری کھیلی ہے اور ہم دیکھیں گے 12 گیندو کا اس کھلاڑی نے سامنا کیا جہاں پر دو چوکے مارے اور 91 کا سٹرائک رنج کھلاڑی رہا تاتھی میں ہم دیکھیں گے آپ کو نمبر چار پہ آج کے نجیب اللہ زدران آئے اور نجیب اللہ زدران نے آج کے اس مقابلے میں 10 گیند کھیلی 15 رنج بنائیں ایک چوک ہمارا 1500 کی سٹرائک اٹ رہی لیکن پھر یہ آؤٹ ہو چلتے بنائیں اس کے ازمت اللہ عمر زائی نے 5 گیند کے اوپر اگر رنج بنائیں راشد خان نے 4 گیند کے اوپر ایک رنج بنائیں اور نو رنج دوست آج کے ایک سٹرا کے روپ میں ملے چار بائی کے روپ میں پانچ وائی کے روپ میں اور افغانستان نے اس طرح سے 168 سکور گھڑا کیا اگر ہم فال وگٹ کی بات کر لیتے تو پہلی وگٹ 34 رنج کے اوپر گئی دوسری وگٹ 76 رنج کے اوپر گئی تیسری وگٹ 13 رنج کے اوپر گئی چوتھی وگٹ 115 پہ گئی پانچ 122 پہ گئی چھٹی 134 پہ گئی اور ساتھ وگٹ 147 بانڈی میک برائن نے 2 اوپر 24 رنج دے کوئی سفلتہ نہیں بیری مکارثی نے 4 اوپر 34 رنج دے 3 سفلتہ حاصل کی گی ریت ڈیلین نے 4 اوپر 27 رنج دے کے ایک سفلتہ اور جورج ٹاکرل نے 2 اوپر کے 7 رن دے کے دو سفلتہ پاور پلے میں آفگانستان نے 47 رنج بنائے تھے